فلال جانتے ہیں موسم گال 28.9 ڈگری سیلجز تاب مان رہے گا بارس کا کوئی چانس ہے نہیں یا دھو بلکل کھلی ہوئے میدان پر اور اگر ہم اس میتن کی بات کر لے تو جو ٹیم پہلے گنبازی کرتی ہیں اس کے تھوڑے سے چانس سے زیادہ رہے جرور رہتے ہیں اس میدان پر جیت حاصل کرنے کے لیے اور فلال پچھ کے اگر ہم بات کریں تو تیز گنبازوں کے لیے پچھ کافی زیادہ اچھی ہے پچھلے دس میچے جو کھیلے گئے اس میدان پر ستر وکیٹ تیز گنبازوں کے نام رہے ہیں سپن گنبازوں کے نام 28 وکیٹ رہے جرور ہیں جب پچھلے جو مقابلہ تھا ان دونوں ٹیموں کے بیچ وہ اسی میدان پر کھیلا گیا تھا اور دس وکیٹ سے جیت حاصل کی تھی وہاں پر اورسٹریلیا کی ٹیم نے تو جیہاں دوستہ آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اس مقابلے کا لگاتا ہے لائیو اپ ڈیٹ ہم آپ تک لے کے آتے رہیں گے فینٹسی ٹوپکس کی اگر میں بات کروں تو ایلیس پیری بیت مونی اور ایلیسا ہیلی کو آپ اپنی ٹیم میں جرور رکھئے گا اور فلال ہم ٹیم انیلیسز کرتے ہیں تھوڑا جیہاں تھوڑا سا یہاں پر کمپریزن کرتے ہیں فلال کو کمپریزن ہے نہیں بیٹنگ ڈیپس دونوں ہی ٹیموں میں ہے بٹ اور سپن گنبازی بھی تقریبا تقریبا برابر ہے دونوں ٹیموں کے باقی اوپننگز کی اگر ہم بات کر لے یا پھر ٹیز گنبازی اگر ہم بات کریں یا پھر میڈل اوٹر کی بات کریں تو وہاں پر تھوڑا سا پلڑا بھاری ضرور آتا ہے نظر اوستریلیا کی ٹیم کا اور آج ہم اگر پل ایلیسا ہیلی کپتان اور وکیٹ کیپر بیت مونی ایلیس پیری ایس لیک گارڈنر تالیا میگراد فوی بلیچ فیلڈ گریس حریس اینابیل سدرلینڈ جورجیا ویرہم سوفی مولینیوکس ٹائلا ویلیم انک یہ رہے گی پل ایلیس اوستریلیا ٹیم کی اور بانگللیس ٹیم کی اگر ہم بات کریں تو دیلار اکتر مرشیدہ خاتون سوبنا موشتری نگر سلطانہ کپتان اور وکیٹ کیپر رہے گی ناہیدہ اکتر شوڑنا اکتر ربیا خان سوریفہ خاتون پہیما خاتون ماروفہ اکتر سلطانہ خاتون یہ ہو سکتی آج کی پل ایلیون فیلال بانگلہ دیس ٹیم کی اور ہیڈ ٹو ہیڈ دیکھیں تو تین میچز کھیلے ٹی 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 آ پر اوستریلیا اور بانگلہ دیس نے ٹی 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 میں جس میں تیس تینوں بار اوستریلیا نے جیتا ہے جیتا ہے تو جیہا دوستو اگر آپ نے چینل اب تک سبسکرائب کیا نہیں ہے تو سبسکرائب جرور کریں ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں آنے والے میچز کے لائب سکور اپ ڈیٹ کیلئے آپ چینل کا جرور حصہ بنے اور لگاتار جڑے رہی ہے آپ اس مقابلے میں لگاتار آپ کو ہم لائی اپ ڈیٹ لاتے رہیں گے آپ کے لیے ایسا ہی اور مقابلوں کا بھی اور ہندی کمنٹری آپ کو یہاں پر سننے کو ملتی رہے گی اس چینل پر تو یہ کچھ وقت میں جو ہے مقابلہ شروع ہوگا کچھ وقت رہ گیا مقابلہ یہاں پر شروع ہونے میں دوسرا تی ٹوینٹی میچ رہے گا آسٹریلیا وومنس اور بانگلہ دیس وومنس کے بیچ تو آپ جوڑے رہیے ہمارے ساتھ اس مقابلے کے لیے دوستو سواگتہ سبھی گا دوسرا تی ٹوینٹی مقابلہ آپ سے کچھ دیر میں آ شروع ہوگا آسٹریلیا وومنس اور بانگلہ دیس وومنس کے بیچ سہرے بانگلہ نیشنل سٹیڈیوم میرپور ڈھاکا کے میدان پر یہ جو ہے یہ مقابلہ یہاں پر کھلا جائے گا پہلا مقابلہ اس رنکلا کا آسٹریلیا کی ٹیم نے جیتا جرور تھا اور اگر ہم فوم کی بات کر لیں دونوں ٹیموں کے تو کچھ بھی خراب فوم ہے بانگلہ دیس ٹیم کی پچھلے پانچ میں سے دو مقابلے جیتے ہیں وہیں اوشٹریلیا کی ٹیم نے پچھلے پانچ میں سے چار مقابلوں میں جیت حاصل کی ہے اور ہیڈ ٹو ہیڈ دیکھیں ہیں تو ہامنے سامنے جب یہ ٹیمیں ہوئی ہے بانگلہ دیس کی وومنس ٹیم اور اوشٹریلیا کی وومنس ٹیم تین مقابلے تین بار اوشٹریلیا کی ٹیم نے جیتا ہے اور بانگلہ دیس کی ٹیم جیت نہیں بھائی ہے فلال اوشٹریلیا کے سامنے اور اس شرنکھلہ میں پہلے ہی ایک جیرو سے آگیا ہے اوشٹریلیا وومنس کی ٹیم تو آج جو ہے اوشٹریلیا کی ٹیم یہی چاہے گی کہ کسی طرح سے یہ مقابلہ جیتے ہیں اور اس شرنکھلہ کو اپنے نام جیتے ہیں فلال جانتے ہیں موسم گال اٹھائیس پوائنٹ نو ڈگری سیلزز تاب مان رہے گا بارس کا کوئی چانس ہے نہیں یہاں دھو بلکل کھلی ہوئے میدان پر اور اگر ہم اس میتن کی بات کر لے تو جو ٹیم پہلے گنبازی کرتی ہے اس کے تھوڑے سے چانس زیادہ رہے جرور رہتے ہیں اس میدان پر جیت حاصل کرنے کے لیے اور فلال پچھ کے اگر ہم بات کریں تو تیز گنبازوں کے لیے پچھ کافی زیادہ اچھی ہے پچھلے دس میں دس میچے جو کھیلے گئے اس میدان پر ستر وکیٹ تیز گنبازوں کے نام رہے سپن گنبازوں کے نام اٹھائیس وکیٹ رہے جرور ہے جب پچھلے جو مقابلہ تھا ان دونوں ٹیموں کے بیچ وہ اسی میدان پر کھیلا گیا تھا اور دس وکیٹ سے جیت حاصل کی تھی وہاں پر اورسٹریلیا کی ٹیم نے تو جہاں دوستہ آپ بنے رہے ہمارے ساتھ اس سے مقابلہ کا لگاتا ہے لائیو اپ ڈیٹ ماں آپ تک لے کے آتے رہیں گے فینٹیسی ٹوپکس کے اگر میں بات کرتے ہیں تو ایلیس پیری بیت مونی اور ایلیسہ ہیلی کو آپ اپنی ٹیم میں جرور رکھئے گا اور فلال ہم ٹیم اینیلیس کرتے ہیں تھوڑا جہاں تھوڑا سا یہاں پر کمپیریزن کرتے ہیں فلال کو کمپیریزن ہے نہیں بیٹنگ ڈیپس دونوں ٹیموں میں ہے بٹ اور سپن گنبازی بھی تقریبا تقریبا برابر ہے دونوں ٹیموں کے باقی اوپننگز کی اگر ہم بات کر لیں یا پھر ٹیز گنبازی اگر ہم بات کریں یا پھر میڈل اوٹر کی بات کریں تو وہاں پر تھوڑا سا پلڑا بھاری ضرور آتا ہے نظر اوستریلیا کی ٹیم کا اور آج گی ہم اگر پلیون کی بات کرتے ہیں تو ایلیسہ ہیلی کپتان اور وکیٹ کیپر بیت مونی ایلیس پیری ایس لیک گارڈنر تالیا میگراد فوی بلیچ فیلڈ گریس حریس اینابیل سترلینڈ جورجیا ویرہم سوفی مولینیوکس ٹائلا ویلیم انک یہ رہے گی پلیونگ 11 اوستریلیا ٹیم کی اور بانگللیس ٹیم کی اگر ہم بات کریں تو دیلار اکتر موشیدہ خاتون سوبنا موشیدری نگر سلطانہ کپتان اور وکیٹ کیپر رہے گی ناہیدہ اکتر سوڑنا اکتر ربیا خان سوریفہ خاتون پہیما خاتون ماروفہ اکتر سلطانہ خاتون یہ ہو سکتی آج کی پلیئنگ 11 فیلال بانگلہ دیس ٹیم کی اور ہیڈ ٹو ہیڈ دیکھیں تو تین میچز کھیلے ٹی ٹی ٹوینٹی یہاں پر اوستریلیا اور بانگلہ دیس نے ٹی ٹوینٹیز میں جس میں تسینوں بار اوستریلیا نے جیتا ہے دوستو اگر آپ نے چینل اب تک سبسکرائب کیا نہیں ہے تو سبسکرائب جرور کریں ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں آنے والے میچز کے لائیو سکور اپ ڈیٹ کے لیے آپ چینل کا جرور حصہ بنیں اور لگاتار جڑے رہی ہے آپ اس مقابلے میں لگاتار آپ کو ہم لائیو اپ ڈیٹ لاتے رہیں گے آپ کے لیے ایسا ہی اور مقابلوں کا بھی اور ہندی کومنٹری آپ کو یہاں پر سننے کو ملتی رہے گی اس چینل پر تو جیہاں کچھ ہی وقت میں ج دوسرا ٹی ٹوینٹی میچ رہے گا آسٹریلیا وومنس اور بنگلدیس وومنس کے بیچ تو آپ جوڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ اس مقابلے کے لیے پہلا مقابلہ اس شرنکھلا کا آسٹریلیا کی ٹیم نے جیتا جرور تھا اور اگر ہم فرم کی بات کر لیں دونوں ٹیموں کی تو کافی خراب فرم ہے بنگلدیس ٹیم کی پچھلے پانچ میں سے دو مقابلے جیتے ہیں وہیں اس شرنکھلا کو اپنے نام جرور گیا ہے فیلال جانتے ہیں موسم گال اٹھائیس پوائنٹ نو ڈگری شیلجز تاب مان رہے گا بارس کا کوئی چانس ہے نہیں یا دھو بلکل کھلی ہوئے میدان پر اور اگر ہم اس میتن کی بات کر لے تو جو ٹیم پہلے گنبازی کرتی ہے اس کے تھوڑے سے چانس سے زیادہ رہے جرور رہتے ہیں اس میدان پر جیت حاصل کرنے کے لیے اور فیلال پچھ کے اگر ہم بات کریں تو تیز گنبازوں کے لیے پچھ کافی زیادہ اچھی ہے پچھلے دس میچے جو کھیلے گئے اس میدان پر ستر وکیٹ تیز گنبازوں کے نام رہے ہیں سپن گنبازوں کے نام اٹھائیس وکیٹ رہے جرور ہیں جب پچھلے جو مقابلہ تھا ان دونوں ٹیموں کے بیچ وہ اسی میدان پر کھیلا گیا تھا اور دس وکیٹ سے جیت حاصل کی تھی وہاں پر اورسٹریلیا کی ٹیم نے تو جیہاں دوستہ آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اس مقابلے کا لگاتا ہے لائیو اپ ڈیٹ ہم آپ تک لے کے آتے رہیں گے ہم ٹیم انیلیس کرتے ہیں تھوڑا جہاں تھوڑا سا یہاں پر کمپیریزن کرتے ہیں فیلال کو کمپیریزن ہے نہیں آہ بیٹنگ ڈیپس دونوں ٹیموں میں ہے بٹ اور سپن گنبازی بھی تقریبا تقریبا برابر ہے دونوں ٹیموں کے باقی اوپننگ کی اگر ہم بات کر لے یا پھر ٹیز گنبازی اگر ہم بات کرے یا پھر میڈل اوٹر کی بات کرے تو وہاں پر اور تھوڑا سا پلڑا بھاری ضرور آتا ہے نظر اوستریلیا کی ٹیم کا اور آج ہم اگر پلین 11 کی بات کرتے تو ایلیس آہیلی کپتان اور وکٹ کیپر بیتھ مونی ایلیس پیری ایس لیک گارڈنر تالیا میگراد فوی بلیچ فیلڈ گریس ہریس اینابیل سادر لینڈ جورجیا ویرہم سوفی مولینیوکس ٹائلا ویلیمنگ یہ رہے گی پلین 11 اوستریلیا ٹیم کی اور بانگلہ دیس ٹیم کی اگر ہم بات کرے تو دیلار آکتر مرشیدہ خاتون سوبنا موشٹری نگر سلطانہ کپتان اور وکٹ کیپر رہے گی ناہیدہ آکتر شوڑنا آکتر ربیا خان سوریفہ خاتون پہیما خاتون ماروف آکتر سلطانہ خاتون یہ ہو سکتی آج کی پلین 11 فیلال بانگلہ دیس ٹیم کی اور ہیڈ تو ہیڈ دیکھے تو تین میچز کھیلے ٹی 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 یا پر اوستریلیا اور بانگلہ دیس نے ٹی 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 میں جس میں تینوں بار اوستریلیا نے جیتا ہے تو جیہا دوستو اگر آپ نے چینل آپ تک سبسکرائب کیا نہیں ہے تو سبسکرائب جرور کی رہے ویڈیو کو لائک کرنا بلکول بھی نہ بھولے آنے والے میچز کے لائیو سکور اپ ڈیٹ کے لیے آپ چینل کا جرور حصہ بنے اور لگاتار جوڑے رہی آپ اس مقابلے میں لگاتار آپ کو ہم لائیو اپ ڈیٹ لاتے رہیں گے آپ کے لئے ایسا ہی اور مقابلوں کا بھی اور ہندی کومنٹری آپ کو یہاں پر سننے کو ملتی رہے گی اس چینل پر تو یہاں کچھی وقت میں جو ہے مقابلہ اب شروع ہوگا کچھی وقت رہ گیا مقابلہ یہاں پر شروع ہونے میں دوسرا ٹی 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 میچ رہے گا اوستریلیا وومنز اور بانگلہ دیس وومنز کے بیچ تو آپ جوڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ اس مقابلے کے لئے دوستو سواگتہ سبھی کا دوسرا ٹی 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 مقابلہ آپ سے کچھ دیر میں آشروع ہوگا اوستریلیا وومنز اور بانگلہ دیس وومنز کے بیچ سہرے بانگلہ نیشنل سٹیڈیوم میرپور ڈھاکا کے میردان پر یہ جو ہے یہ مقابلہ یہاں پر کھلا جائے گا پہلا مقابلہ اس شنکلہ کا اوستریلیا کی ٹیم نے جیتا جرور تھا اور اگر ہم فرم کی بات کر لے دونوں ٹیموں کی تو کافی خراب فرم ہے بانگلہ دیس ٹیم کی پچھلے پانچ میں سے دو مقابلے جیتے ہیں وہیں اوستریلیا کی ٹیم نے پچھلے پانچ میں سے چار مقابلوں میں جیت حاصل کی ہے اور ہیڈ ٹو ہیڈ دیکھیں ہیں تو آمنے سامنے جب یہ ٹیمیں ہوئی ہے بانگلہ دیس کی ہومنز ٹیم اور اوستریلیا کی ہومنز ٹیم تین مقابل تین بار اوستریلیا کی ٹیم نے جیتا ہے اور بانگلہ دیس کی ٹیم جیت نہیں بہئی ہے فلال اوستریلیا کی سامنے اور اس شنکلہ میں پہلے ہی ایک جیرو سے آگیا ہے اوستریلیا ہومنز کی ٹیم تو آج جو ہے اس لئے کی ٹیم یہی چاہے گی کہ کسی طرح سے یہ مقابلہ جیتے اور اس سرنکھلا کو اپنے نام جرور فلال جانتے ہیں موسم گال 28.9 ڈگری سیلجز تابمان رہے گا بارس کا کوئی چانس ہے نہیں یا دھو بلکل کھلی ہوئے میدان پر اور اگر ہم اس میتن کی بات کر لے تو جو ٹیم پہلے گندبازی کرتی ہیں اس کے تھوڑے سے چانس جیدہ رہے جرور رہتے ہیں اس میدان پر جیت حاصل کرنے کے لئے اور فلال پچھ کے اگر ہم بات کریں تو تیز گندبازوں کے لئے پچھ کافی زیادہ اچھی ہے پچھلے دس میچے جو کھیلے گے اس میدان پر ستر وکیٹ تیز گندبازوں کے نام رہے سپن گندبازوں کے نام 28 وکیٹ رہے جرور ہے جب پچھلہ جو مقابلہ تھا ان دونوں ٹیموں کے بیچ وہ اسی میدان پر کھیلا گیا تھا اور دس وکیٹ سے جیت حاصل کی تھی وہاں پر آسٹریلیا کی ٹیم نے تو جیہاں دوستہ آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اس مقابلے کا لگاتا ہے لائیو اپ ڈیٹ ہم آپ تک لے کے آتے رہیں گے فینٹسی ٹوپکس کی اگر میں بات کرو تو ایلیس پیری بیت مونی اور ایلیس آہیلی کو آپ اپنی ٹیم میں جرور رکھئے گا اور فلال ہم ٹیم انیلیسس کرتے ہیں تھوڑا جیہاں تھوڑا سا یہاں پر کمپریزن کرتے ہیں فلال کو کمپریزن ہے نہیں بیٹنگ ڈیپس دونوں ہی ٹیموں میں ہے بٹ اور سپن گندوازی بھی تقریباً تقریباً برابر ہے دونوں ٹیموں کی باقی اوپننگ کی اگر ہم بات کر لے یا پھر تیز گندوازی اگر ہم بات کریں یا پھر میڈل اوٹر کی بات کریں تو وہاں پر تھوڑا سا پلڑا بھاری ضرور آتا ہے نظر اوشٹریلیا کی ٹیم کا اور آج گئے ہم اگر پلین 11 کی بات کریں تو ایلیس آہیلی کپتان اور وکیٹ کیپر بیت مونی ایلیس پیری ایس لیک گارڈنر تالیا میگراد فوی بلیچ فیلڈ گریس حریس اینابیل سدرلینڈ جورجیا ویرہم سوفی مولینیوکس ٹائلا ویلیمینک یہ رہے گی پلین 11 اوشٹریلیا ٹیم کی اور بانگللیس ٹیم کی اگر ہم بات کریں تو دیلارہ اکتر مرشیدہ خاتون سوبنا موشٹری نگر سلطانہ کپتان اور وکیٹ کیپر رہیں گی نہیدہ اکتر شوڑنا اکتر ربیا خان سوریفہ خاتون پہیما خاتون ماروفہ اکتر سلطانہ خاتون یہ ہو سکتی آج کی پلین 11 فیلال بانگلیس ٹیم کی اور ہیڈ ٹو ہیڈ دیکھیں تو تین میچز کھیلے ٹی 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 آ پر اوشٹریلیا اور بانگلیس ٹی 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 میں جس میں تین او بار اوشٹریلیا نے جیتا ہے تو جیہ دوستو اگر آپ نے چینل اب تک سبسکرائب کیا نہیں ہے تو سبسکرائب جرور پہ رہے ویڈیو کو لائک کرنا بلکول بھی نہ بھولے آنے والے میچز کے لائف سکور اپ ڈیٹ کے لیے آپ چینل کا جرور حصہ بنے اور لگاتار جڑے رہی آپ اس مقابلے میں لگاتار اور آپ کو ہم لائف اپ ڈیٹ لاتے رہیں گے آپ کے لئے ایسا ہی اور مقابلوں کا بھی اور ہندی کومنٹری آپ کو یہاں پر سننے کو ملتی رہے گی اس چینل پر تو یہاں کچھ ہی وقت میں مقابلہ شروع ہوگا کچھ ہی وقت رہ گیا مقابلہ یہاں پر شروع ہونے میں دوسرا ٹی 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 میچ رہے گا آسٹریلیا ومنز اور بانگلہ دیس ومنز کے بیچ تو آپ جوڑے رہیے ہمارے ساتھ اس مقابلے کے لئے دوستو سواگتہ سبھی دوسرا ٹی ٹی مقابلہ آپ سے کچھ دیر میں آش شروع ہوگا آسٹریلیا ومنز اور بانگلہ دیس ومنز کے بیچ سرے بانگلہ نیشنل سٹیڈیوم میرپور ڈھاکا کے میدان مقابلے جیتے ہیں وہی اسٹریلیا کی ٹیم نے پچھلے پانچ میں سے چار مقابلوں میں جیت حاصل کی ہے اور ہیڈ ٹو ہیڈ دیکھیں ہے تو آمنے سامنے جب یہ ٹیم میں ہوئی ہے بنگلہ دیس کی ومنز ٹیم اور اسٹریلیا کی ومنز ٹیم تین مقابلے تین بار اوستریلیا کی ٹیم نے جیتا ہے اور بنگلہ دیس کی ٹیم جیت نہیں بھائی ہے فلال اوستریلیا کی سامنے اور اس شنگ میں پہلے ہی ایک جیرو سے آگیا ہے اوستریلیا ومنز کی ٹیم تو آج جو ہے اوستریلیا کی اس کے تھوڑے سے چانس زیادہ رہت جرور رہت ہے اس میدان پر جیت حاصل کرنے کے لئے اور فلال پچھ کی اگر ہم بات کرے تو تیز گند بازوں کے لئے پچھ کافی جید اچھی ہے پچھلے دس میچے جو کھلے گئے اس میدان پر ستر وکیٹ تیز گند ڈیٹ ہم آپ تک لے کے آتے رہیں گے فینٹس سی ٹوپکس کی اگر میں بات کرو تو ایلیس پیری بیت مونی اور ایلیس آہیلی کو اپنی ٹیم میں جرور رکھئے گا اور فلال ہم ٹیم کرتے تھوڑا جی آپ تھوڑا سا یہاں پر کمپریزن کرتے فلال وں گریس harris annabelle sutherland georgia wearham sophie moly nuk tyla william inck یہ رہے گی پلائنگ 11 australia team کی اور bangladees team کی اگر ہم بات کرو دیلار اکتر مرشید خاتون صوبنا موشتری نگر سلطانہ کپتان اور ناہید اکتر شوڑنا اکتر ربیا خان سوریف خاتون پہیما خاتون مروف آکتر سلطانہ خاتون یہ ہو سکتی آج کی پلائنگ 11 فیلال bangladees team کی اور head to head دیکھے تو تین میچ کھلے تی 20 آپر australia اور bangladees تی 20 میں جس میں تی 30 وار australia نے جیتا ہے تو جی دوستو اگر آپ نے چینل اب تک سبسکرائب کیا نہیں تو سبسکرائب جرور کریں ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولے آنے والے میچ ز کے live score update کے لیے چینل کا حصہ بنے اور لگاتار جڑے رہی آپ اس مقابلے میں لگاتار آپ لائی update لاتے رہیں ایسا ہی اور مقابلوں کا بھی اور ہنڈی کمنٹری آپ کو ملتی رہے گی چینل پر تو کچھ وقت مقابلہ شروع ہوگا کچھ وقت رہ گیا مقابلہ شروع ہوگا دوسرا t20 match رہے بیچ تو آپ جوڑے رہی ہمارے ساتھ اس مقابلے کے لیے دوستو سواگت سبھی دوسرا t20 مقابلہ آپ سے کچھ دیر میں آش شروع ہوگا آس ٹھولی وومن اور بنگلہ دیس وومن کے بیچ سرے بنگلہ نیشنل سٹیڈیوم میرپور ڈھاکا کے میدان پر یہ مقابلہ یہاں پر کھلا جائے گا پہلا مقابلہ اس رنگ کا اس ٹیم نے جیتا جرور تھا اور اگر ہم فرم کی وومن ٹیم تین مقابل تین بار اس ٹیم نے جیتا ہے اور بنگلہ دیس کی ٹیم جیت نہیں فیلال اس ٹیلی کے سامنے اور اس شرنخلا میں پہلے ہی ایک جیروں سے آگیا اس ٹیم تو آج جو ہے اس ٹیم میں چاہے گی کسی طرح سے یہ مقابلہ جیتے اور اس شرنخلا کو اپنے نام جیروں جیرے فیلال جانتے موسم گال اٹھائیس پوئنٹ نو ڈگری سیلجز تابمان رہے گا بارس کا کوئی چانس ہے نہیں دھو بلکل کھلی ہوئے میدان پر اور اگر ہم اس میتن کی بات کر لے تو جو ٹیم پہلے گند میدان پر ستر وکیٹ تیز گند وز کے نام رہے جب جو مقابلہ تھا ان دونوں ٹیموں کے بیچ وہ اس میدان پر کھیلا گیا تھا اور دس وکیٹ سے جیت حاصل کی تھی وہاں پر آسٹریلیا کی ٹیم نے تو جید دوست تو آپ بنے رہے ہمارے ساتھ اس سے بازی اگر ہم بات کرے یا پھر میڈل اوٹر کی بات کرے تو وہاں پر تھوڑا سا پل لڑا بھاری ضرور آتا ہے نظر آسٹریلیا کی ٹیم کا سوڑنا موسٹری نگر سلطانہ کپتان اور ناہید آکتر شوڑنا آکتر ربیا خان سوری خاتون پہیما خاتون ماروف آکتر سلطانہ خاتون یہ ہو سکتی آج کی پلائنگ یلیون فیلال بانگلہ دیس ٹیم کی اور ہیڈ ٹو ہیڈ دیکھے تو تین میچز کھلے ٹیوینٹی یا پر آسٹریلیا اور بانگلہ دیس نے ٹیوینٹی میں جس میں تین ہوا آسٹریلیا نے جیتا ہے تو جیہا دوستو اگر آپ نے چینل اب تک سبسکرائب کیا نہیں تو سبسکرائب جرور کریں ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولے آنے والے میچز کے لائیو سکور اپ ڈیٹ کی لئے چینل کا جرور حصہ بنے اور لگاتار جوڑے رہی آپ اس مقابلے میں لگاتار آپ لائیو اپ ڈیٹ لاتے رہیں گے ایسا ہی اور مقابلوں کا بھی اور ہندی کمنٹری سننے کو ملتی رہے چینل پر تو دوستو سواگتہ سبھی دوسرا ٹی ٹونٹ مقابلہ آپ سے کچھ دیر میں آن شروع ہوگا آسٹریلی وومنس اور بنگلہ دیس وومنس کے بیچ سہرے بنگلہ نیشنل سٹیڈیو میرپور ڈھاکا کے میدان پر مقابلہ یہاں پر کھلا جائے گا پہلا مقابلہ اس رنگ کھلا آمنے سامنے جب یہ ٹی میں ہوئی ہے بنگلہ دیس کی وومنس ٹیم اور اسٹریلیا کی وومنس ٹیم تین مقابلہ تین بار اسٹریلیا کی ٹیم نے جیتا ہے اور بنگلہ دیس کی ٹیم جیت نہیں فیلال اسٹریلیا کے سامنے اور اس شرنکھلا میں پہلے ایک جیروں سے آگے اسٹریلیا وومنس کی ٹیم تو آج جو ہے اسٹریلیا کی ٹیم یہ چاہے کی کسی طرح سے یہ مقابلہ جیتے ہو اس شرنکھلا کو اپنے نام جیروں جیرے فیلال جانتے موسم گال اٹھائیس پوائنٹ نو ڈگری شلجز تابمان رہے گا بارس کا کوئی چانس ہے نہیں یہ دھو بلکل کھلی ہو ہے میدان پر اور اگر ہم اس میتن کی بات کر لے تو جو ٹیم پہلے گندبازی کرتی ہے اس کے تھوڑے سی چانس جیت حاصل کرنے کے لیے اور فیلال پچھ کی اگر ہم بات کریں تو تیز گندبازوں کے لیے پچھ کافی حاصل کی تیم پر اوسٹریلیا کی ٹیم نے تو جی دوست آپ بنے رہے ہمارے ساتھ اس مقابلے کا لگاتار لائیو اپ ڈیٹ ہم آپ تک لے کے آتے رہیں گے برابر ہے دونے ٹیم کی اگر ہم بات کر لے یا پھر میڈل اوڈر کی بات کریں تو وہاں پر تھوڑا سا پلڑا بھاری ضرور آتا ہے نظر اوسٹریلیا کی ٹیم کا اور آج ہم اگر پلیون کی بات تو ایلیس آہیلی کپتان وکیٹ کیپر بیت مونی ایلیس پیری ایس لے گارڈنر تالیا میگراد فوی بلیچ فیل گریس حریس اینا سذر لینڈ جورجیا ویر ہم سوفی مولی نیوکس ٹائلا ویلیم ایلیم 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 آسٹریلیا ٹیم کی اور بانگلل دیس ٹیم کی اگر ہم بات کر تو دیلار اکتر مرشیدہ خاتون سوبنا موسٹری نگر سلطانہ کپتان اور ناہید اکتر ربیا خان سوریف خاتون پہیما خاتون ماروف اکتر سلطانہ خاتون یہ ہو سکتی آج کی پلیئنگ ایلیم فیلال بانگلہ دیس ٹیم کی اور ہیڈ ٹو ہیڈ دیکھے تو تین میجز کھلے ٹی ونٹی یا پر اوستریلیا اور بانگلہ دیس نے ٹی ونٹی میں جس میں تین بار اوستریلیا نے جیتا ہے تو جی دوستو اگر آپ نے چینل اب تک سبسکرائب کیا نہیں تو سبسکرائب جرور کریں ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نا بھولے آنے والے میچز کے لائیو سکور اپ ڈیٹ کے لیے آپ چینل کا جرور حصہ بنے اور لگاتار جوڑے رہی آپ اس مقابلے میں لگاتار آپ کو لائیو اپ ڈیٹ لاتے رہے گے ایسا ہی اور مقابلوں کا بھی اور ہندی کمنٹری سننے کو ملتی رہے گی چینل دوستو سواگتہ سبھی دوسرا ٹی ٹون ٹی مقابلہ آپ سے کچھ دیر میں آش شروع ہوگا آس ٹیلی وومنس اور بنگلہ دیس وومنس کے بیچ سرے بنگلہ نیشنل سٹیڈیو میرپور ڈھاکا کے میدان پر مقابلہ یہاں پر کھلا جائے گا پہلا مقابلہ اس رنکلہ کا اوسٹریلیا کی ٹیم نے جیتا جرور تھا اور اگر فوم کی بات دونوں ٹیم وں کی ٹیم تو آج جو ہے اس ٹیم یہ چاہے گی کسی طرح سے یہ مقابلہ جیتے اور اس رنکلہ کو اپنے نام جرور کرے فیلال جانتے موسم گال اٹھائیس پوائنٹ نو ڈگری شلجز تاب مان رہے گا بارس کا کوئی چانس ہے نہیں جو بلکل میدان پر میدان پر ستر وکیٹ تیز گن باز کے نام رہے جب مقابلہ تھا ان دونوں ٹیم کے بیچ وہ اس میدان پر کھیلا گیا تھا اور دس وکیٹ سے جیت حاصل کی تیم پر آسٹریلیا کی ٹیم نے تو جی دوست آپ بنے رہے ہمارے ساتھ اس مقابلے کا لگات لائیو اپ ڈیٹ ہم آپ تک لے کے آتے رہیں گے فینٹسی ٹوپکس کی اگر میں بات کر تو ایلیس پیری بیت مونی اور ایلیس آہیلی کو آپ اپنی ٹیم میں جرور رکھ گا اور فیلال ہم ٹیم انیلیس کرتے تھوڑا جی آپ تھوڑا سا یہاں پر کمپریزن کرتے فیلال کمپریزن ہے نہیں بیٹنگ ڈیپ دونوں ٹیم وں فوی بلیچ فیلڈ گریس ہریس اینا سذر لینڈ جورجیا ویر سوفی مولین نیوکس ٹائلا ویلیم این رہے گی پلائنگ 11 اوشتری ٹیم کی اور بانگلہ دیس ٹیم کی اگر ہم بات کرتے دیلار اکتر مرشی دا خاتون صوبنا موشتری نگر سلطانہ کپتان سلطانہ خاتون یہ ہو سکتی آج کی پلائنگ 11 فیلال بانگلہ دیس ٹیم کی اور ہیڈ ٹو ہیڈ دیکھے تو تین میچ کھلے ٹی 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 کے لیے دوستو سواگتہ سبھی کا دوسرا ٹی ٹون ٹی مقابلہ آپ سے کچھ دیر میں آج شروع ہوگا آسٹریلیا وومنس اور بنگلہ دیش وومنس کے بیچ سہرے بنگلہ نیشنل سٹیڈیا میرپور ڈھاکا کے میدان پر یہ جو ہے یہ مقابلہ یہاں پر کھلا جائے گا پہلا مقابلہ اس رنکلا کا آسٹریلیا کی ٹیم نے جیتا جرور تھا اور اگر ہم فرم کی بات کر لے دونوں ٹیموں کی تو کچھ بھی کھراب فرم ہے بنگلہ دیش ٹیم کی پسکلے پانچ میں سے دو مقابلے جیتے ہیں وہینی آسٹریلیا کی ٹیم نے پسکلے پانچ میں سے چار مقابلوں میں جیت حاصل کی ہے اور ہیڈ ٹو ہیڈ دیکھیں ہیں تو ا çalışے جب یہوں میں ہوئی ہے بنگلہ دیش کی وومنس ٹیم اور آسٹریلیا کی وومنس ٹیم تین مقابل تین بار آسٹریلیا کی ٹیم نے جیتا ہے اور بنگلہ دیش کی ٹیم جیت نہیں بھی ہے فل concentrate کی سامنے اور اس شرنکھلا میں پہلے ہی ایک جیرو سے آگیا ہے اسٹیلیا وومنز کی ٹیم تو آج جو ہے اسٹیلے کی ٹیم یہی چاہے گی کہ کسی طرح سے یہ مقابلہ جیتے اور اس شرنکھلا کو اپنے نام جرور فلال جانتے موسم گال اٹھائیس پوائنٹ نو ڈگری سیلجز تاب مان رہے گا بارش سے کوئی چانس ہے نہیں جیہا دھو بلکل کھلی ہوئے میدان پر اور اگر ہم اس میتن کی بات کر لے تو جو ٹیم پہلے گنبازی کرتی ہے اس کے تھوڑے سے چانس سے زیادہ رہے جرور رہتے ہیں اس میدان پر جیت حاصل کرنے کے لیے اور فلال پچھ کے اگر ہم بات کریں تو تیج گنبازوں کے لیے پچھ کافی زیادہ اچھی ہے پچھلے دس میچے جو کھیلے گئے اس میدان پر ستر وکٹ تیج گنبازوں کے نام رہے ہیں سپن گنبازوں کے دونوں ٹیموں کے بیچ وہ اسی میدان پر کھیلا گیا تھا اور دس وکٹ سے جیت حاصل کی تھی وہاں پر اورسٹریلیا کی ٹیم نے تو جیہا دوستہ آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اس مقابلے کا لگاتا ہے لائیو اپ ڈیٹ ماپ تک لے کے آتے رہیں گے فینٹسی ٹوپکس کے اگر میں بات کروں تو ایلیس پیری بیت مونی اور ایلیسہ ہیلی کو آپ اپنی ٹیم میں جرور رکھئے گا اور فلال ہم ٹیم انیلیس کرتے ہیں ہے تھوڑا جیہا تھوڑا سا یہاں پر کمپریزن کرتے ہیں فلال کو کمپریزن ہے نہیں آہ بیٹنگ ڈیپس دونوں ٹیموں میں ہے بٹ اور سپن گنوازی بھی تقریباً تقریباً برابر ہے دونوں ٹیموں کی باقی اوپننگ کی اگر ہم بات کر لے یا پھر ٹیز گنوازی اگر ہم بات کرے یا پھر میڈل اوٹر کی بات کرے تو وہاں پر تھوڑا سا پلڑا بھاری ضرور آتا ہے نظر اوٹریلیا کی ٹیم کا اور آج ہم اگر پلائنگ 11 کی بات کرتے تو ایلیس آہیلی کپتانور وکٹ کیپر بیت مونی ایلیس پیری ایس لیک گارڈنر تالیا میگراد فوی بلیچ فیلڈ گریس ہریس اینابیل سدرلینڈ جورجیا ویرہم سوفی مولینیوکس ٹائلہ ویلیم انگ یہ رہی گی پلائنگ 11 اوٹریلیا ٹیم کی اور اور بانگلہ دیس ٹیم کی اگر ہم بات کرتے تو دیلار اکتر مرشیدہ خاتون سوبنا موسٹری نگر سلطانہ کپتان اور وکٹ کیپر رہیں گی نہیدہ اکتر شوڑنا اکتر ربیا خان سوریفہ خاتون پہیما خاتون ماروفہ اکتر سلطانہ خاتون یہ ہو سکتی آج کی پلائنگ 11 فلال بانگلہ دیس ٹیم کی اور ہیڈ ٹو ہیڈ دیکھیں تو تین مجز کھلے ٹی 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 اگر آپ نے چینل اب تک سبسکرائب کیا نہیں ہے تو سبسکرائب جرور کریں ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں آنے والے میچز کے لائیو سکور اپ ڈیٹ کے لیے آپ چینل کا جرور حصہ بنے اور لگاتار جھوڑے رہی آپ اس مقابلے میں لگاتار آپ کو ہم لائیو اپ ڈیٹ لاتے رہیں گے آپ کے لیے ایسا ہی اور مقابلوں کا بھی اور ہندی کومنٹری آپ کو یہاں پر سننے کو ملتی رہے گی اس چینل ملتی رہے گا تو کچھ ہی وقت میں مقابلہ شروع ہوگا کچھ ہی وقت رہ گیا مقابلہ یہاں پر شروع ہونے میں دوسرا ٹی ٹوینٹی میچ رہے گا آسٹریلیا وومنس اور بانگلہ دیس وومنس کے بیچ تو آپ جوڑے رہیے ہمارے ساتھ اس مقابلے کے لیے دوستو سواگتہ سبھی گا دوسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ آپ سے کچھ ہی دیر میں آشترلیا وومنس اور بانگلہ دیس وومنس کے بیچ سہرے بانگلہ نیشنل سٹیڈیو میرپور ڈھاکا کے میدان پر یہ جو ہے یہ مقابلہ یہاں پر کھلا جائے گا پہلا مقابلہ اس رنکلا کا آسٹریلیا کی ٹیم نے جیتا جرور تھا اور اگر ہم فوم کی بات کر لیں دونوں ٹیموں کی تو کافی خراب فوم ہے بانگلہ دیس ٹیم کی پچھلے پانچ میں سے دو مقابلے جیتے ہیں وہیں آسٹریلیا کی ٹیم نے پچھلے پانچ میں سے چار مقابلوں میں جیت حاصل کی ہے اور ہیڈ ٹو ہیڈ دیکھیں تو آمنے سامنے جب یہ ٹیمیں ہوئی ہے بنگلہ دیس کی ومنز ٹیم اور اسٹریلیا کی ومنز ٹیم تین مقابل تین بار اسٹریلیا کی ٹیم نے جیتا ہے اور بنگلہ دیس کی ٹیم جیت نہیں با یہ فلال اسٹریلیا کے سامنے اور اس شرنکھلا میں پہلے ہی ایک جیرو سے آگیا ہے اسٹریلیا ومنز کی ٹیم تو آج جو ہے اسٹریلیا کی ٹیم یہی چاہے گی کہ کسی طرح سے یہ مقابلہ جیتے اور اس شرنکھلا کو اپنے نام جرور فلال جانتے ہیں موسم گال اٹھائیس پوائنٹ نو ڈگری سیلجز تاب مان رہے گا بارس کا کوئی چانس ہے نہیں جہا دھو بلکل کھلی ہوئے میدان پر اور اگر ہم اس میتن کی بات کر لے تو جو ٹیم پہلے گنبازی کرتی ہے اس کے تھوڑے سے چانس زیادہ رہے جرور رہتے ہیں اس میدان پر جیت حاصل کرنے کے لیے اور فلال پچھ کی اگر ہم بات کریں تو تیز گنبازوں کے لیے پچھ کافی زیادہ اچھی ہے پچھلے دس میں دس میچے جو کھیلے گے اس میدان پر ستر وکیٹ تیز گنبازوں کے نام رہے سپین گنبازوں کے نام 28 وکیٹ رہے جرور ہے جب پچھلہ جو مقابلہ تھا ان دونوں ٹیموں کے بیچ وہ اسی میدان پر کھیلا گیا تھا اور دس وکیٹ سے جیت حاصل کی تھی وہاں پر اورسٹریلیا کی ٹیم نے تو جیہا دوستہ آپ بنے رہے ہمارے ساتھ اس مقابلے کا لگاتا ہے لائیو اپ ڈیٹ ہم آپ تک لے کے آتے رہیں گے فینٹسی ٹوپکس کی اگر میں بات کروں تو ایلیس پیری بیت مونی اور ایلیس آہیلی کو آپ اپنی ٹیم میں جرور رکھئے گا اور فلال ہم ٹیم انیلیس کرتے تھوڑا جیہاں تھوڑا سا یہاں پر کمپریزن کرتے ہیں فلال کو کمپریزن ہے نہیں آہ بیٹنگ ڈیپٹ دونوں ٹیموں میں ہے بٹ اور سپن گندوازی بھی تقریباً تقریباً برابر ہے دونوں ٹیموں کی باقی اوپننگ کی اگر ہم بات کر لے یا پھر ٹیز گندوازی اگر ہم بات کرے یا پھر میڈل اوٹر کی بات کرے تو وہاں پر تھوڑا سا پلڑا بھاری ضرور آتا ہے نظر اوشٹریلیا کی ٹیم کا اور آج گیا مگر پل ایلیس آہیلی کپتان اور وکٹ کیپر بیت مونی ایلیس پیری ایس لیک گارڈنر تالیا میگراد فوی بلیچ فیلڈ گریس ہریس این اویل ستھر لینڈ جورجیا ویرہم صوفی مولینیوکس ٹائلا ویلیمینک یہ رہے گی پل ایلیون آسٹریلیا ٹیم کی اور بانگللیس ٹیم کی اگر ہم بات کرے تو دیلار آکتر مرشیدہ خاتون صوبنا موشتری نگر سلطانہ کپتان اور وکٹ کیپر رہے گی یہ ہو سکتی آج کی پل ایلیون فیلال بانگلیس ٹیم کی اور ہیڈ ٹو ہیڈ دیکھے تو تین میچز کھیلے ٹی 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 آپر آسٹریلیا اور بانگلیس نے ٹی 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 میں جس میں تیس تینوں بار آسٹریلیا نے جیتا ہے تو جیہا دوستو اگر آپ نے چینل اب تک سبسکرائب کیا نہیں ہے تو سبسکرائب جرور کریں ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں آنے والے میچز کے لائیو سکور اپ ڈیٹ کے لیے آپ چینل کا جرور حصہ بنے اور لگاتار جوڑے رہی ہے آپ اس مقابلے میں لگاتار آپ کو ہم لائیو اپ ڈیٹ لاتے رہیں گے آپ کے لیے ایسا ہی اور مقابلوں کا بھی اور ہندی کمنٹری آپ کو یہاں پر سننے کو ملتی رہے گی اس چینل پر تو جیہا کچھ ہی وقت میں جو ہے مقابلہ شروع ہوگا کچھ ہی وقت رہ گیا مقابلہ میں آپ پر شروع ہونے میں دوسرا ٹی ٹونٹی میچ رہے گا اسٹریلیا وومنز اور بانگلہ دیس وومنز کے بیچ تو آپ جوڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ اس مقابلے کے لیے دوستو سواگتہ سبھی گا دوسرا ٹی ٹونٹی مقابلہ آپ سے کچھ دیر میں اس کی وومنز ٹیم اور اسٹریلیا کی وومنز ٹیم تین مقابل تین بار اسٹریلیا کی ٹیم نے جیتا ہے اور بانگلہ اسٹریلیا کی سامنے اور اس شرنکھلا میں پہلے ہی ایک جیرو سے آگیا ہے اسٹریلیا وومنز کی ٹیم تو آج جو ہے اسٹریلیا کی ٹیم یہ ہی چاہے گی کہ کسی طرح سے یہ مقابلہ جیتے اور اس شرنکھلا کو اپنے نام ضرور کرے فیلال جانتے موسم گال اٹھائیس پوائنٹ نو ڈگری شلجز تاب مان رہے گا بار اس کا کوئی چانس ہے نہیں یا دھو بلکل کھلی ہوئے میدان پر اور اگر ہم اس میتن کی بات کر لے تو جو ٹیم پہلے گنبازی کرتی ہے اس کے تھوڑے سے چانس سے زیادہ رہے جرور رہتے ہیں اس میدان پر جیت حاصل کرنے کے لیے اور فیلال پچھ کی اگر ہم بات کرے تو تیج گنبازوں کے لیے پچھ کافی زیادہ اچھی ہے پچھلے دس میں دس میچے جو کھیلے گئے اس میدان پر ستر وکٹ تیج گنبازوں کے نام رہے سپن گنبازوں کے نام اٹھائیس وکٹ رہے جرور ہے جب پچھلہ جو مقابلہ تھا ان دونوں ٹیموں کے بیچ وہ اسی میدان پر کھیلا گیا تھا اور دس وکٹ سے جیت حاصل کی تھی وہاں پر اوستیلیا کی ٹیم نے تو جیہا دوستہ آپ بنے رہے ہمارے ساتھ اس سے مقابلہ کا لگاتا ہے لائی اپ ڈیٹ ہم آپ تک لے کے آتے رہیں گے فینٹسی ٹوپکس کے اگر میں بات کروں تو ایلیس پیری بیت مونی اور ایلیسہ ہیلی کو آپ اپنی ٹیم میں جرور رکھئے گا اور فیلال ہم ٹیم کرتے ہیں تھوڑا جہاں تھوڑا سا یہاں پر کمپیریزن کرتے ہیں فیلال کو کمپیریزن ہے نہیں آہ بیٹنگ ڈیپس دونوں ٹیموں میں ہے بٹ اور سپن گندوازی بھی تقریبا تقریبا برابر ہے دونوں ٹیموں کی باقی اوپننگز کی اگر ہم بات کر لے یا پھر ٹیز گندوازی اگر ہم بات کرے یا پھر میڈل آرڈر کی بات کرے تو وہاں پر تھوڑا سا آپ پر لڑا بھاری ضرور آتا ہے نظر اوشٹریلیا کی ٹیم کا اور آج گئے ہم اگر پلینگ 11 کی بات کرتے تو ایلیس آہیلی کپتان اور ویگٹ کیپر بیتھ مونی ایلیس پیری ایس لیک گارڈنر تالیا میگراد فوی بلیچ فیلڈ گریس ہیریس اینابیل سدرلینڈ جورجیا ویرہم سوفی مولی نیوکس ٹائلا ویلیم انک یہ رہی گی پلینگ 11 اوشٹریلیا ٹیم کی اور بانگلہ دیس ٹیم کی اگر ہم بات کرتے تو دیلارا اکتر مرشیدہ خاتون سوبنا موشٹری نگر سلطانہ کپتان اور ویگٹ کیپر رہیں گی ناہیدہ اکتر شوڑنا اکتر ربیا خان سوریفہ خاتون پہیما خاتون معروفہ اکتر سلطانہ خاتون یہ ہو سکتی آج کی پلینگ 11 فیلال بانگلہ دیس ٹیم کی اور اگر آپ نے چینل اب تک سبسکرائب کیا نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں آنے والے میچز کے لائک سکور اپ ڈیٹ کے لیے آپ چینل کا ضرور حصہ بنیں اور لگاتار جوڑے رہی آپ اس مقابلے میں لگاتار آپ کو لائک اپ ڈیٹ لاتے رہیں گے آپ کے لیے ایسا ہی اور مقابلوں کا بھی اور ہندی کمنٹری آپ کو یہاں پر سننے کو ملتی رہے گی اس چینل پر تو یہاں کچھ ہی وقت میں جو ہے مقابلہ اب شروع ہوگا کچھ ہی وقت رہ گیا مقابلہ یہاں پر شروع ہونے میں دوسرا ٹی ٹوینٹی میچ رہے گا اسٹریلیا وومنس اور بانگلہ دیس وومنس کے بیچ تو آپ جوڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ اس مقابلے کے لیے دوستو سواگتہ سبھی کا دوسرا ٹی ٹوینٹیا مقابلہ آپ سے کچھ دیر میں یہاں شروع ہوگا اسٹریلیا وومنس اور بانگلہ دیس وومنس کے بیچ سرے بانگلہ نیشنل سٹیڈیوم میرپور ڈھاکا کے میدان پر یہ جو ہے یہ مقابلہ یہاں پر کھلا جائے گا پہلا مقابلہ اسٹریلیا کی ٹیم نے جیتا جرور تھا اور اگر ہم فرم کی بات کرلے دونوں ٹیموں کی تو کاس بھی خراب فرم ہے بانگلہ دیس ٹیم کی پیشلے پانچ میں سے دو مقابلے جیتے ہیں وہیں اسٹریلیا کی ٹیم نے پیشلے پانچ میں سے چار مقابلوں میں جیت حاصل کی ہے اور ہیڈ ٹو ہیڈ دیکھیں ہیں تو آپ نے سامنے جب یہ ٹیم میں ہوئی ہے بانگلہ دیس کی وومنس ٹیم اور اسٹریلیا کی وومنس ٹیم تین مقابلہ تین بار اسٹریلیا کی ٹیم نے جیتا ہے اور بانگلہ دیس کی ٹیم جیت نہیں با یہ فلال اسٹریلیا کے سامنے اور اس شرنکھلہ میں پہلے ہی ایک جیرو سے آگیا ہے اسٹریلیا وومنس کی ٹیم تو آج جو ہے اسٹریلیا کی ٹیم یہی چاہے گی کہ کسی طرح سے یہ مقابلہ جیتے ہیں اور اس شرنکھلہ کو اپنے نام جرور پانچ میں سے فلال جانتے ہیں موسم کا آل اٹھائیس پوائنٹ نو ڈگری سیلجز تاب مان رہے گا بار اس کا کوئی چانس ہے نہیں یا دھو بلکل کھلی ہوئے میدان پر اور اگر ہم اس میتن کی بات کر لیں تو جو ٹیم پہلے گنبازی کرتی ہے اس کے تھوڑے سے چانس سے زیادہ رہے جرور رہتے ہیں اس میدان پر جیت حاصل کرنے کے لیے اور فلال پچھ کے اگر ہم بات کریں تو تیز گنبازوں کے لیے پچھ کافی زیادہ اچھی ہے اس لیے دس میچے جو کھیلے گئے اس میدان پر ستر وکٹ تیز گنبازوں کے نام رہے سپن گنبازوں کے نام اٹھائیس وکٹ رہے جرور ہے جب پ مقابلہ تھا ان دونوں ٹیموں کے بیچ وہ اسی میدان پر کھیلا گیا تھا اور دس وکٹ سے جیت حاصل کی تھی وہاں پر اسٹریلیا کی ٹیم نے تو جیہا دوستہ آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اس مقابلے کا لگاتا ہے لائی اپ ڈیٹ ہم آپ تک لے کے آتے رہیں گے فینٹسی ٹوپکس کی اگر میں بات کروں تو ایلیس پیری بیت مونی اور ایلیس آہیلی کو آپ اپنی ٹیم میں جرور رکھئے گا اور فلال ہم ٹیم انیلیسز کرتے ہیں تھوڑا جیہاں تھوڑا سا یہاں پر کمپریزن کرتے ہیں فلال وہ کمپریزن ہے نہیں بیٹنگ ڈیپت دونوں ٹیموں میں ہے بٹ اور سپن گنبازی بھی تقریبا تقریبا برابر ہے دونوں ٹیموں کے باقی اوپننگز کی اگر ہم بات کر لے یا پھر اور تھوڑا سا پلڑا بھاری ضرور آتا ہے نظر اوشٹریلیا کی ٹیم کا اور آج گئے ہم اگر پلین 11 کی بات کرتے ہیں تو ایلیس آہیلی کپتان اور ویگٹ کیپر بیت مونی ایلیس پیری ایس لیک گارڈنر تالیا میگراد فوی بلیچ فیلڈ گریس ہیریس اینابیل سدرلینڈ جورجیا ویرہم سوفی مولی نیوکس ٹائلا ویلیمنگ یہ رہے گی پلین 11 اوشٹریلیا ٹیم کی اور بانگلہ دیس ٹیم کی اگر ہم بات کریں تو دیلار اکتر مرشیدہ خاتون سوبنا موشٹری نگر سلطانہ کپتان اور ویگٹ کیپر رہے گی نہیدہ اکتر سوڑنا اکتر ربیا خان سوریفہ خاتون پہیما خاتون ماروفہ اکتر سلطانہ خاتون یہ ہو سکتی آج کی پلین 11 فیلال بانگلہ دیس ٹیم کی اور ہیڈ ٹو ہیڈ دیکھیں تو تین مچز کھیلیں ٹی ٹیم کی اگر آپ نے چینل اب تک سبسکرائب کیا نہیں ہے تو سبسکرائب جرور کریں ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں آنے والے مچز کے لائف سکور اپ ڈیٹ کے لیے آپ چینل کا جرور حصہ بنیں اور لگاتار جھوڑے رہی آپ اس مقابلے میں لگاتار آپ کو ہم لائف اپ ڈیٹ لاتے رہیں گے آپ کے لیے ایسے ہی اور مقابلوں کا بھی اور ہندی کمنٹری آپ کو یہاں پر سننے کو ملتی رہے گی اس چینل پر تو یہاں کچھ ہی وقت میں جو ہے مقابلہ شروع ہوگا کچھ ہی وقت رہ گیا مقابلہ یہاں پر شروع ہونے میں دوسرا ٹی ٹویں ٹی میچ رہے گا اوستریلیا وومنس اور بانگلہ دیس وومنس کے بیچ تو آپ جوڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ اس مقابلے کے لیے دوستو سواگتہ سبھی کا دوسرا ٹی ٹویں ٹی مقابلہ آپ سے کچھ دیر میں آ شروع ہوگا اوستریلیا وومنس اور بانگلہ دیس وومنس کے بیچ سرے بانگلہ نیشنل سٹیڈیوم میرپور ڈھاکا کے میدان پر یہ جو ہے یہ مقابلہ یہاں پر کھلا جائے گا پہلا مقابلہ اس رنکلا کا اوستریلیا کی ٹیم نے جیتا جرور تھا اور اگر ہم فرم کی بات کر لیں دونوں ٹیموں کی تو کافی خراب فرم ہے بانگلہ دیس ٹیم کی پچھلے پانچ میں سے دو مقابلے جیتے ہیں وہیں اوستریلیا کی ٹیم نے پچھلے پانچ میں سے چار مقابلوں میں جیت حاصل کی ہے اور ہیڈ ٹو ہیڈ دیکھیں ہیں تو آمنے سامنے جب یہ ٹیم میں ہوئی ہے بانگلہ دیس کی وومنس ٹیم اور اوستریلیا کی وومنس ٹیم تین مقابل تین بار اوستریلیا کی ٹیم نے جیتا ہے اور بانگلہ دیس کی ٹیم جیت نہیں بھائی ہے فلال آسٹریلیا کی سامنے اور اس شرنکھلا میں پہلے ہی ایک جیرو سے آگے آسٹریلیا وومنز کی ٹیم تو آج جو ہے آسٹریلیا کی ٹیم یہی چاہے گی کہ کسی طرح سے یہ مقابلہ جیتے اور اس شرنکھلا کو اپنے نام جرور ہے فلال جانتے موسمگال اٹھائیس پوائنٹ نو ڈگری سالجز تابمان رہے گا بارس کا کوئی چانس ہے نہیں جیہا دھو بلکل کھلی ہوئے میدان پر اور اگر ہم اس میدان کی بات کر لے تو جو ٹیم پہلے گندبازی کرتی ہے اس کے تھوڑے سے چانس زیادہ رہے جرور رہتے ہیں اس میدان پر جیت حاصل کرنے کے لیے اور فلال پچھ کے اگر ہم بات کریں تو تیج گندبازوں کے لیے پچھ کافی زیادہ اچھی ہے پچھلے دس میچے جو کھیلے گئے اس میدان پر ستر وکٹ تیج گندبازوں کے نام رہے ہیں سپن گندبازوں کے نام 28 وکٹ رہے جرور ہے جب پچھلہ جو مقابلہ تھا ان دونوں ٹیموں کے بیچ وہ اسی میدان پر کھیلا گیا تھا اور دس وکٹ سے جیت حاصل کی تھی وہاں پر اورسٹریلیا کی ٹیم نے تو جی دوستہ آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اس مقابلے کا لگاتا لائیو اپ ڈیٹ ہم آپ تک لے کے آتے رہیں گے فینٹسی ٹوپکس کے اگر میں بات کرتے ہیں تو ایلیس پیری بیت مونی اور ایلیسہ ہیلی کو آپ اپنی ٹیم میں جرور رکھئے گا اور فلال ہم ٹیم انیلیس کرتے ہیں تھوڑا جی آپ تھوڑا سا یہاں پر کمپریزن کرتے ہیں فلال کو کمپریزن ہے نہیں آہ بیٹنگ ڈیپتھ دونوں ٹیموں میں ہے بٹ اور سپن گندوازی بھی تقریبا تقریبا برابر ہے دونوں ٹیموں کی باقی اوپننگ کی اگر ہم بات کر لے یا پھر ٹیز گندوازی اگر ہم بات کرے یا پھر میڈل اوڈر کی بات کرے تو وہاں پر تھوڑا سا آپ پر لڑا بھاری ضرور آتا ہے نظر اوشٹریلیا کی ٹیم کا اور آج ہم اگر پلینگ 11 کی بات کرتے تو ایلیس آہیلی کپتان اور وکیٹ کیپر بیتھ مونی ایلیس پیری ایس لیک گارڈنر تالیا میگراد فوی بلیچ فیلڈ گریس حریس اینا بیل سدرلینڈ جورجیا ویرہم سوفی مولی نیوکس ٹائلا ویلیم انگ یہ رہی گی پلینگ 11 اوشٹریلیا ٹیم کی اور بانگللیس ٹیم کی اگر ہم بات کرے تو دیلارا اکتر مرشیدہ خاتون سوبنا موشٹری نگر سلطانہ کپتان اور وکیٹ کیپر رہیں گی ناہیدہ اکتر شوڑنا اکتر ربیا خان سوریفہ خاتون پہیما خاتون ماروفہ اکتر سلطانہ خاتون یہ ہو سکتی آج کی پلینگ 11 فیلال بانگلیس ٹیم کی اور ہیڈ ٹو ہیڈ دیکھے تو تین میجز کھیلیں ٹی ٹو ہیڈ دیکھے تو اگر آپ نے چینل اب تک سبسکرائب کیا نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں آنے والے میچز کے لائک سکور اپ ڈیٹ کے لیے آپ چینل کا ضرور حصہ بنیں اور لگاتار جڑے رہی آپ اس مقابلے میں لگاتار آپ کو ہم لائک اپ ڈیٹ لاتے رہیں گے آپ کے لیے ایسا ہی اور مقابلوں کا بھی اور ہندی کمنٹری آپ کو یہاں پر سننے کو ملتی رہے گی اس چینل پر تو یہاں کچھ ہی وقت میں جو ہے مقابلہ شروع ہوگا کچھ ہی وقت رہ گیا ہے مقابلہ یہاں پر شروع ہونے میں دوسرا ٹی ٹویں ٹی میچ رہے گا اسٹریلیا وومنس اور بانگلہ دیس وومنس کے بیچ تو آپ جوڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ اس مقابلے کے لیے دوستو سواگتہ سبھی کا دوسرا ٹی ٹویں ٹی مقابلہ آپ سے کچھ دیر میں یہاں شروع ہوگا اسٹریلیا وومنس اور بانگلہ دیس وومنس کے بیچ سرے بانگلہ نیشنل سٹیڈیوم میرپور ڈھاکا کے میہدان پر یہ جو ہے یہ مقابلہ یہاں پر کھلا جائے گا پہلا مقابلہ اس شرنکلا کا اسٹریلیا کی ٹیم نے جیتا جرور تھا اور اگر ہم فرم کی بات کر لیں دونوں ٹیموں کی تو کافی خراب فرم ہے بانگلہ دیس ٹیم کی پچھلے پانچ میں سے دو مقابلے جیتے ہیں وہیں اوشٹریلیا کی ٹیم نے پچھلے پانچ میں سے چار مقابلوں میں جیت حاصل کی ہے اور ہیڈ ٹو ہیڈ دیکھیں ہیں تو آمنے سامنے جب یہ ٹیم میں ہوئی ہے بانگلہ دیس کی وومنس ٹیم اور اوشٹریلیا کی وومنس ٹیم تین مقابلے تین بار اوشٹریلیا کی ٹیم نے جیتا ہے اور بانگلہ دیس کی ٹیم جیت نہیں بھائی ہے فلال اوشٹریلیا کے سامنے اور اس شرنکلا میں پہلے ہی ایک جیرو سے آگئے اوشٹریلیا وومنس کی ٹیم تو آج جو ہے اوشٹریلیا کی ٹیم یہی چاہے گی کہ کسی طرح سے یہ مقابلہ جیتے ہیں اور اس شرنکلا کو اپنے نام جرور کرے فلال جانتے ہیں موسم کا حال اٹھائیس پوائنٹ نو ڈگری سیلجز تابمان رہے گا بارس کا کوئی چانس ہے نہیں یا دھو بلکل کھلی ہوئے میدان پر اور اگر ہم اس میتن کی بات کر لے تو جو ٹیم پہلے گنبازی کرتی ہے اس کے تھوڑے سے چانس زیادہ رہے جرور رہتے ہیں اس میدان پر جیت حاصل کرنے کے لئے اور فلال پچھ کے اگر ہم بات کریں تو ٹیج گنبازوں کے لئے پچھ کافی زیادہ اچھی ہے پچھلے دس میچے جو کھیلے گئے اس میدان پر ستر وکٹ ٹیج گنبازوں کے نام رہے سپن گنبازوں کے نام 28 وکٹ رہے جرور ہے جب پچھلا جو مقابلہ تھا ان دونوں ٹیموں کے بیچ وہ اسی میدان پر کھیلا گیا تھا اور دس وکٹ سے جیت حاصل کی تھی وہاں پر اورسٹریلیا کی ٹیم نے تو جیہاں دوستہ آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اس مقابلہ کا لگاتا لائیو اپ ڈیٹ ہم آپ تک لے کے آتے رہیں گے فینٹسی ٹوپکس کے اگر میں بات کروں تو ایلیس پیری بیت مونی اور ایلیسہ ہیلی کو آپ اپنی ٹیم میں جرور رکھئے گا اور فلال ہم ٹیم اینلیس کرتے ہیں تھوڑا جیہاں تھوڑا سا یہاں پر کمپیریزن کرتے ہیں فلال وہ کمپیریزن ہے نہیں بیٹنگ ڈیپس دونوں ٹیموں میں ہے بٹ اور سپن گندوازی بھی تقریبا تقریبا برابر ہے دونوں ٹیموں کے باقی اوپننگز کی اگر ہم بات کر لیں یا پھر تیز گندوازی اگر ہم بات کریں یا پھر میڈل اوڈر کی بات کریں تو وہاں پر تھوڑا سا پلڑا بھاری ضرور آتا ہے نظر اوشٹریلیا کی ٹیم کا اور آج گئے ہم اگر پلین 11 کی بات کریں تو ایلیس آہیلی کپتان اور وگٹ کیپر بیتھ مونی ایلیس پیری ایس لیک گارڈنر تالیا میگراد فوی بلیچ فیلڈ گریس ہیریس اینا بیل سدرلینڈ جورجیا ویرہم سوفی مولی نیوکس ٹائلا ویلیم انک یہ رہے گی پلین 11 اوشٹریلیا ٹیم کی اور بانگلہ دیس ٹیم کی اگر ہم بات کریں تو دیلارہ اکتر مرشیدہ خاتون صوبنا موشٹری نگر سلطانہ کپتان اور وگٹ کیپر رہے گی ناہیدہ اکتر شونہ اکتر ربیا خان سوریفہ خاتون پہیما خاتون معروفہ اکتر سلطانہ خاتون یہ ہو سکتی آج کی پلین 11 فیلال بانگلہ دیس ٹیم کی اور ہیڈ ٹو ہیڈ دیکھے تو تین میچز کھیلے ٹی ٹیم کی یہاں پر اوشٹریلیا اور بانگلہ دیس نے ٹی ٹیم کی جس میں تیس تینوں بار اوشٹریلیا نے جیتا ہے تو جیہ دوستو اگر آپ نے چینل اب تک سبسکرائب کیا نہیں ہے تو سبسکرائب جرور کریں ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں آنے والے میچز کے لائف سکور اپ ڈیٹ کیلئے آپ چینل کا تو یہاں کچھ ہی وقت میں جو ہے مقابلہ شروع ہوگا کچھ ہی وقت رہ گیا ہے مقابلہ یہاں پر شروع ہونے میں دوسرا ٹی ٹویں ٹی میچ رہے گا اوشٹریلیا وومنس اور بانگلہ دیس وومنس کے بیچ تو آپ جوڑے رہی ہمارے ساتھ اس مقابلے کے لیے دوستو سواگتہ سبھی دوسرا ٹی ٹویں ٹی مقابلہ آپ سے کچھ دیر میں شروع ہوگا اوشٹریلیا وومنس اور بانگلہ دیس وومنس کے بیچ سرے بانگلہ نیشنل سٹیڈیوم میرپور ڈھاکا کے میدان پر یہ جو ہے یہ مقابلہ یہاں پر کھلا جائے گا پہلا مقابلہ اس شرنکلا کا اوشٹریلیا کی ٹیم نے جیتا جرور تھا اور اگر ہم فرم کی بات کر لیں دونوں ٹیموں کی تو کچھ بھی خراب فرم ہے بانگلہ دیس ٹیم کی پچھلے پانچ میں سے دو مقابلہ جیتے ہیں وہی اوشٹریلیا کی ٹیم نے پچھلے پانچ میں سے چار مقابلوں میں جیت حاصل کی ہے اور ہیڈ ٹو ہیڈ دیکھیں تو آمنے سامنے جب یہ ٹیم میں ہوئی ہے بنگلہ دیس کی وومنس ٹیم اور اوشٹریلیا کی وومنس ٹیم تین مقابل تین 조심 بار اوشٹریلیا کی ٹیم نحن ہے اور بنگلہ دیس جو ٹیم پہلے گنبازی کرتی ہے اس کے تھوڑے سی چانس جیت حاصل کرنے کے لیے اور فلال پچھ کے اگر ہم بات کریں تو تیج گنبازوں کے لیے پچھ کافی زیادہ اچھی ہے پچھلے دس میں دس میچے جو کھیلے گئے اس میدان پر ستر وکٹ تیج گنبازوں کے نام رہے سپن گنبازوں کے نام 28 وکٹ رہے جرور ہے جب پچھلہ جو مقابلہ تھا ان دونوں ٹیموں کے بیچ وہ اسی میدان پر کھیلا گیا تھا اور دس وکٹ سے جیت حاصل کی تھی وہاں پر اوستریلیا کی ٹیم نے تو جیتا دوستہ آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اس سے مقابلہ کا لگاتا ہے لائیو اپ ڈیٹ ہم آپ تک لے کے آتے رہیں گے فینٹسی ٹوپکس کے اگر میں بات کروں تو ایلیس پیری بیت مونی اور ایلیسہ ہیلی کو آپ اپنی ٹیم میں جرور رکھئے گا اور فلال ہم ٹیم انیلیسس کرتے ہیں تھوڑا جی آپ تھوڑا سا یہاں پر کمپریزن کرتے ہیں فلال کو کمپریزن ہے نہیں بیٹنگ ڈیپت دونوں ہی ٹیموں میں ہے بٹ اور سپن گندوازی بھی تقریبا تقریبا برابر ہے دونوں ٹیموں کی باقی اوپننگز کی اگر ہم بات کر لیں یا پھر تیز گندوازی اگر ہم بات کریں یا پھر میڈل اوڈر کی بات کریں تو وہاں پر تھوڑا سا پلڑا بھاری ضرور آتا ہے نظر اوستریلیا کی ٹیم کا اور آج گی ہم اگر پل ایلیسہ ہیلی کپتان اور ویگٹ کیپر بیتھ مونی ایلیس پری اس لیگ گارڈنر تالیا میگراد فوی بلیچ فیلد گریس ہیریس ایناویل سutherland جورجیا ویرہم سوفی مولینیوکس ٹائلا ویلیم ہیں یہ رہے گی پل ایلیمن آسٹریلیا ٹیم کی اور بانگلیلس ٹیم کی اگر ہم بات کریں دیلار آکتر مورشی دہ خاتون سوبنا موسٹری نگر سلطانہ کپتان اور ویگٹ کیپر رہے گی یہ ہو سکتی آج کی پلائنگ 11 فیلال بانگلہ دیس ٹیم کی اور ہیڈ ٹو ہیڈ دیکھے تو تین میچز کھلے ٹی ٹوینٹی یہاں پر اوستریلیا اور بانگلہ دیس نے ٹی ٹوینٹیز میں جس میں تیس سینوں بار اوستریلیا نے جیتا ہے تو جیہا دوستو اگر آپ نے چینل اب تک سبسکرائب کیا نہیں ہے تو سبسکرائب جرور کریں یہ ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولے آنے والے میچز کے لائیو سکور اپ ڈیٹ کے لیے آپ چینل کا جرور حصہ بنے اور لگاتار جوڑے رہی آپ اس مقابلے میں لگاتار آپ کو ہم لائیو اپ ڈیٹ لاتے رہیں گے آپ کے لیے ایسے ہی اور مقابلوں کا بھی اور ہندی کمنٹری آپ کو یہاں پر سننے کو ملتی رہے گی اس چینل پر تو جیہا کچھ ہی وقت میں مقابلہ شروع ہوگا کچھ ہی وقت رہ گیا مقابلہ یہاں پر شروع ہونے میں دوسرا تی ٹوئنٹی میچdoes رہے گا استریلیا وومنس اور بانگلہ دیس وومنس کے بیچ تو آپ جوڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ اس مقابلے کے لیے دوستو سواگتہ سبھی کا دوسرا تی ٹوئنٹی مقابلہ آپ سے کچھ دیر میں تھے شروع ہوگا استریلیا وومنس اور بانگلہ دیس وومنس کے بیچ سرے بنگلہ نیشنل سٹیڈیوم میرپور ڈھاکا کے میدان پر یہ جو ہے یہ مقابلہ یہاں پر کھلا جائے گا پہلا مقابلہ اس رنکلا کا اسٹریلیا کی ٹیم نے جیتا جرور تھا اور اگر ہم فرم کی بات کر لیں دونوں ٹیموں کی تو کافی خراب فرم ہے بنگلہ دیس ٹیم کی پیشلے پانچ میں سے دو مقابلے جیتے ہیں وہیں اسٹریلیا کی ٹیم نے پیشلے پانچ میں سے چار مقابلوں میں جیت حاصل کی ہے اور ہیڈ ٹو ہیڈ دیکھیں تو آمنے سامنے جب یہ ٹیمیں ہوئی ہے بنگلہ دیس کی ومنز ٹیم اور اسٹریلیا کی ومنز ٹیم تین مقابل تین بار اسٹریلیا کی ٹیم نے جیتا ہے اور بنگلہ دیس کی ٹیم جیت نہیں بھائی ہے فلال اسٹریلیا کی سامنے اور اس شنکلا میں پہلے ہی ایک جیرو سے آگیا ہے اسٹریلیا ومنز کی ٹیم تو آج جو ہے اس لئے کی ٹیم یہی چاہے گی کہ کسی طرح سے یہ مقابلہ جیتے اور اس شرنکھلا کو اپنے نام ضرور کرے فلال جانتے ہیں موسم کا 28.9 ڈگریشنل جیس تابمان رہے گا بارس کا کوئی چانس ہے نہیں یا دھو بلکل کھلی ہوئے میدان پر اور اگر ہم اس میتن کی بات کر لیں تو جو ٹیم پہلے گندبازی کرتی ہے اس کے تھوڑے سے چانس جیدہ رہتے ہیں اس میدان پر جیت حاصل کرنے کے لئے اور فلال پچھ کے اگر ہم بات کریں تو تیج گندبازوں کے لئے پچھ کافی زیادہ اچھی ہے پچھلے دس میچیں جو کھیلے گئے اس میدان پر ستر وکیٹ تیج گندبازوں کے نام رہے سپن گندبازوں کے نام 28 وکیٹ رہے جرور ہے جب پچھلا جو مقابلہ تھا ان دونوں ٹیموں کے بیچ وہ اسی میدان پر کھیلا گیا تھا اور دس وکیٹ سے جیت حاصل کی تھی وہاں پر اوشٹریلیا کی ٹیم نے تو جیے دوستہ آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اس مقابلے کا لگاتا ہے لائیو اپ ڈیٹ ہم آپ تک لے کے آتے رہیں گے فینٹسی ٹوپکس کے اگر میں بات کرو تو ایلیس پیری بیت مونی اور ایلیس آہیلی کو آپ اپنی ٹیم میں جرور رکھئے گا اور فلال ہم ٹیم انیلیسس کرتے تھوڑا تھوڑا سا یہاں پر کمپریزن کرتے ہیں فلال کو کمپریزن ہے نہیں بیٹنگ ڈیپت دونوں ہی ٹیموں میں ہے بٹ اور سپن گنوازی بھی تقریبا تقریبا برابر ہے دونوں ٹیموں کی باقی اوپننگز کی اگر ہم بات کر لیں یا پھر ٹیز گنوازی اگر ہم بات کریں یا پھر میڈل اوڈر کی بات کریں تو وہاں پر تھوڑا سا پلڑا بھاری ضرور آتا ہے نظر اوشٹریلیا کی ٹیم کا اور آج گی ہم اگر پلیونک 11 کی بات تو ایلیس آہیلی کپتان اور ویگٹ کیپر بیت مونی ایلیس پیری ایس لیک گارڈنر تالیا میگراد فوی بلیچ فیلڈ گریس ہیریس اینا بیل سدرلینڈ جورجیا ویرہم سوفی مولی نیوکس ٹائلا ویلیم انگ یہ رہے گی پلیئنگ 11 اوشٹریلیا ٹیم کی اور بانگللیس ٹیم کی اگر ہم بات کریں تو دیلار اکتر مرسیدہ خاتون صوبنا موشتری نگر سلطانہ کپتان اور ویگٹ کیپر رہیں گی ناہیدہ اکتر شوڑنا اکتر ربیا خان صوریفہ خاتون پہیما خاتون معروفہ اکتر سلطانہ خاتون یہ ہو سکتی آج کی پلیئنگ 11 فیلال بانگلیس ٹیم کی اور ہیڈ ٹو ہیڈ دیکھے تو تین میچز کھیلے ٹی 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 یہاں پر اوشٹریلیا اور بانگلیس نے ٹی ٹی ٹیز میں جس میں تیس تینوں بار اوشٹریلیا نے جیتا ہے تو جیہا دوستو اگر آپ نے چینل اب تک سبسکرائب کیا نہیں ہے تو سبسکرائب جرور کریں ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں آنے والے میچز کے لائک سکور اپ ڈیٹ کیلئے آپ چینل کا جرور حصہ بنیں اور لگاتار جڑے رہی ہے آپ اس مقابلے میں لگاتار آپ کو ہم لائک اپ ڈیٹ لاتے رہیں گے آپ کے لئے ایسے یہ اور مقابلوں کا بھی اور ہندی کمنٹری آپ کو یہاں پر سننے کو ملتی رہے گی اس چینل پر تو یہاں کچھ ہی وقت میں جو ہے مقابلہ شروع ہوگا کچھ ہی وقت رہ گیا ہے مقابلہ یہاں پر شروع ہونے میں یہ دوسرا ٹی ٹوینٹی میچ رہے گا اسٹریلیا وومنس اور بانگلہ دیس وومنس کے بیچ تو آپ جوڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ اس مقابلے کے لئے دوستو سواگتہ سبھی کا دوسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ آپ سے کچھ دیر میں یہاں شروع ہوگا اسٹریلیا وومنس اور بانگلہ دیس وومنس کے بیچ سرے بانگلہ نیشنل سٹیڈیوم میرپور ڈھاکا کے میہدان پر یہ جو ہے یہ مقابلہ یہاں پر کھلا جائے گا پہلا مقابلہ اسٹرنکلا کا اسٹریلیا کی ٹیم نے جیتا جرور تھا اور اگر ہم فرم کی بات کر لے دونوں ٹیموں کی تو کافی خراب فرم ہے بانگلہ دیس ٹیم کی پچھلے پانچ میں سے دو مقابلے جیتے ہیں وہیں اسٹریلیا کی ٹیم نے پچھلے پانچ میں سے چار مقابلوں میں جیت حاصل کی ہے اور ہیڈ ٹو ہیڈ دیکھے ہیں تو آمنے سامنے جب یہ ٹیم میں ہوئی ہے بنگلہ دیس کی وومنس ٹیم اور اسٹریلیا کی وومنس ٹیم تین مقابلہ تین بار اسٹریلیا کی ٹیم نے جیتا ہے اور بنگلہ دیس کی ٹیم جیت نہیں بھی ہے فلال اسٹریلیا کے سامنے اور اس شرنکلا میں پہلے ہی ایک جیرو سے آگئے اوستیلیا وومنز کی ٹیم تو آج جو ہے اوستیلیا کی ٹیم یہی چاہے گی کہ کسی طرح سے یہ مقابلہ جیتے اور اس سرنکھلا کو اپنے نام جرور فلال جانتے ہیں موسم کا آل اٹھائیس پوائنٹ نو ڈگری شلجز تابمان رہے گا بارس کا کوئی چانس ہے نہیں جہا دھو بلکل کھلی ہوئے میدان پر اور اگر ہم اس میتن کی بات کر لیں تو جو ٹیم پہلے گنبازی کرتی ہے اس کے تھوڑے سے چانس سے زیادہ رہے جرور رہتے ہیں اس میدان پر جیت حاصل کرنے کے لئے اور فلال پچھ کے اگر ہم بات کریں تو تیز گنبازوں کے لئے پچھ کافی زیادہ اچھی ہے پچھلے دس میچے جو کھیلے گئے اس میدان پر ستر وکٹ تیز گنبازوں کے نام رہے سپن گنبازوں کے نام اٹھائیس وکٹ رہے جرور ہے جب پچھلہ جو مقابلہ تھا ان دونوں ٹیموں کے بیچ وہ کو اسی میدان پر کھیلا گیا تھا اور دس وکٹ سے جیت حاصل کی تھی وہاں پر اورسٹریلیا کی ٹیم نے تو جیہا دوستہ آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اس سے مقابلہ کا لگاتا ہے لائیو اپ ڈیٹ ہم آپ تک لے کے آتے رہیں گے فینٹسی ٹوپکس کے اگر میں بات کروں تو ایلیس پیری بیت مونی اور ایلیسہ ہیلی کو آپ اپنی ٹیم میں جرور رکھئے گا اور فلال ہم ٹیم کرتے ہیں تھوڑا جہاں تھوڑا سا یہاں پر کمپریزن کرتے ہیں فلال کو کمپریزن ہے نہیں آہ بیٹنگ ڈیپٹ دونوں ٹیموں میں ہے بٹ اور سپن گندوازی بھی تقریبا تقریبا برابر ہے دونوں ٹیموں کی باقی اوپننگ کی اگر ہم بات کر لے یا پھر ٹیز گندوازی اگر ہم بات کرے یا پھر میڈل آرڈر کی بات کرے تو وہاں پر تھوڑا سا پلڑا بھاری کی ضرور آتا ہے نظر آسٹریلیا کی ٹیم کا اور آج گی ہم اگر پلین 11 کی بات کرتے تو ایلیس آہیلی کپتان اور بگٹ کیپر بیت مونی ایلیس پیری ایس لیک گارڈنر تالیا میگراد فوی بلیچ فیلڈ گریس ہیریس اینابیل سدرلینڈ جورجیا ویرہم سوفی مولی نیوکس ٹائلا ویلیم انگ یہ رہی گی پلین 11 آسٹریلیا ٹیم کی اور بانگللیس ٹیم ٹیم کی اگر ہم بات کرے تو دیلار اکتر مرشیدہ خاتون سوبنا موشٹری نگر سلطانہ کپتان اور بگٹ کیپر رہیں گی ناہیدہ اکتر سوڑنا اکتر ربیا خان سوریفہ خاتون پہیما خاتون ماروفہ اکتر سلطانہ خاتون یہ ہو سکتی آج کی پلین 11 فیلال بانگلیس ٹیم کی اور ہیڈ ٹو ہیڈ دیکھیں تو تین میچز کھیلیں اگر آپ نے چینل اب تک سبسکرائب کیا نہیں ہے تو سبسکرائب جرور کریں ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں آنے والے میچز کے لائک سکور اپ ڈیٹ کے لیے آپ چینل کا جرور حصہ بنیں اور لگاتار جوڑے رہی آپ اس مقابلے میں لگاتار آپ کو ہم لائک اپ ڈیٹ لاتے رہیں گے آپ کے لیے ایسا ہی اور مقابلوں کا بھی اور ہندی کمنٹری آپ کو سننے کو ملتی رہے گی اس چینل پر تو یہاں کچھ ہی وقت میں مقابلہ شروع ہوگا کچھ ہی وقت رہ گیا مقابلہ یہاں پر شروع ہونے میں دوسرا ٹی ٹویں ٹی میچ رہے گا اسٹریلیا وومنز اور بانگلیس وومنز کے بیچ تو آپ جوڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ اس مقابلے کے لیے دوستو سواگتہ سبھی کا دوسرا ٹی ٹویں ٹی مقابلہ آپ سے کچھ دیر میں یہاں شروع ہوگا اسٹریلیا وومنز اور بانگلیس وومنز کے بیچ سرے بانگلیس نیشنل سٹیڈیوم میرپور ڈھاکا کے میردان پر یہ جو ہے یہ مقابلہ یہاں پر کھلا جائے گا پہلا مقابلہ اسٹریلیا کی ٹیم نے جیتا جرور تھا اور اگر ہم فرم کی بات کر لیں دونوں ٹیموں کی تو کافی خراب فرم ہے بانگلیس ٹیم کی پچھلے پانچ میں سے دو مقابلے جیتے ہیں وہیں اوشتریلیا کی ٹیم نے پچھلے پانچ میں سے چار مقابلوں میں جیت حاصل کی ہے اور ہیڑ ٹو ہیڈ دیکھے ہیں تو آمنے سامنے جب یہ ٹیم میں ہوئی ہے بنگلیس کی women's टیم اور اوشتریلیا کی women's ٹیم تین مقابل تین بار اوشتریلیا کی ٹیم نے جیتا ہے اور بنگلیس کی ٹیم جیت نہیں بھائی ہے فلال اوشتریلیا کے سامنے اور اس سرنکھلہ میں پہلے ہی ایک جیرا سے آگئے ہواích اسٹیلیا وومنز کی ٹیم تو آج جو ہے اسٹیلے کی ٹیم یہی چاہے گی کہ کسی طرح سے یہ مقابلہ جیتے اور اس سرنکھلا کو اپنے نام جرور کرے فلال جانتے ہیں موسم کا آل اٹھائیس پوائنٹ نو ڈگری سنیلجز تابمان رہے گا بارش کا کوئی چانس ہے نہیں یا دھو بلکل کھلی ہوئے میدان پر اور اگر ہم اس میتن کی بات کر لیں تو جو ٹیم پہلے گنبازی کرتی ہے اس کے تھوڑے سے چانس سے زیادہ رہے جرور رہتے ہیں اس میدان پر جیت حاصل کرنے کے لئے اور فلال پچھ کے اگر ہم بات کرے تو تیج گنبازوں کے لئے پچھ کافی زیادہ اچھی ہے پچھلے دس میچے جو کھیلے گئے اس میدان پر ستر وکیٹ تیج گنبازوں کے نام رہے سپین گنبازوں کے نام 28 وکیٹ رہے جرور ہے جب پچھلا جو مقابلہ تھا ان دونوں ٹیموں کے بیچ وہ اسی میدان پر کھیلا گیا تھا اور دس وکیٹ سے جیت حاصل کی تھی وہاں پر اورسٹریلیا کی ٹیم نے تو جیہا دوستہ آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اس مقابلہ کا لگاتا ہے لائیو اپ ڈیٹ ہم آپ تک لے کے آتے رہیں گے فینٹسی ٹوپکس کے اگر میں بات کروں تو تو ایلیس پیری بیت مونی اور ایلیسہ ہیلی کو آپ اپنی ٹیم میں جرور رکھئے گا اور فیلال ہم ٹیم انیلیس کرتے ہیں تھوڑا جہاں تھوڑا سا یہاں پر کمپریزن کرتے ہیں فیلال کو کمپریزن ہے نہیں بیٹنگ ڈیپت دونوں ٹیموں میں ہے بٹ اور سپن گندوازی بھی تقریبا تقریبا برابر ہے دونوں ٹیموں کی باقی اوپننگ کی اگر ہم بات کر لیں یا پھر ٹیز گندوازی اگر ہم بات کریں یا پھر میڈل اوٹر کی بات کریں تو وہاں پر تھوڑا سا پلڑا بھاری ضرور آتا ہے نظر اوشٹریلیا کی ٹیم کا اور آج گئے ہم اگر پل ایلیسہ ہیلی کپتان اور ویگٹ کیپر بیت مونی ایلیس پیری اس لیک گارڈنر تالیا میگراد فوی بلیچ فیلڈ گریس ہیریس اینابیل سادرلینڈ جورجیا ویرہم سوفی مولی نیوکس ٹائلا ویلیم انگ یہ رہے گی پل ایلیسہ ہیلی اوشٹریلیا ٹیم کی اور بانگلہ دیسہ ٹیم کی اگر ہم بات کریں تو دیلار اکتر مرشیدہ خاتون سوبنا موشٹری نگر سلطانہ کپتان اور ویگٹ کیپر رہے گی ناہیدہ اکتر شوڑنا اکتر ربیا خان سوریفہ خاتون پہیما خاتون ماروف آکتر سلطانہ خاتون یہ ہو سکتی آج کی پل ایلیون فیلال بانگلہ دیسہ ٹیم کی اور ہیڈ ٹو ہیڈ دیکھے تو تین میچز کھیلے ٹی ٹوینٹی یہاں پر اوشٹریلیا اور بانگلہ دیسہ ٹی ٹوینٹیز میں جس میں تیس تینہو بار اوشٹریلیا نے جیتا ہے تو جیہا دوستو اگر آپ نے چینل اب تک سبسکرائب کیا نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کریں یہ ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولے آنے والے میچز کے لائک سکور اپ ڈیٹ کے لیے آپ چینل کا جرور حصہ بنے اور لگاتار جڑے رہی آپ اس مقابلے میں لگاتار آپ کو لائک اپ ڈیٹ لاتے رہیں گے آپ کے لیے ایسا ہی اور مقابلوں کا بھی اور ہندی کمنٹری آپ کو یہاں پر سننے کو ملتی رہے گی اس چینل پر تو جیہا کچھ ہی وقت میں جو ہے مقابلہ اب شروع ہوگا کچھ ہی وقت رہ گیا مقابلہ یہاں پر شروع ہونے میں دوسرا ٹی ٹونٹی میچ رہے گا اسٹریلیا وومنس اور بنگلدیس وومنس کے بیچ تو آپ جوڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ اس مقابلے کے لیے دوستو سواگتہ سبھی کا دوسرا ٹی ٹونٹی مقابلہ آپ سے کچھ ہی دیر میں یہاں شروع ہوگا اسٹریلیا وومنس اور بنگلدیس وومنس کے بیچ سرے بنگلہ نیشنل سٹیڈیوم میرپور ڈھاکا کے میدان پر یہ جو ہے یہ مقابلہ یہاں پر کھلا جائے گا پہلا مقابلہ اس رنکلا کا اسٹریلیا کی ٹیم نے جیتا جرور تھا اور اگر ہم فرم کے بات کر لیں دونوں ٹیموں کے تو کچھ بھی خراب فرم ہے بنگلدیس ٹیم کی پچھلے پانچ میں سے دو مقابلے جیتے ہیں وہیں اسٹریلیا کی ٹیم نے پچھلے پانچ میں سے چار مقابلوں میں جیت حاصل کی ہے اور ہیڈ ٹو ہیڈ دیکھیں ہیں تو آمنے سامنے جب یہ ٹیمیں ہوئی ہے بنگلہ دیس کی ومنز ٹیم اور اسٹریلیا کی ومنز ٹیم تین مقابلے تین بار اسٹریلیا کی ٹیم نے جیتا ہے اور بنگلہ دیس کی ٹیم جیت نہیں بھائی ہے فلال اسٹریلیا کی سامنے ہے اور اس شنکلا میں پہلے ہی ایک جیرو سے آگیا ہے اسٹریلیا ومنز کی ٹیم تو آج جو ہے اسٹریلیا کی ٹیم یہی چاہے گی کہ کسی طرح سے یہ مقابلہ جیتے اور اس سرنکھلا کو اپنے نام جرور کرے فیلال جانتے ہیں موسم کا آل اٹھائیس پوئنٹ نو ڈگری سیلجز تاب مان رہے گا بارش کا کوئی چانس ہے نہیں یا دھو بلکل کھلی ہوئے میدان پر اور اگر ہم اس میتن کی بات کر لے تو جو ٹیم پہلے گنبازی کرتی ہے اس کے تھوڑے سے چانس سے زیادہ رہتے ہیں اس میدان پر جیت حاصل کرنے کے لیے اور فیلال پچھ کے اگر ہم بات کریں تو تیج گنبازوں کے لیے پچھ کافی زیادہ اچھی ہے پچھلے دس میں دس میچے جو کھیلے گا اس میدان پر ستر وکٹ تیج گنبازوں کے نام رہے سپن گنبازوں کے نام 28 وکٹ رہے جرور ہے جب پچھلا جو مقابلہ تھا ان دونوں ٹیموں کے بیچ وہ اسی میدان پر کھیلا گیا تھا اور دس وکٹ سے جیت حاصل کی تھی وہاں پر اوستریلیا کی ٹیم نے تو جیہا دوستہ آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اس مقابلے کا لگاتا ہے لائیو اپ ڈیٹ ہم آپ تک لے کے آتے رہیں گے فینٹسی ٹوپکس کے اگر میں بات کرو تو ایلیس پیری بیت مونی اور ایلیس آہیلی کو آپ اپنی ٹیم میں جرور رکھئے گا اور فیلال ہم ٹیم انیلیسس کرتے تھوڑا جہاں تھوڑا سا یہاں پر کمپریزن کرتے ہیں فیلال کو کمپریزن ہے نہیں آہ بیٹنگ ڈیپس دونوں ٹیموں میں ہے بٹ اور سپن گندوازی بھی تقریبا تقریبا برابر ہے دونوں ٹیموں کی باقی اوپننگ کی اگر ہم بات کر لے یا پھر تیز گندوازی اگر ہم بات کرے یا پھر میڈل آرڈر کی بات کرے تو وہاں پر تھوڑا سا پلڑا بھاری ضرور آتا ہے نظر اوستریلیا کی ٹیم کا اور آج ہم اگر پلیون کی بات کرتے ہیں تو ایلیس آہیلی کپتان اور ویگٹ کیپر بیت مونی ایلیس پیری ایس لیک گارڈنر تالیا میگراد فوی بلیچ فیلڈ گریس ہریس اینابیل ستھر لینڈ جورجیا ویرہم سوفی مولی نیوکس ٹائلا ویلیم انگ یہ رہے گی پلی ایلیون آسٹریلیا ٹیم کی اور بانگلالیس ٹیم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو دیلار آکتر مرشیدہ خاتون سوبنا موسٹری نگر سلطانہ کپتان اور ویگٹ کیپر بانگلالیس ٹیم کی اور ہیڈ ٹو ہیڈ دیکھے تو تین میچز کھیلے ٹی ٹوینٹی یہاں پر آسٹریلیا اور بانگلالیس نے ٹی ٹوینٹیز میں جس میں تیس تینوں بار آسٹریلیا نے جیتا ہے تو جیہاں دوستو اگر آپ نے چینل اب تک سبسکرائب کیا نہیں ہے تو سبسکرائب جرور کریں ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں آنے والے میچز کے لائک سکور اپ ڈیٹ کے لیے آپ چینل کا جرور حصہ بنے اور لگاتار جوڑے رہی آپ اس مقابلے میں لگاتار آپ کو ہم لائیو اپ ڈیٹ لاتے رہیں گے آپ کے لیے ایسا ہی اور مقابلوں کا بھی اور ہندی کمنٹری آپ کو یہاں پر سننے کو ملتی رہے گی اس چینل پر تو یہاں کچھ ہی وقت میں جو ہے مقابلہ شروع ہوگا کچھ ہی وقت رہ گیا مقابلہ یہاں پر شروع ہونے میں دوسرا ٹی ٹوینٹی میچ رہے گا آسٹریلیا وومنس اور بانگلالیس وومنس کے بیچ تو آپ جوڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ اس مقابلے کے لیے دوستو سواگتہ سبھی کا دوسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ آپ سے کچھ دیر میں آ شروع ہوگا آسٹریلیا وومنس اور بانگلالیس وومنس کے بیچ سہرے بانگلالی نیشنل سٹیڈیوم میرپورڈ ڈھاکا کے میردان پر یہ جو ہے یہ مقابلہ یہاں پر کھلا جائے گا پہلا مقابلہ اس رنکلا کا آسٹریلیا کی ٹیم نے جیتا جرور تھا اور اگر ہم فرم کی بات کر لیں دونوں ٹیموں کی تو کافی خراب فرم ہے بنگلالیس ٹیم کی پچھلے پانچ میں سے دو مقابلے جیتے ہیں وہیں آسٹریلیا کی ٹیم نے پچھلے پانچ میں سے چار مقابلوں میں جیت حاصل کی ہے اور ہیڈ ٹو ہیڈ دیکھیں ہیں تو آمنے سامنے جب یہ ٹیم میں ہوئی ہے بنگلالیس کی وومنس ٹیم اور آسٹریلیا کی وومنس ٹیم تین مقابل تین بار آسٹریلیا کی ٹیم نے جیتا ہے اور بنگلالیس کی ٹیم جیت نہیں بھائی ہے فلال آسٹریلیا کے سامنے اور اس شرنکلا میں پہلے ہی ایک جیرو سے آگیا ہے آسٹریلیا وومنس کی ٹیم تو آج جو ہے آسٹریلیا کی ٹیم یہی چاہے گی کہ کسی طرح سے یہ مقابلہ جیتے ہیں اور اس شرنکلا کو اپنے نام ضرور فلال جانتے ہیں موسم کا آل اٹھائیس پوائنٹ نو ڈگریشنل جیس تابمان رہے گا بارس کا کوئی چانس ہے نہیں یا دھو بلکل کھلی ہوئے میدان پر اور اگر ہم اس میدان کی بات کر لے تو جو ٹیم پہلے گنبازی کرتی ہے اس کے تھوڑے سے چانس سے زیادہ رہے جرور رہتے ہیں اس میدان پر جیت حاصل کرنے کے لیے اور فلال پچھ کے اگر ہم بات کریں تو تیج گندبازوں کے لیے پچھ کافی زیادہ اچھی ہے پچھلے دس میں دس میچے جو کھیلے گئے اس میدان پر ستر وکیٹ تیج کے اندبازوں کے نام رہے سپین گندبازوں کے نام 28 وکیٹ رہے جرور ہے جب پچھلا جو مقابلہ تھا ان دونوں ٹیموں کے بیچ وہ اسی میدان پر کھیلا گیا تھا اور دس وکیٹ سے جیت حاصل کی تھی وہاں پر اوستریلیا کی ٹیم نے تو جیہاں دوستہ آپ بنے رہے ہمارے ساتھ اس مقابلے کا لگاتا ہے لائیو اپ ڈیٹ ہم آپ تک لے کے آتے رہیں گے فینٹسی ٹوپکس کی اگر میں بات کروں تو ایلیس پیری بیت مونی اور ایلیس آہیلی کو آپ اپنی ٹیم میں جرور رکھئے گا اور فلال ہم ٹیم انیلیس کرتے ہیں تھوڑا جیہاں تھوڑا سا یہاں پر کمپیریزن کرتے ہیں فلال کو کمپیریزن ہے نہیں آہ بیٹنگ ڈیپت دونوں ٹیموں میں ہے بٹ اور سپین گندوازی بھی تقریبا تقریبا برابر ہے دونوں ٹیموں کی باقی اوپننگ کی اگر ہم بات کر لے یا پھر تیز گندوازی اگر ہم بات کرے یا پھر میڈل اوڈر کی بات کرے تو وہاں پر تھوڑا سا پلڑا بھاری ضرور آتا ہے نظر اوشٹریلیا کی ٹیم کا اور آج گیا ہم اگر پلیون کی بات کرتے ہیں تو ایلیس آہیلی کپتان اور ویگٹ کیپر بیت مونی ایلیس پیری ایس لیک گارڈنر تالیا میگراد فوی بلیچ فیلڈ گریس ہریس اینابیل ستھر لینڈ جورجیا ویرہم سوفی مولی نیوکس ٹائلا ویلی مینک یہ رہے گی پلی ایلیون آسٹریلیا ٹیم کی اور بانگلالیس ٹیم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو دیلار اکتر مرشیدہ خاتون صوبنا موشتری نگر سلطانہ کپتان اور ویگٹ کیپر اگر آپ نے چینل اب تک سبسکرائب کیا نہیں ہے تو سبسکرائب جرور کریں ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں آنے والے میچز کے لائیو سکور اپ ڈیٹ کے لیے آپ چینل کا جرور حصہ بنے اور لگاتار جوڑے رہی آپ اس مقابلے میں لگاتار آپ کو ہم لائیو اپ ڈیٹ لاتے رہیں گے آپ کے لیے ایسے یہ اور مقابلوں کا بھی اور ہندی کمنٹری آپ کو یہاں پر سننے کو ملتی رہے گی اس چینل پر تو یہاں کچھ ہی وقت میں جو ہے مقابلہ شروع ہوگا کچھ ہی وقت رہ گیا مقابلہ یہاں پر شروع ہونے میں دوسرا ٹی 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 میچ رہے گا اوستریلیا وومنس اور بانگلہ دیس وومنس کے بیچ تو آپ جوڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ اس مقابلے کے لیے دوستو سواگتہ سبھی کا دوسرا ٹی ٹون کے مقابلہ آپ سے کچھ دیر میں یہاں شروع ہوگا اوستریلیا وومنس اور بانگلہ دیس وومنس کے بیچ سرے بانگلہ نیشنل سٹیڈیو میرپور ڈھاکا کے میدان پر یہ جو ہے یہ مقابلہ یہاں پر کھلا جائے گا پہلا مقابلہ اس رنکلا کا اوستریلیا کی ٹیم نے جیتا جرور تھا اور اگر ہم فرم کی بات کر لیں دونوں ٹیموں کی تو کافی خراب فرم ہے بنگلہ دیس ٹیم کی پیچھلے پانچ میں سے دو مقابلے جیتے ہیں وہیں اوستریلیا کی ٹیم نے پیچھلے پانچ میں سے چار مقابلوں میں جیت حاصل کی ہے اور ہیڈ ٹو ہیڈ دیکھیں ہیں تو آمنے سامنے جب یہ ٹیمیں ہوئی ہے بنگلہ دیس کی وومنس ٹیم اور اوستریلیا کی وومنس ٹیم تین مقابل تین بار اوستریلیا کی ٹیم نے جیتا ہے اور بنگلہ دیس کی ٹیم جیت نہیں بھائی ہے فلال اوستریلیا کی سامنے اور اس شنکھلہ میں پہلے ہی ایک جیرو سے آگیا اوستریلیا وومنس کی ٹیم تو آج جو ہے اوستریلیا کی ٹیم یہی چاہے گی کہ کسی طرح سے یہ مقابلہ جیتے ہیں اور اس شنکھلہ کو اپنے نام جرور رہے فلال جانتے ہیں موسم گال اٹھائیس پوئنٹ نو ڈگری سیلجیس تاب مان رہے گا بارش کا کوئی چانس ہے نہیں یا دھو بلکل کھلی ہوئے میدان پر اور اگر ہم اس میتن کی بات کر لے تو جو ٹیم پہلے گنبازی کرتی ہے اس کے تھوڑے سے چانس سے زیادہ رہے جرور رہتے ہیں اس میدان پر جیت حاصل کرنے کے لیے اور فلال پچھ کے اگر ہم بات کریں تو تیز گنبازوں کے لیے پچھ کافی زیادہ اچھی ہے پچھلے دس میں دس میچے جو کھیلے گا اس میدان پر ستر وکٹ تیز گنبازوں کے نام رہے سپن گنبازوں کے نام اٹھائیس وکٹ رہے جرور ہے جب پچھلا جو مقابلہ تھا ان دونوں ٹیموں کے بیچ وہ اسی میدان پر کھیلا گیا تھا اور دس وکٹ سے جیت حاصل کی تھی وہاں پر اورسٹریلیا کی ٹیم نے تو جیہا دوست تو آپ بنے رہے ہمارے ساتھ اس سے مقابلے کا لگاتا ہے لائیو اپ ڈیٹ ہم آپ تک لے کے آتے رہیں گے فینٹسی ٹوپکس کی اگر میں بات کروں تو ایلیس پیری بیت مونی اور ایلیسہ ہیلی کو آپ اپنی ٹیم میں جرور رکھیے گا اور فلال ہم ٹیم انیلیسس کرتے تھوڑا جہاں تھوڑا سا یہاں پر کمپیریزن کرتے ہیں فلال کو کمپیریزن ہے نہیں آہ بیٹنگ ڈیپت دونوں ٹیموں میں ہے بٹ اور سپن گنبازی بھی تقریباً تقریباً برابر ہے دونوں ٹیموں کی واقعی اوپننگ کی اگر ہم بات کر لے یا پھر تیز گنبازی اگر ہم بات کریں یا پھر میڈل اوڈر کی بات کریں تو وہاں پر تھوڑا سا پلڑا بھاری ضرور آتا ہے نظر اوشٹریلیا کی ٹیم کا اور آج ہم اگر ایلیسہ ہیلی کپتان اور وگٹ کیپر بیت مونی ایلیس پیری ایس لیک گارڈنر تالیا میگراد فوی بلیچ فیلڈ گریس ہیریس اینابیل سترلینڈ جورجیا ویرہم صوفی مولینوکس ٹائلا ویلیم انک یہ رہے گی پلائنگ 11 اوشٹریلیا ٹیم کی اور بانگللیس ٹیم کی اگر ہم بات کریں تو دیلار اکتر مرشیدہ خاتون صوبنا موشٹری نگر سلطانہ کپتان اور وگٹ کیپر رہیں گی ناہیدہ اکتر شوڑنا اکتر ربیا خان سوریفہ خاتون پہیما خاتون معروف آکتر سلطانہ خاتون یہ ہو سکتی آج کی پلائنگ 11 فیلال بانگلیس ٹیم کی اور ہیڈ ٹو ہیڈ دیکھے تو تین میچز کھیلے ٹی ٹوینٹی یہاں پر اوشٹریلیا اور بانگلیس نے ٹی ٹوینٹیز میں جس میں تیس تینوں بار اوشٹریلیا نے جیتا ہے تو جیہا دوستو اگر آپ نے چینل اب تک سبسکرائب کیا نہیں ہے تو سبسکرائب جرور کریں ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں آنے والے میچز کے لائیو سکور اپ ڈیٹ کے لیے آپ چینل کا جرور حصہ بنے اور لگاتار جوڑے رہی آپ اس مقابلے میں لگاتار آپ کو ہم لائیو اپ ڈیٹ لاتے رہیں گے آپ کے لیے ایسا ہی اور مقابلوں کا بھی اور ہندی کمنٹری آپ کو یہاں پر سننے کو ملتی رہے گی اس چینل پر تو جیہا کچھ ہی وقت میں جو ہے مقابلہ اب شروع ہوگا کچھ ہی وقت رہ گیا مقابلہ دوستو سواگتہ سبھی کا دوسرا ٹی ٹونٹیا مقابلہ آپ سے کچھ دیر میں آن شروع ہوگا آسٹریلیا وومنس اور بنگلہ دیس وومنس کے بیچ سرے بنگلہ نیشنل سٹیڈیوم میرپور ڈھاکا کے میدان پر یہ جو ہے یہ مقابلہ یہاں پر کھلا جائے گا پہلا مقابلہ اس رنکلہ کا آسٹریلیا کی ٹیم نے جیتا جرور تھا اور اگر ہم فرم کی بات کر لیں پر دونوں ٹیموں کی تو کافی خراب فرم ہے بنگلہ دیس ٹیم کی پچھلے پانچ میں سے دو مقابلے جیتے ہیں وہیں یہ پچھلے پانچ میں سے چار مقابلوں میں میں جیتی حاصل کی ہے اور ہیڈٹو ہیڈ دیکھیں ہیں تو آپ انہیں سامنے جب یہ ٹیم میں ہوئی ہے بنگلہ دیس کی وومنس ٹیم اور اس رنکلہ کی وومنس ٹیم تین مقابل تین بار اسٹریلیا کی جیتا ہے اور بانگلدیس کی ٹیم جیت نہیں با یہ فلال آسٹریلیا کے سامنے اور اس شرنکھلا میں پہلے ہی ایک جیرو سے آگیا ہے آسٹریلیا وومنز کی ٹیم تو آج جو ہے آسٹریلیا کی ٹیم یہی چاہے گی کہ کسی طرح سے یہ مقابلہ جیتے اور اس شرنکھلا کو اپنے نام جرور فلال جانتے ہیں موسمگال 28.9 ڈگری سیلجز تابمان رہے گا بارس کا کوئی چانس ہے نہیں یا دھو بلکل کھلی ہوئے میدان پر اور اگر ہم اس میتن کی بات کر لے تو جو ٹیم پہلے گنبازی کرتی ہے اس کے تھوڑے سے چانس سے زیادہ رہے جرور رہتے ہیں اس میدان پر جیت حاصل کرنے کے لیے اور فلال پچھ کی اگر ہم بات کریں تو تیز گنبازوں کے لیے پچھ کافی زیادہ اچھی ہے پچھلے دس میں دس میچے جو کھیلے گئے اس میدان پر ستر وکٹ تیز گنبازوں کے نام رہے سپن گنبازوں کے نام اٹھائیس وکٹ رہے جرور ہے جب جو مقابلہ تھا ان دونوں ٹیموں کے بیچ وہ اسی میدان پر کھیلا گیا تھا اور دس وکٹ سے جیت حاصل کی تھی وہاں پر اورسٹریلیا کی ٹیم نے تو جیہاں دوستہ آپ بنے رہے ہمارے ساتھ اس سے مقابلے کا لگاتا ہے لائی اپ ڈیٹ ہم آپ تک لے کے آتے رہیں گے فینٹسی ٹوپکس کی اگر میں بات کروں تو ایلیس پیری بیت مونی اور ایلیسا ہیلی کو آپ اپنی ٹیم میں جرور رکھئے گا اور فلال ہم ٹیم انیلیسس کرتے تھوڑا جہاں تھوڑا سا یہاں پر کمپریزن کرتے ہیں فلال کو کمپریزن ہے نہیں آہ بیٹنگ ڈیپس دونوں ٹیموں میں ہے بٹ اور سپن گنبازی بھی تقریباً تقریباً برابر ہے دونوں ٹیموں کے باقی اوپننگ کی اگر ہم بات کر لے اور تھوڑا سا آپ پر لڑا بھاری ضرور آتا ہے نظر اوشٹریلیا کی ٹیم کا اور آج گئے ہم اگر پلین 11 کی بات تو ایلیس آہیلی کپتان اور وگٹ کیپر بیت مونی ایلیس پیری ایس لیک گارڈنر تالیا میگراد فوی بلیچ فیلڈ گریس ہیریس اینابیل سدرلینڈ جورجیا ویرہم سوفی مولی نیوکس ٹائلا گولی مینک یہ رہے گی پلین 11 اوشٹریلیا ٹیم کی اور بانگلہ دیس ٹیم کی اگر ہم بات کرے تو دیلار اکتر مرشیدہ خاتون صوبنا موشٹری نگر سلطانہ کپتان اور وگٹ کیپر رہے گی ناہیدہ اکتر شوڑنا اکتر ربیا خان سوریفہ خاتون پہیما خاتون ماروفہ اکتر سلطانہ خاتون یہ ہو سکتی آج کی پلین 11 فیلال بانگلہ دیس ٹیم کی اور ہیڈ ٹو ہیڈ دیکھے تو تین میچز کھیلے ٹی 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 اہاں پر اوشٹریلیا اور بانگلہ دیس نے ٹی 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 میں جس میں تیس تینوں بار اوشٹریلیا نے جیتا ہے تو جیہا دوستو اگر آپ نے چینل اب تک سبسکرائب کیا نہیں ہے تو سبسکرائب جرور کریں ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولے آنے والے میچز کے لائف سکور اپ ڈیٹ کے لیے آپ چینل کا 2 کچھ وقت میں مقابلہ شروع ہو گا دوستو سواگتah سمیدی گاk دوسرا ٹی 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 مقابلہ آپ سے کچ conjbandے میں آشوروorf ہو گا اسٹریلیا وومنس اور بانگلہ دیس وومنس کے بیچ ماؤں جوڑے رہی ہے تھے ہمارے ساتھ مقابلے کے لئے دوسرے سواگتہ سبیز کا دوسرا ٹی 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 مقابلہ آپ سے کچھ دیر میں شروع ہو گا اسٹریلیا پر سے بانگلہار سکس چینل پر آدے گا مہدان پر یہ جو ہے یہ مقابلہ یہاں پر کھلا جائے گا پہلا مقابلہ اس رنکلہ کا اور اسٹریلیا کی ٹیم نے جیتا جرور تھا اور اگر ہم فرم کی بات کر لیں دونوں ٹیموں کی تو کافی خراب فرم ہے بنگلہ دیس ٹیم کی پچھلے پانچ میں سے دو مقابلے جیتے ہیں وہیں اسٹریلیا کی ٹیم نے پچھلے پانچ میں سے چار مقابلوں میں جیت حاصل کی ہے اور ہیڈ ٹو ہیڈ دیکھیں ہیں تو آمنے سامنے جب یہ ٹیمیں ہوئی ہے بنگلہ دیس کی ومنز ٹ ٹیم تین مقابل تین بار اسٹریلیا کی ٹیم نے جیتا ہے اور بنگلہ دیس کی ٹیم جیت نہیں بھائی ہے فلال اسٹریلیا کے سامنے اور اس شرنکلہ میں پہلے ہی ایک جیرو سے آگیا ہے اسٹریلیا ومنز کی ٹیم تو آج جو ہے اسٹریلیا کی ٹیم یہی چاہے گی کہ کسی طرح سے یہ مقابلہ جیتے ہیں اور اس شرنکلہ کو اپنے نام ضرور کریں فلال جانتے ہیں موسم کا حال اٹھائیس پوائنٹ نو ڈگریشنال جس کا اپمان رہے گا بارس کا کوئی چ چانس ہے نہیں یا دھو بلکل کھلی ہوئے میدان پر اور اگر ہم اس میتن کی بات کر لے تو جو ٹیم پہلے گنبازی کرتی ہے اس کے تھوڑے سے چانس سے زیادہ رہے جرور رہتے ہیں اس میدان پر جیت حاصل کرنے کے لیے اور فلال پچھ کی اگر ہم بات کریں تو تیز گنبازوں کے لیے پچھ کافی زیادہ اچھی ہے پچھلے دس میں دس میچے جو کھیلے گئے اس میدان پر ستر وکٹ تیز گنبازوں کے نام رہے سپن گنبازوں کے نام 28 وکٹ رہے جرور ہے جب پچھلا جو مقابلہ تھا ان دونوں ٹیموں کے بیچ وہ اسی میدان پر کھیلا گیا تھا اور دس وکٹ سے جیت حاصل کی تھی وہاں پر اورسٹریلیا کی ٹیم نے تو جہاں دوستہ آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اس سے مقابلہ کا لگاتا ہے لائی اپ ڈیٹ ہم آپ تک لے کے آتے رہیں گے فینٹسی ٹوپکس کے اگر میں بات کروں تو ایلیس پیری بیت مونی اور ایلیسہ ہیلی کو آپ اپنی ٹیم میں جرور رکھئے گا اور فیلال ہم ٹیم انیلیس کرتے ہیں تھوڑا جہاں تھوڑا سا یہاں پر کمپریزن کرتے ہیں فیلال کو کمپریزن ہے نہیں آہ بیٹنگ ڈیپس دونوں ٹیموں میں ہے بٹ اور سپن گندوازی بھی تقریبا تقریبا برابر ہے دونوں ٹیموں کے باقی اوپننگ کی اگر ہم بات کر لے یا پھر پھر ٹیز گندوازی اگر ہم بات کریں یا پھر میڈل اوٹر کی بات کریں تو وہاں پر تھوڑا سا پلڑا بھاری ضرور آتا ہے نظر اوستریلیا کی ٹیم کا اور آج گی ہم اگر پل ایلیون کی بات کرتے ہیں تو ایلیس آہیلی کپتان اور ویگٹ کیپر بیت مونی ایلیس پیری ایس لیک گارڈنر تالیا میگراد فوی بلیچ فیلڈ گریس ہریس اینا بیل سدرلینڈ جورجیا ویرہم سوفی مولی نیوکس ٹائلا ویلی مینک یہ رہے گی پل ایلیون اوستریلیا ٹیم کی اور بانگللیس ٹیم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو دیلار اکتر مرشیدہ خاتون سوبنا موشٹری نگر سلطانہ کپتان اور ویگٹ کیپر رہیں گی ناہیدہ اکتر شوڑنا اکتر ربیا خان سوریفہ خاتون پہیما خاتون ماروفہ اکتر سلطانہ خاتون یہ ہو سکتی آج کی پل ایلیون فیلال بانگلیس ٹیم کی اور ہیڈ ٹو ہیڈ دیکھے تو تین میچز کھیلے ٹی ٹی ونٹی یہاں پر اوستریلیا اور بانگلیس نے ٹی ٹی ونٹیز میں جس میں تیس تینوں بار اوستریلیا نے جیتا ہے تو جیہا دوستو اگر آپ نے چینل اب تک سبسکرائب کیا نہیں ہے تو سبسکرائب جرور کریں ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں آنے والے میچز کے لائف سکور اپ ڈیٹ کے لیے آپ چینل کا جرور حصہ بنیں اور لگاتار جڑے رہی آپ اس مقابلے میں لگاتار آپ کو ہم لائف اپ ڈیٹ لاتے رہیں گے آپ کے لیے ایسا ہی اور مقابلوں کا بھی اور ہندی کمنٹری آپ کو یہاں پر سننے کو ملتی رہے گی اس چینل پر تو یہاں کچھ ہی وقت میں جو ہے مقابلہ شروع ہوگا کچھ ہی وقت رہ گیا مقابلہ یہاں پر شروع ہونے میں دوسرا ٹی ٹوینٹی میچ رہے گا اوستریلیا وومنز اور بانگلہ دیس وومنز کے بیچ تو آپ جوڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ اس مقابلے کے لیے دوستو سواگتہ سبھی کا دوسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ آپ سے کچھ دیر میں یہاں شروع ہوگا اوستریلیا وومنز اور بانگلہ دیس وومنز کے بیچ سرے بانگلہ نیشنل سٹیڈیوم میرپور ڈھاکا کے میردان پر یہ جو ہے یہ مقابلہ یہاں پر کھلا جائے گا پہلا مقابلہ اس رنکلا کا اوستریلیا کی ٹیم نے جیتا جرور تھا اور اگر ہم فرم کی بات کر لے دونوں ٹیموں کی تو کافی خراب فرم ہے بانگلہ دیس ٹیم کی پیچھلے پانچ میں سے دو مقابلے جیتے ہیں وہیں اوستریلیا کی ٹیم نے پیچھلے پانچ میں سے چار مقابلوں میں جیت حاصل کی ہے اور ہیڈ ٹو ہیڈ دیکھے ہیں تو آمنے سا دوستو سواگتہ سبھی کا دوسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ اب دس منٹ رہ گئے ماتریا پر شروع ہونے میں اور آپ کو بتا دے کہ مقابلے کا جو ہے توس ہو چکا ہے اوستریلیا ٹیم نے تو اجید کر پہلے بیٹنگ کرنے کا یہاں پر فیصلہ کیا ہے اور اگر ہم پلائنگ 11 کو نظر ڈالے تو پلائنگ 11 فلال دونوں ٹیموں کے آ چکی ہے بانگلہ دیس کی ٹیم میں ایک چینج یہاں پر ہوا ہے سولتانہ خاتون کو آج باہر کا راستہ دکھا دیا کپتان ہے اور فریہ ٹریشنا کھیلتیوں نظر آئیں گے آج تیز گندباز کے روپ میں بانگلہ دیس کی ٹیم میں جہاں ٹوس بلکل جیت لیا ہے اور اوستریلیا کی ٹیم نے فیصلہ کیا ہے پہلے بیٹنگ کرنے کا اگر ہم پلائنگ 11 پر نظر ڈالے تو سولتانہ ہے وکیٹ کیپر کپتان ہے بانگلہ دیس کی اکتر ہے ان کے بعد رائٹ ہیڈ بہلے باز دیلارہ اکتر ہے دو اکتر کھیلتیوں نظر آئیں گے ٹیم میں ناہیدہ اکتر اور دیلارہ اکتر ان کے بعد موسٹری ہے مرشیدہ خاتون کھیلتیوں نظر آئیں گے آج کے میچ میں اور شوڑنا اکتر کو موی آج کھیلنے کا موقع جرور یہاں پر ملتا ہو دیکھ رہا ہے ٹیم میں ربیہ خان کھیلتی ہو دیکھیں گے یہاں پر یوہ کھلاڑی ہے فاتیم فائیما خاتون سپینر کے روپ میں کھیلیں گے ٹیم میں اور مارو فاکتر انیس ورشی تیز گندباز لیپ ٹین بیٹسمن سوریفہ خاتون اور ان کے بعد تیز گندباز ایف ٹریشنا آج کے اس مقابلے میں آپ پر کھیلتی ہو جرہیں گے اسٹریلیا ومنٹس کے اگر ہم بات کرلے ایک چینج ہے ہاں پر ہوا جرور ہے جہاں ویلی مینک کو آج باہر کیا ہے کپتان نے اور سکوٹ کو کھلنے کا موقع یہاں پر دیا ہے میگیون سکوٹ کو موقع دیا ہے کپتان ایلیسا ہیلی نے رائٹ ہینڈ بھلیباز ہے ان کے ساتھ لیپ ٹین بھلیباز بیت مونی بھی کھلتی ہو نظر آئیں گے ایلیس پیری آل راؤنڈر ہے اس لئے گارڈنر اور میں گراد کھلتی ہو دکھیں گی لچ فیلڈ ہیری سویرم سادر لینڈ مولیو نیوکس اور اسکوٹ یہ رہ گی کچھ آج کی پلنگ لیون اور اگر ہم اس میدان کی بات کر لے تو بہت اچھا موسم ہے فیلال دھوک کھل ہوئے میدان پر اور آپ کو بتا دے گی جو ٹیم پہلے گین بازی کرتی ہے اس نے زیادہ میسے جیتے جرور ہے اس میدان پر لیکن اوستلیا کی ٹیم کافی یہاں پر سٹروم نجھر آ رہی ہے اگر ہم تلنا گرے بھانگلہ دیس کی ٹیم کے ساتھ 32.22 ڈگری سیلسیس آج گاتہ اپمان ہے سیرے بھانگلہ نیشنل سٹیڈیوم میرپور ڈھاکہ میں یہ مقابلہ کھیلا جاگا پچھے وقت میں مقابلہ جو شروع ہوگا اور اس میدان پر ایوریج فرسٹ اننگ کا جو سکور رہا ہے اوستلیا کی ٹیم حالی میں جو کچھ مقابلے کھیلے گئے اس میدان پر ان میں سے ایک مقابلہ پہلا ٹی ٹوئنٹی ایک مقابلہ تھا اسی سٹنکھلا کا بانگلہ دیس اور اوستلیا وومنز کے بیچ وہ مقابلہ کھیلا گیا تھا بیس اور میں بانگلہ دیس کی ٹیم نے ایک سو چھبیس رن بنائے تھے چار وگٹ گواگر اور اوستلیا کی ٹیم نے آسانی سے تیرہ اور میں بینہ کوئی وگٹ گواہ چیز کر لیا تھا وہ سکور ایمپائر سے آج کے اگر ہم بات کر لیں تو مورسد علی خان ورندہ راتھی آج کے ایمپائر رہیں گے تھرڈ ایمپائر ستھر جاکیل جیسی رہیں گے ریفری اکثر احمد رہیں گے آج کے اگر ہم فینٹیسی کے اگر ہم ہوئی بات کر لیں تو آج کے جو ٹوپکس ہو سکتے ہیں ایلیس پیری ہو سکتی ہے اور سوفی مولیونکس یہاں پر ہو جرور سکتی ہے آج کے ٹوپکس اور ایلیس اہیلی کا بھی کافی اچھا ریکوڈ رہتا ہے کافی اچھی کے لادی ہے تو آپ ان کو بھی اپنی ٹیم میں جرور رکھ سکتے ہیں اگر ہم تلنا کرے ہیں دونوں ٹیموں کی اوپننگ جوڑی گی تو یہاں پر اوستلیا کی ٹیم کا پلڑا بھاری ہے میڈر اوڈر تھوڑا سا بنگلہ دیس ٹیم کا مجبوط فیلال نظر آتا ہے بیٹنگ ڈیپٹ کی بات کر لیں تو تھوڑا سا پدڑا جو ہے جو کھاوا ہے فیلال اوستلیا ٹیم کی طرف تیز گندواج بھی کافی اچھی یہاں پر اوستلیا ٹیم کی ہے اور سپن گندواجی اگر ہم بات کریں تو بنگلہ دیس ٹیم کی سپن گندواجی جیادہ اچھی ہے اوستلیا ٹیم کے مقابلے تو جہاں مقابلہ کچھ دیر میں یہاں پر شروع ہوگا پلائنگ 11 آ چکی ہے دونوں کی ٹیموں کی اور ایک ایک چینزز کیا فیلال ہے دونوں ٹیموں نے اوستلیا کی ٹیم نے یہاں پر اوست جیتا ہے اور نینے لیا ہے پہلے بیٹنگ کرنے کا اور جہاں پہلے گنبازی آپ پر آج کرتی ہونے ادھر آئے گی بنگلہ دیس کی ٹیم جہاں دوستو بلکل اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں چینل کو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور آج کی جو کی پلیئرز کچھ ہو سکتے ہیں اگر ہم ان کا نام لے تو پھر نکر سلطانہ ہو سکتی ہے سوبنا موشٹری ہو سکتی ہے مرشیدہ خاتون ایلیسا ہیلی بیت مونی سوفی مولیونیوکس یہ کچھ کی پلیئرز ہو سکتی ہے آج گیز مقابلے میں جہاں سپن کے نوازوں کو بھی آج مدد یہاں پر ضرور مل سکتی ہے اس پچھ کے اگر ہم بات کریں ہیڈ ٹو ہیڈ دیکھیں فلال ہے ان دونوں ٹیموں کو تو تین میچز کھیلیں دونوں ٹیموں نے ٹی 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 میچز کے اگر ہم بات کریں تین میچز تین مقابلوں میں جیت حاصل ہوئی ہے اسٹریلیا کی ٹیم کو یہ دوسرا ٹی 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 مقابلہ کھیلا جائے گا تین میچز کی یہ ٹی 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 شرنکھلا ہے پہلا مقابلہ جو ہے وہ اسٹریلیا جیت کر بڑھد بنا چکی ہے اس شرنکھلا میں ایک جیرو سے اور حالی کی جو فرم چلی ہے فلال بانگلہ دیش کی پچھلے پانچ میں سے دو مقابلے جیتی ہے بانگلہ دیش ومنز کی ٹیم ٹی 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 میچز میں اور وہیں اسٹریلیا کی بات کریں تو پانچ میں سے چار میچز یہاں پر جیتے ہیں اسٹریلیا کی ٹی مقابلہ کچھ ہی دیر میں یہاں پر شروع جرور ہوگا ہمارے ترے دو یا تین منٹ رہ گیا ہے فلال میچ شروع ہونے میں اور لائیو سکور لگاتا ہے ہم اب تک لے کر آتے رہیں گے اسی طرح سے سہرے بانگلہ نیشنلس چیڈیم میرپورے ڈھاکہ میں یہ مقابلہ یہاں پر کھیلا جائے گا اور جو چیٹ بوکس میں ہم نے ایک پول جرور رکھا ہے آپ بھی اپنی فیورٹ ٹیم کو ایک پار ووٹ جرور کریں فلال کی اگر ہم بات کریں ووٹنگ کی اب تک تو بانگلہ دیس کی ٹیم کو اٹتالیس پرسینٹ ووٹنگ ملی ہے اور اسٹریلیا کی ٹیم کو 52% ووٹ ملے ہیں دیکھتے ہیں آج کس طرح سے پردشن ہوتا ہے بانگلہ دیس کی ٹیم کا کیونکہ کبھی کھرا پردشن تھا پچھلے مقابلے میں تو زیادہ اچھی بلے بازی ہوئی تھی نہیں بانگلہ دیس ٹیم کی کافی زیادہ دھیمی بلے بازی ہمیں وہاں دیکھنے کو ضرور ملی تھی پچھلے مقابلے میں لیکن آج موقع ضرور ہے یہاں پر واپسی کرنے کا بانگلہ دیس کی ٹیم کے پاس یہاں بلکل کچھ وقت فلال رہ گیا ہے میچ شروع ہونے میں پلینگ الیون بھی آ چکی ہے جو کی آپ لوگوں کو بتا دی ہے اسٹریلیا کی ٹیم کرے گی پہلے یہاں پر بیٹنگ ایلی سہیلی یہاں پر کھیلتی ہوئی دکھیں گی بیت مونی لیفٹ ہینڈ بیٹس مین ہے اوڑ راؤنڈر کی اگر ہم بات کر لیں اسٹریلیا کی تو یہاں پر چار پانچ پانچ اوڑ راؤنڈر نظر آئیں گی آج ہی اس پلینگ لیون بھی پیری گارڈنر مگراد سادرلینڈ اور ہیریس یہ اوڑ راؤنڈر کھیلتی ہوئی دکھیں گی اور دو سپینر یہاں پر ویرام اور مولینوکس کے ساتھ اوڑ راؤنڈر کی ٹیم سکوٹ کو تیز گندباز کو آج ٹیم میں کھیلنے کا موقع ملا جرور ہے وہیں اگر ہم بانگلادیس کی بات کر لیں تو بانگلادیس کی ٹیم نے پروپر اگرم سپینر کی بات کر رہا تو ایک ہی پروپر سپینر کھلایا ہے یہاں پر فائیما خاتون کو باقی تیز گندباز جو اگر ہم بات کریں تو تین یہاں پر پروپر تیز گندباز کھیلتی ہو دکھیں گی بانگلادیس کی ٹیم میں ناہیدہ اکتر چوبیس ورسی ہے اور ان کے بعد معروفہ اکتر کھیلتی ہو دکھیں گی اور نئی جو گندباز آج ہے جن کو پلینگ 11 میں موقع ملا ہے فریہ ٹریسنا ان کو بھی آج کھیلنے کا موقع یہاں پر ملا جرور ہے اولڈ راؤنڈر کی اگر ہم بات کریں تو دو اولڈ راؤنڈر یہاں پر کھیلتی ہو دکھیں گی بانگلادیس کی ٹیم میں سورنا اکتر اور ربیا خان یہاں پر دو اولڈ راؤنڈر آج کے اس مقابلے میں کھیلتی ہو نظر آئیں گی جرور جہاں بلکل کھلاڈی جو ہے فلال یا میدان کی اور بڑھتے ہوئے اور مقابلہ اب شروع ہوتا وایا پر راشترگان ہو چکا ہے دونوں ہی ٹیموں کا اور کھلاڈی اس وقت بڑھتے ہوئے میدان کی طرف اسٹیلیا کی ٹیم فلال یہاں پر پہلے بلوازی کرے گی تو جیتا ہے اسٹیلیا کی ٹیم نے اور نینے کیا ہے پہلے بلوازی کرنے کا یہ دوسرا ٹی ٹی مقابلہ ہے اس شرنکلا کا اور تو جیتا جرور ہے آج اسٹیلیا کی ٹیم نے جہاں فریہ ٹریشنا کریں گی یہاں پر پہلا ہوا چھے میچز کھیلے ہیں ساتھ بگٹن کے نام ہے اکونومی پانچ کا ہے ایوری جونیس کا ضرور رہتا ہے اور نئی بلواز آئیں گریس ہیری اسے پاری کی شروعات کرنے لچ فیلڈ کے ساتھ چلیے جی مقابلہ یہاں پر شروع ہوتا ہوا اور پہلی گیند اور شروعات یہاں پر جو ہے ڈوٹک ان کے ساتھ ہوئی ہے اس پاری کی ہیری اس نے سامنا کیا یہاں پر پہلی گیند کا اور پہلی گیند یہاں پر تھوڑا سا سمیہ جرور لینا چاہیں گی پیچ کو تھوڑا سا پڑھنا جرور چاہیں گی پہلی گیند یہاں پر اسٹیلیا ٹیم نے ٹوز جیتا پہلے بیٹنگ آیا پر نینے جرور کیا ہے ٹریشنا گیند بازی کر رہی ہے اور ان کے سامنے جو بلے باز ہے اس وقت گریس پر موجود ہیریس اور لیس فیلڈ پاری کی یہاں پر شروعات کرنے کے لیے آئی جرور ہے اسٹیلیا ٹیم کی طرف سے چلیئے جی دوسری گیند ہوگر کی اور دا وکیٹ اور ہیریس ایک بار پھر سے سامنے کٹ کیا گید کو گین جاتی ہو تھڑڑ مرگ رشاہ میں سنگل ملتا ہوا میس فیلڈ ہوئی جرور ہے وہاں پر تھوڑی سی فیلڈ سے گلتی ہوئی ہے اس کا فائدہ ملا ہے یہاں پر بلے باز کو سنگل ملتا ہوا پہلی گیند پر ایک بڑیہ پارٹنرشپ بنانی ہوگی ان دونوں بلے بازوں کو سلامی بلے باز کی روپ میں اتری ضرور ہے سپاری کی شروعات کرنے کے لیے تو جت کر پہلے نینے ہیں یہاں پر بیٹنگ کرنے اسٹیلیا کی ٹیم کا تو دیکھتے ہیں کس طرح کی بلے باز یہاں پر چلتی ہے دو گندے ہو چکی ہے اور میں ماتر ربط کی ایک رن آیا جرور ہے یہاں پر لیس فیلڈ اب سٹرائک پر ہے ہیری سبنا کھاتا کھول چکی ہے پچھلی گیند پر ٹریسنا کو آج کھلنے کا موقع ملا ہے اور پہلی گیند پہلی گیند پہلی اور یہاں پر تھما دیا ہے کپتان نے کچھڑی گیند اور گی ایک بار پھر سے تیار ہے لیچ فیلڈ بڑیہ گیند یہاں پر کوئی رن نہیں بلے باز کے لیے کوئی ڈوٹ گیند اچھی گیند یہاں پر ہلکی سی ہلچل ہے دیکھنے کو ملی جرور ہے فلال یہاں پر ساجداری بنانی ہوگی ان دونوں بلے بازوں کو یہاں پر جہاں پاری کی شروعات کرنے کے لیے آئی جرور ہیں دونوں ہی بلے باز تین گیند ہو چکے اور میں ماتر ایک رنگ تک آیا جرور ہے لیچ فیلڈ ایک بار پھر سے تیار ہے گیند کا سامنا کرنے کے لیے اور پھر سے بڑیہ گیند یہاں پر پھر سے ایک اور ڈوٹ گیند اچھی گیند بازیں یہاں پر ٹریشنہ کی جیدہ روم ڈے نہیں رہی ہیں فلال بلے باز کو ہاتھ کھوننے کا موقع ڈے نہیں رہی ہیں بلے باز کو چار گیند ہو چکے اس اور میں اور تین ڈوٹ گیند رہی ہیں جن میں سے کرنٹ رن ریٹ کی بات کر لے تو ڈےڑ کا کرنٹ رن ریٹ اس وقت یہاں پر ایک اچھی سازدار اگر بنتی ہے اسٹریلیا کے لیے تو ایک اچھا ٹوٹل کھڑا کر سکتی ہے اسٹریلیا کی ٹیم اور پچھلا مقابلہ جو تھا وہ بھی اسی میدان پر کھیلا گیا تھا تو یہاں پر تھوڑا سا نکھاؤ جرور ہوگا اسٹریلیا کی ٹیم کو پچھلے مقابلے سے کچھ سیکھا جرور ہوگا اگلی گیند اس بار بڑا اٹ مارنے کا پریاز گیند ہوا میں گئی جرور ہے نو مینس لینڈ ایریا میں گئی گیند جا کر اور دو رن مل جائیں گے فیلالیاں پر لچپیلڈ کو بڑیا دو رن آتے ہوئے آخری گیند رہے گی اب اس اوور کی پریسنا کا اچھا اور اب تک گھڑتا ہوا اس بار پریاز کیا جرور تھا بلے باز نے بڑا اٹ مارنے کا لیکن ہوا پر سفلتا ملی نہیں بلے باز کو چلی اگلی گیند اگلی گیند اوور کی اور ڈوٹ کے ان کے ساتھ ہوگی اوور کی سماپتی ایک اوور کے بعد تین رن بینہ کو نقصان پر اس وقت تھا اسٹریلیا کی ٹیم دونوں سالان سلامی بہلے باز اس وقت کریز پر موجود ہیں لچ فیلڈ اور ہیریس اور ٹریسنا کا فلال ایک کفائیتی اوور کیاں پر سماپتی ہوئی پہلا اوور تھا ان کا تین رن دیئے ہیں پہلے اوور میں اچھی کونوں میں مینٹین کر کر رکھی ہے پہلے اوور میں تو اب یہاں سے پاور پلے چالو ہے اور فیلڈ جو ہے وہ دسٹرکٹیڈ ہے اس وقت یعنی کی دو ہی فیلڈر تیس ایٹ گھرے کے باہر ہیں تو موکہ بڑیا جرور ہے فیلالیاں پر ہیریس اولیس فیلڈ کے پاس جہاں بڑے بڑے ہٹس لگانے کا اچھا موکہ جرور ہے پہلے اور کی سماپتی ہوئی ہے تین رن بینہ کو نقصان پر اس وقت اوسترلیا کی ٹیم ہے سازداری کی اگر ہم بات کر لے تو تین ہی رن بنے ہیں پہلے اور میں لیکن بڑیا سازداری کی ضرورت ہے اس وقت یہاں پر اوسترلیا کی ٹیم کو اور آپ کو بتا دے کی جو چیٹ بوکس میں ایک ہم نے ووٹنگ پول رکھا ہے آپ اپنی فیورٹ ٹیم کو ووٹ جرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اس لحال یہاں پر اکتر آئی ہیں گن بازی لے کر پہلی گیند سامنے ہیریس ہے دو گندوں کا اب تک سامنا کیا ہے ایک رن منایا ہیریس نے اور دو وکیٹ یہاں پر گن بازی کریں گی پہلی گیند جیہاں بڑیا گی تھی لیکن سٹیپ آؤٹ کر کے مارا اس بار ہریس نے اور چارن ملتے ہوئے کور اور ایکسٹر کور کے بیچ سے گیپ ملا اور چارن ملتے ہوئے بڑیا بھلی بازی یہاں پر ایک دشملہ ہوئے کور کے بعد ساتھ رند مینہ کون اکسان پہ ہے اس وقت آسٹریلیا کرنٹ رن ریٹ چھے کا اور بڑیا یہاں پر باؤنڈری لگ چکی ہے دوسرے اور کی پہلی گیند پر تو اب تھوڑا سا دوسری گیند اور کی اس بار بہترین گیند بھڑیا واپسی اور اس بار جو ہے ڈوٹ گیند یہاں پر رہے گی جرور اچھی یہاں پر واپسی ضرور کری ہے گیند باز نے ایک دشملہ تین اور میں ساتھ رنے بینے نقصان پہ پہلی گیند پر باؤنڈری لگی اس کے بعد اچھی واپسی کری ہے کوشش یہی رہے گی کہ سٹم ٹو سٹم فیلال یہاں پر گیند بازی کری جائے خاص کر پاور پلے میں زیادہ ہاتھ کھولنے کا موقع نہیں دیا جائے بھلے بازوں کو لگاتار دو ڈوڑ گیند رہی ہے اس اور میں اب تک بھلے بازی بھڑیا کرنی ہوگی ان دونوں بھلے بازوں کو پانچ گیند ہوگا سامنا ہریس نے اب تک کیا ہے پانچ رن بنایا ہے چلیے جی اگلی گیند ہریس نے پارفر سے تیار پیرو پہ گیند دے دیا فلک کر دیا بھلے باز نے بوٹم ہینڈ کا بھڑیا استعمال اور میڈیوگیٹ کی دشاہ میں چار رن ملتے ہوئے دوسری باؤنڈری آتی ہوئی اس اور کی جہاں بڑیا چوکا یہاں پر نکلتا ہوا اسی بیچ یہ کمال کی بھلے بازی ہے آٹھ نا چکے ہیں اس اور میں اچھا ہوا اور اب تک گھڑتا ہوا اسٹریلیا کے لیے ہریس کے بلے سے دو چوکیں نکل چکے ہیں اس اور میں گیارہ رن بینہ کو نقصان پر ہے اس وقت اسٹریلیا وومنز کی ٹیم کرنٹ رن ریٹ 6.60 کی اسٹریلیا وومنز کی ٹیم نے ٹھوز جیتا اور فیصلہ کیا پہلے بیٹنگ کرنے گا اگلی گیند ایک بار پھر سے خراب گیند یہ دی ہے جہاں اس بار رو ملا بھلے باز کو کٹ کیا گیند کو اور گیند جاتی ہوئی چوکے کے لیے باؤنڈری پار چار نور ملتے ہوئے تین چوکے آ چکے ہیں یہاں پر فیلال اب بھی سوور میں ابھی بھی ایک گیند باقی ہے جہاں یہ بڑیا بھلے باز یہاں پر بارہ رنا چکے ہیں سوور میں آخری گیند اوور کی ہریز ایک بار پھر سے گیند کا سامنا کرنے کے لیے تھے آگلی گیند بڑیا گیند اس بار میڈلی سٹھم کی لائن میں گیند تھی اور ڈوٹ گیند کے ساتھ ہوگی اوور کے سماپتی ایک اچھا اور یہاں فیلال ہے سماپت ہوتا ہوا اوشٹریلیا کی نظری سے اگر دیکھے ہیں تو اچھا اور تھا یہ تین چوکے آئے سوور میں بارہ رن نکلے اور ہیریز نے تین چوکے لگائے پچھلے اور میں اکتر کا مہنگا اور ثابت ہوا یہ پہلا اور بڑیا بھلے بازی یہاں پر کرنٹ رن ریٹ کی اور ہم بات کریں تو سات دشملہ پانچ جیرو کی ہے اس وقت کرنٹ رن ریٹ اوشٹریلیا وومنز کی ٹیم توز زیتا ہے اور فیصلہ کیا ہے پہلے بیٹنگ کرنے کا اور دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں میرے بھائی چینل کو ویڈیو اور لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں آنے والے میچز کے لائیو سکور اپ ڈیٹ کے لیے چینل کا حصہ جرور بنے دو اوور کی سماپتی ہوئی ہے پندرہ رن بین اگر نقصان پر ٹریسنا پھر سے تیار ہے تو اپنے دوسرے اور میں گیند بازی لے گر پہلی گینل اس فیلد سامنے بڑیا گیند یہاں پر اور ڈوٹ گیند کے ساتھ ہوئی ہے شروعات تیسرے اور کی کرنٹ ہنڈریٹ اس وقت چھے دشملہ نو دو کی چلتی ہوئی اس چلے وومنز کی ٹیم نے ٹوز زیتا فیصلہ کیا ہے پہلے بیٹنگ کرنے کا اچھی گیند یہاں پر شروعات اچھی ہوئی ہے پھر سے رن بین اگر نقصان پر اسٹریلیا کی ٹیم ہے اس وقت کرنٹ رن ریٹ پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو قریب قریب ساتھ کی یہاں پر رن ریٹ ہے اسٹریلیا کے لیے پہلی گیند بڑیا تھی ڈوٹ گیند اگر ہوں گی تو پھر پریشر ہے جرور بنے گا یہاں پر اسٹریلیا کی ٹیم پر چلیے جی چھے دشملہ نو دو کی اس وقت رن ریٹ ہے تھوڑا سا یہاں پر سمیں اس وقت لیے جرور رہی ہے گیند باز جہاں تھوڑی سی بات چیت چلتی ہوئی فلال کپتان اور گیند باز کے بیچ دو دشملہ ایک اور میں پندرہ رن بین اگر نقصان پر تھوڑا سا یہاں پر سمیں جرور لگ رہا ہے فلال جہاں چلیے پھر سے تیار ہے گیند باز دوسری گین لے کر اوور کی لیچ فیلڈ پھر سے تیار ہے گین کا سامنا کرنے کے لیے اور دوکیٹ گین بھڑیا گین تھوڑی سی گین پڑھ کے جو ہے اندر کی طرف آئی اور ایک اور یہاں پر ڈوٹ گین اس وقت رشنا کی بھڑیا گیند بازی پچھلے اوور میں تین چوکے آئے تھے مہنگا اور وہ ثابت ہوا تھا بانگلہ دیس کے لیے لیکن یہاں پر بھڑیا واپسی کروائی جرور ہے تھوڑی سی ٹرشنا نے دو دشم لاؤ دو آور کے بعد پندرہ رن بینہ نقصان پر تیسری گین آور کی فلال یہاں تیسرا آور چلتا ہوا پاور پلے پر بھی چالو ہے دو فیلٹر تیسری آٹ گھر کے باہر ہے لیچ فیلڈ ہے سٹرائک پر اور چھے گیندوں کا سامنا کر کے دو رن منائے لیچ فیلڈ نے کیا یہاں پر ایک بڑا ہیٹر دیکھنے کو ملے گا لیچ فیلڈ سے ہمیں چھے گیندوں میں دو رنوں پر کھیل جرور رہی ہے یہاں پر ٹرشنا کی اگلی گین دجیا اس بار بڑا اٹ مارنے کا پریاس گین ہو میں گئی ہے اور پہلا وکٹ گرتا ہو اسٹریلیا کی ٹیم کا پندرہ رن کے سکور پر لیچ فیلڈ کو پویلین اب لوٹنا ہوگا واپس اور ٹرشنا نے یہاں پر وکٹ دلوا دی اپنی ٹیم کو بڑیا گیند بازی دھائی اور کا کھیل ہوا ہے پندرہ رن ایک بگٹ کے نقصان پر اس وقت ہے اسٹریلیا کی ٹیم بڑیا بھلے بازی نہیں تھی یہاں پر یہاں خراب شوٹ کرنٹ رنڈ ریٹ اس وقت چھے کی ہے اور ایک جھٹکا فلال لگ چکا ہے لیچ فیلڈ گر روپ میں اسٹریلیا کی ٹیم کو ساجداری اگر ہم بات کرے تو پندرہ رن کی ساجداری بنی پہلے وکٹ کے لیے لیکن یہاں پر سالامی بھلے باز لیچ فیلڈ کو اب واپس پویلین جرور لوٹنا پڑے گا یہاں سے ٹرشنا نے ایک دشملو 3 اور میں 3 رن دے کر ایک وکٹ اپنے نام کیا جرور ہے دھائی اور کا کھیل ہوا ہے پندرہ رن ایک وکٹی نقصان پر اس وقت اسٹریلیا کی ٹیم کرنٹ رن ریٹ فلال چھے کی چلتی ہوئی اسٹریلیا وومنز کی ٹیم نے ٹو جیتا فیصلہ کیا پہلے بیٹنگ کرنے کا دو دشملو 3 اور کے بعد پندرہ رن ایک وکٹی نقصان پر ہے اسٹریلیا کی ٹیم اور ویرم آئی ہے اب کریس پر بلوازی کرنے کے لیے نمبر 3 پر اتر ہی ہے بلوازی کرنے کے لیے سامنا کریں گی پاری کی پہلی گین کا یہاں پر چلیے ٹریسنا ہی بار پھر سے گین لے کر تیار وکٹ ملا ہے پچھلی گین پر ٹریسنا کو جہاں چلیے اگلی گین ایک ور پھر سے بڑیا گین ڈوٹ گین پھر سے کوئی رن ہی اسٹریلیا کے لیے تھوڑا سا فیلال پریشانی میں جرور نظر آ رہی ہے اسٹریلیا کی ٹیم یہاں پر رن ریٹ کے اگر ہم بات کر لیں تو چھے سے نیچے ہے اس وقت رن ریٹ پانچ بھی گین ڈوور کی ویرم پھر سے سامنے ہیں اس بار سامنا کریں گے گلی گین کا بڑیا گین دی بار پھر سے ڈرائیو کیا جرور لیکن گیپ ملا نہیں ایک اور اچھی گین ڈوور پڑیا گین دیا پر ڈوٹ گین پھر سے کوئی رن اپدہ کی سور میں آیا رہی ہے آخری گین ڈوور کی دو دشمن لوگ پانچ اور کے بعد پندرہ رن ایک وگٹ نقصان پر ہے اس وقت اسٹریلیا کی ٹیم آخری گین ڈرائی گیا اور کی اب یہاں سے آخری گین ڈوور جہاں ملکل ڈوٹ گین کے ساتھ ہوئی ہے اور کی سماپتی تین اور کے بعد پندرہ رن ایک وگٹ کے نقصان پر اس وقت اسٹریلیا کی ٹیم ہے ابھی بھی تین اور شیش ہیں پاور پلے میں اور ہیریس نے اچھی پلے واجب تک دکھائی جرور ہے وگٹ میڈن اور فلالیاں سماپت ہوا ٹریشنا کا دو اور میں مہتر تین رن دیا ہے اور ایک وگٹ اپنے نام ضرور کیا انہوں نے کرنٹ رن ریٹ اس وقت پانچ کی چلتی ہوئی وگٹ میڈن اور یہاں فلال سماپت ہوا آخری اور کے اگر ہم بات کریں تو کوئی رن آیا نہیں دوسرے اور میں بارہ رن آئے تھے اچھا اور گھٹا تھا گھٹا تھا اسٹریلیا کے لیے جہاں ہیریس نے تین چوکے لگائے تھے کرنٹ رن ریٹ اس وقت پانچ کی اسٹریلیا وومنس کی ٹیم نے آپ کو بتا دے گیا آج تو جیتا پہلے بیٹنگ جرور کرنے کا نینے گیا تین اور کی فلال سماپتی ہوئی ہے پندرہ رن ایک وگٹ نقصان پر اس وقت اسٹریلیا کی ٹیم ہے کرنٹ رن ریٹ پانچ کی چلتی ہو نظر آ رہی ہے اور اسٹرائی ریٹ کے اگر ہم بات کر لے تو ایک سو باسٹ کا اسٹرائی ریٹ ہے ہیریس کا چلیے جی اکتر اب آئی ہیں گیند بازی لے کر یہاں پر پہلی گیند اکتر کی اور ہیریس ہیں سامنے پہلی گیند ڈوٹ گیند کے ساتھ پھر سے شروعات ہوئی ہے یہاں پر آور کی تین دشملہ ہوئے ایک آور کے بعد پندرہ رن ایک وگٹ نقصان پر اس وقت اسٹریلیا کی ٹیم دوسری گیند آور کی پھر سے ایک آور بہترین گیند پھر سے ڈوٹ گیند کوئی رن نہیں پھر سے بھلے باز کے لیے سٹرائی کریٹ اگر ایک سو تیس کا یہاں چلتا ہوا ہے ہیریس کا فلال تین چوکیں نکلے ہیں ان کے بھلے بازی میں لیکن اکتر کی شاندار گیند بازیاں پر پہلا آور ہے سپیل کا آور لگاتا ہے دوٹ گیند ہو چکی ہے تین دشملہ ہو تین آور کے بعد سولہ رن ایک وگٹ نقصان پر اسٹریلیا کی ٹیم اگلی گیند اس بار ہلکے ہاتھوں سے ٹیلہ گیند کو میڈوگیٹ کے چھتر میں ہیریس نے اور سنگل ملتا ہوا سی بیچ یہاں پر ایک رن ملا جرور ہے اس بار بھلے باز کو سٹرائر ریٹ ایک سو ستائیس کا ہے گیارہ گیندوں کا سامنا کیا ہے چودہ رن بنائے ہیں ہیریس نے تین دشملہ ہو تین آور کے بعد سولہ ہے رن ایک وگٹ نقصان پر اسٹریلیا کی ٹیم ہے اس وقت کرنٹ رن ریٹ چار دشملہ ہو پانچ سات کی چلتی ہوگی لیگین سامنا اس بار ڈرائیو کیا گید کو لیکن ٹائمک اتنی شاندار تھی نہیں سنگل ہی مل پائے گا فیلال یہاں پر اور ایک رن کے ساتھ دکھاتا فیلال ویہرہم کا بھی کھلتا ہوا تین دشملہ چار آور کے بعد سترہ رن ایک وگٹ کے نقصان پر اس وقت آسٹریلیا کی ٹیم پانچوی گیند اور کی تیار ایک پر پھر سے ہے اس بڑیا گیندیاں پر پھر سے بہترین گیندے کو ڈوٹ گیند رہے گی آخری گیند اب سے شہی شہور میں اور مانتر دو رن آئے ہیں پاور پلے میں اچھی گنبازی ہوئی ہے فیلال یہاں پر اورسٹریلیا کی سامنے جس طرح سے گنبازی کی ہے اگلی گیند اس بار بڑا ہٹ مارنے کا پریاس اور جہاں بلکل گیند ہوا میں لیکن فیلٹر موجود تھا نہیں نیچے اور بال بال بستیوں میں فیلال دو رن ملیں گے دو رن کے ساتھ ہوئی اور کی سماپتی چار رن آئے چوتے اور سے چار اور کے بعد انیس رن ایک وگٹی نقصان اور ابھی بھی دو آور شیش ہیں یہاں پر پاور پلے میں چار دشملو سات پانچ کی کرنٹ رن ریٹ فیلال چلتی نظر آ رہی ہے اسٹریلیا وومنز کی ٹیم نے ٹوست جیتا ہے اور فیصلہ کیا ہے پہلے بیٹنگ کرنے کا چار اور کی سماپتی ہو چکی ہے انیس پہ ایک ہے اس وقت اسٹریلیا کی ٹیم میں وکٹ جا چکا ہے اور ہیریس اور ویرہم دونوں بھلے باز اس وقت کرنٹ ریٹ پر موجود ہے ٹریسنا نے لیا تاب وکٹ وہاں پر اپنے دوسرے آور میں چلیے تیسرا آور لے کر پھر سے ٹریسنا آئی ہے ویرہم سامنے اس بار چھوٹی گین پول کیا چوکہ ملتا ہوا اس آور کی شروعات چوکے کے ساتھ ہوتی ہوئی چوکہ آتا ہوا یہاں پر بھلے بازی بڑھی آیاں پر شروعات چوکے کے ساتھ ہو چکے اس بار آور کی ٹریسنا نے دو آور میں تین رن دیئے تھے اور اس کا بھرپائی یہاں کیا کر پائی گی اسٹریلیا کی ٹیم اس آور میں چلیے دیکھتے ہیں پانچ گیند ابھی بھی شیش ہیں اس آور میں چار دشم لوگ ایک آور کے بعد تیس پہ ایک ہے اس وقت اسٹریلیا کی ٹیم پانچ دشم لوگ تین ایک اس وقت کرنٹ رن ریٹ گیارہ گینوں میں آٹھ رنوں کی پارٹنرشپ ہوئی ہے ان دونوں کے دوسری گیند اور کی اس بار بڑھیا گیند تھی اپسٹرم کی لائن میں گیند تھی اس بار گوڈ لین گیند پہ ہٹ کیا گیند کو اور بڑھیا گیند آپ کو ڈوٹ گیند اس بار پھر سے اور جی دوستو اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب کیا نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے چار دشملہ دو اوور میں تئیس پہ اگلی گیند اس بار فلٹوز گیند دے دیا ہے ٹرشنہ نے جیاں تحفہ دے دیا بلیواز کو اور دونوں ہاتھوں سے قبول آئے بلیواز نے اس تحفے کو چوکہ ملتا ہوا دوسرا چوکہ اس اوور کا کمال کی بلیوازی یہاں پر چار دشملہ تین اور کے بعد ستائیس پہ ایک اور کرنٹ رنڈیٹ دیرے دیرے جو ہے بڑھتا ہوا نظر آرہا ہے فلال ساڑھے چار اور کا کھیل ہوا ہے ستائیس رن ایک وکیٹ کے نمسان پرو اسٹیلیا کی ٹیم ہے کرنٹ رنڈ ریٹ چھے کی چلتی ہوئی چوتھی گیند دوگر کی ویرہم سامنے اس بار پھر سے سات گیند دوگر سامنے آگر کے نو رن بنائے ویرہم نے کرنٹ رنڈ ریٹ اس وقت چھے کی یہاں پر نظر آتی ہوئی اسٹیلیا کے لیے چوتھی گیند رہی گیا اور کی اب یہاں سے چلیے ویرہم سامنے ایک بار پھر سے بڑیا گیند ڈوٹ گیند ایک بار پھر سے چوکا آیا پہلی گیند اس کے بعد ایک ڈوٹ گیند رہی تیسری گیند پھر سے چوکا آیا اور اس بار ایک اور ڈوٹ گیند یہاں پر پانچ دشملہ سات نو کی اس وقت یہاں چلتی ہوئی دو گیند ابھی بھی شیش ہیں سوور میں ویرہم ایک بار پھر سے سامنے بڑیا گیند ایک بار پھر سے اور دوگیٹ گیند تھی اور کمال کی گیند ڈوٹ گیند ایک بار اور چندر شکر شروز رویت سنگھ ہمارے ساتھ جیسے میچ میں جھوڑے ہوئے آپ کا سواگت ہے ویجے ٹائگر آگرہ گوتم بدہ سٹوری جہاں پر آسٹریلیا کی ٹیم نے ٹو جیتا ہے پہلے بیٹنگ کا نیرنے کیا ہے اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے چار دشملہ پانچ اور 29 ستائیس رن بنائیں ایک ویڈ نقصان پر اور آخری گیند اور کی کٹ کیا گیند کو میس فیلڈ ہوئی تھرڑ من کے فیلڈر سے دور ملیں گیا آسان اس دس رن آئے اس اور میں پانچ اور کے بعد 29 رن پر ایک ویڈ ہے فیلال آسٹریلیا کا کرنٹ رن ریٹ کی اگر ہم بات کرے تو 5.8 0 کی ہے اس وقت کرنٹ رن ریٹ 5 اور کی سماپتی ہو چکی ہے 29 رن بن چکے ہیں کرنٹ رن ریٹ 5.8 0 کی ہے فیلال پارڈنرشپ کے اگر ہم بات کرے تو پندرہ گیندوں میں چودہ رن وں پہلی گیند اختر کے اور کی ہیری سانس سامنے اور جی آئی اس بار سٹیپ آؤٹ کر کے ڈاؤن در گراون شور لگایا چار رن ملتے ہوئے پھر سے ایک اور اور کی شروعات جو چوکے کے ساتھ ہوئی کمال کی پھر کرنٹ رن ریٹ اس وقت 6 تشمال کی تین نو کی چلتی ہوئی اس تیل ورمن کی ٹیم نے ٹو جیتا فیصلہ کیا پہلے بیٹنگ کرنے کا اور چوکا یہاں پر جڑ دیا اس آخر میں آخر رہے گا پاور پھر 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 اگلی گیند پھر بڑیا گیند اس بار ڈوٹ گیند اچھی واپسی کری بار چلی جی ایک بار پھر بڑیا گیند آتی ہوئی لیکن گلتی کر دی ہے بکٹ کی پر بائی کے روپ میں ڈبل مل جائے گا یہاں پر آسٹریلیا کی ٹیم کو گلتیا یہاں پر لگاتار کرتی ہوئی آسٹریلیا کی ٹیم نے بڑیا بھلے باجی اب تک کری جرور تو اند میں جا کے اچھے ہیٹ ضرور مار سکتی ہے آسٹریلیا کی ٹیم چھہر آئیس اور میں اب تک تین گین دو بی شیس چوتھی گین اور کی ہیری سامنے بڑیا گین پھر سے ڈوٹ گین ایک بار اور چھہر دشمل ایک آٹھ کی اس وقت کرنٹ رن ریٹ ہے بڑیا گین لیکن سنگل روک نہیں پائیں گی سنگل ملتا فیلال ایک سنگل ملتا بھلواز کو بیک فوٹ پہ جا کے کھیلا تھا انتجار کر کے مارا تھوڑا سا گین گو ویرم ہے بی سٹرائک پر اور جہاں آخری گین ریگ اوور کی کرنٹ رن ریٹ اس وقت چھے دشملہ ایک ساتھ کی ہاں نظر آ رہی ہے آسٹریلیا وومنز کی ٹیم نے ٹوز جیتا ہے فیصلہ کیا پہلے بیٹنگ کرنے گا پانچ دشملہ پانچ آور کا کھیل اب تک ہوا ہے چھتیس پہ ایک آسٹریلیا کی ٹیم آگلی گین اور جہاں چوکہ ملے آخری گین پر گیارہ رن آئیس آور سے ویرم نے بھی تین چوکے لگا دی اپنی پاری میں اب تک اور چار چوکے ہے اس کے بلے سے نکلے چھے اور کی سماؤتی کے بعد چالیس رن ایک وکیٹی رمستان پر اس وقت آسٹریلیا کمال کی بلیبازی رہی آئیس آور میں جہاں گیارہ رن آئیس آور میں چھٹوے آور میں پانچ آور کے اگر ہم بات کر لیں تو دس رن آئی پانچ آور سے اور ایک ساجدھاری فیلال بنتی دکرین دونوں کے بیچ اکیس گینوں میں پچیس رنوں کی ساجدھاری بن چکی ہے چھے آور سماکت ہو چکے ہیں فیلال یہاں پر اکتر نے دو اور پندرہ رن دی ہیں تھوڑی سی مہنگی جرور ثابت ہوئی ہیں ساتھ دشمل لو پانچ جیرو کی رہی اکنومی اکتر کی چھے اور کے بعد چالیس پہ ایک فیلال آسٹریلیا کرنٹ ریٹ چھے دشمل چھے سات کی چلتی ہوئی اچھا آور تھا پچھلا آور اور بڑیا انٹینٹ یہاں پر دکھایا آج ہیری اور ویرہم کا ہیری نے بڑیا انٹینٹ دکھایا 127 کا اسٹرائی ریٹ ویرہم کی بات کرے 236 کے اسٹرائی ریٹ سے بیٹ بلے وازی کرتے ہوئے تین چوکے لگائے ہیں گیارہ گندوں کا سامنا گکر کے پندرہ رن بنائے ہیں ساتھ ویور کی شروعات پہلی گیند خان آئی گیند لے کر اور دکھ پہلی گیند ہیری نے کیا پھر پرار گیند کو بھیج دیا اس بار ہوا میں اور گیند جاتی ہوئی اس بار باؤنڈری پار چارن ملتے ہوئے اگلی گیند بھڑیا گیند تھی لیکن سنگل روگ نہیں پائیں گے فیڈر وہاں پر سنگل ملتا ہوا چھے دشملہ دو آور کے بعد پہنٹ آلیس پر ایک آئیس وقت آسٹریلیا کی ٹیم کرنٹ رن ریٹ ساتھ دشملہ ایک ایک کی چلتی ہوئی کرنٹ رن ریٹ ساتھ دشملہ ایک ایک تیشری گیند آور کی تیار ایک بھر بھلی 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 سامنے چھوٹی گین پول کیا چوکا ملتا آئیس وار اس کو لے دشا میں کوئی فیلٹر موجود تھا نہیں اور فائدہ ملا وہاں پر بھلی 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 سنگھ اور تارک حسن سواگ تھا آب کبھی سٹریم پر چوکا لگتا آئیس 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 سامنا کرنے کو بڑیا گئے ایک بار پھر سے ڈوٹ گن رہی گی آئیس 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 فیصلہ کیا تھا بھلے باجی کرنے کا جرور پانچویں گیند اوور کی رہے گی اس بار اب ڈوڑ گیند تھی وشلی گیند ویہرم سامنے ایک بار پھر سے خراب گیند تھی فائدہ اٹھا نہیں پائیں بہلے پاس اس بار بیک فوٹ میں جا کے کٹ جرور کیا گیند گول لیکن بڑیا فیڈنگ آبر فیڈر کی اور سنگل ہی مل پائے گا اس بار پوائنٹ کی رشاش ہے آگری گیند رہے گی اب اوور کی دس رن آ چکے ہیں اس اوور میں اور اس دیکھتے دیکھتے یہاں پر اسٹریلیا نے پچاس رن پورے کر لیا ہے فیلال ایک وکٹ گواں کر چھے دشملہ پانچ اوور میں پچاس رن پر ایک وکٹ فیلال اسٹریلیا کی ٹیم آگری گیند یہاں پر ساتھوے اوور کی ہیری سامنے اٹھایس پر بھلے بازی کرتی ہوں آگری گیند اور ہلکے ہاتھوں سے پش کیا گیند کو میڈو گیڈ دشاہ میں اور سنگل ملتا آگری گیند پر گیارہ رن آئے سوور سے سات اوور کے بعد ایک وکٹ ہیس وقت اسٹریلیا کرنٹ رن ریٹ سات دشملہ دو نو کی نظر آ رہی ہے فیلال اسٹریلیا کے لیے ایک سو بیالیس کا اسٹرائی ریٹ رہا ہے ویرام کا ہیریس کے اگر ہم بات کر لیں تو اکیس گیندوں میں ان انتیس رن منائے ہیں ہیریس نے پانچ چوکے ہیریس نے اپنی بھلے باز میں اب تک لگائے ہیں ویرام کی بات کر لیں تو چار چوکے نکلے ہیں ویرام کے بلے سے سات اوور کی سماپتی ہو چکی ہے ایک کاؤن پر ایک ہے اس وقت اسٹریلیا کی ٹیم کرنٹ رن ریٹ کمال کی چلتی ہو فیلال یہاں پر سات دشملہ دو نو کی ہے کرنٹ رن ریٹ اسٹریلیا کے لیے چلیے جی آٹھے اور کی شروعات یہاں پر اکتر آئی ہیں پھر سے گیند لے کر پہلی گیند ان کے سپیل کی ہیریس سامنے بڑیا پرہار کیا ہے اس بار پہلی گیند پر چھہرن آتے ہوئے کمال کا شوٹ ہے ڈاؤن دا گراؤن مارا تھا اس بار نکل کے اور گیند گئی ہے سیدھ درشک دیرگاہ میں چھہرن کے لیے ستاؤن پر ایک ہے فیلال سات دشملہ ایک اور کے بعد روید شرما کہہ رہے بانگلہ دیش وین دیکھتے ہیں بھائی فیلال تو اسٹریلیا کی بیٹنگ دیکھتے ہیں اور سواگت آپ کا بھی سٹریم پر سات دشملہ ایک اور کے بعد ستاؤن پر ایک ہے اس وقت اسٹریلیا کی ٹیم چھککا لگ چکا ہے فیلال پہلی گیند پر اکتر کو یا کافی پلیئرز کے نیام جو ہے وہ اکتر ہے اسے بانگلہ دیش کی ٹیم میں تو تھوڑا سا یہاں پر پہچاننے میں دکت تھوڑی سے ضرور ہوتی ہے ان کو سات دشملہ ایک اور کے بعد اس ستاؤن پر ایک ہے اس وقت اسٹریلیا کی ٹیم پہلی گیند پر چھہرن آ چکا ہے اس آور میں کرنٹ رن ریٹ اس وقت سات دشملہ نو پانچ کی چلتی ہوئی اٹھائیس گیندوں میں بیانلیس رن کی بڑیہ پارٹنرشپ بنتی ہوئی دوسرے وکیٹ کے لیے اور رن ریٹ بھی اب وہ تھوڑی سی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ پچھلے اور میں بھی گیارہ رن آئے تھے اس اور کی شروعات بھی چھکے کے ساتھ ہوئی ہے حیریس بر سے تیار جہاں بڑیہ یہاں پر بلے بازی پہلی گیند پر چھکا لگایا اور اب یہاں پر سنگل لے کے خود نون سٹرائک انٹ پر چلے گئی ہیں حیریس ویرم رہیں گے اب سامنے ایک سو چھپن کے سٹرائییٹ سے بلے بازی کر رہی ہیں فلال حیریس اور ویرم کی بات کر لیں تو ایک سو بینالیس کے سٹرائیٹ سے بلے بازی کرتی دکھ رہی ہیں فلال ویرم چودہ ہے گیندوں میں بیس رنوں پر کھل رہی ہیں ویرم اور حیریس کے اگر ہم بات کر لیں تو تیس گیندوں میں چھتیس پر کر رہی ہیں بلے بازی اس وقت تیسری گیند اور کی ویرم کی بار یہ ہے اس بار پہ روپے گیند اگر آپ دیں گے تو پھر یہی حالت ہوگی آپ کی چار رن اور ملتے ہوئے دوسری باؤنڈری اس اور کی آتی ہوئی کرنٹ رن ریٹ اس وقت آٹھ دشم لو دو سات کی ہاں چلتی ہوئی چوک آ چکا ہے گیارہ رن آ چکے ہیں اس اور میں تیس گینوں میں سیتالیس رن کی بڑیہ ایک ساجداری بن چکی ہے دوسرے وکٹ کے لیے ہیریس اور ویرم کے بیچ آٹھ دشم لو دو سات کا اس وقت کرنٹ رن ریٹ چوتھی گیند اور کی چوکا جرور لگائے پیشلی گین پر اگلی گین پھر سے پرہار کیا ایک اور چار رن ملتے ہوئے پندرہ رن آ چکے اس اور میں تین باؤنڈریس لگ چکے اکتر کو خراب گین بازی اور کیا ہی بلے بازی فیلال چل رہی ہے یہاں پر اسٹریلیا کی جہاں بڑیا بلے بازی جرور چل رہی ہے رنٹ ہنڈریٹ اس وقت آٹھ دشم لو چھے ایک ہی چلتی ہوئی اس لئے وومنز کی ٹیم نے ٹو جیتا ہے فیصلہ کیا ہے پہلے بیٹنگ کرنے کا سات دشم لو چار اور کے بعد چھے آسٹھ پر ایک لگاتار دو چوکے لگ چکے ویرم کے بلے سے اسٹریلیٹ دیکھیں آپ ایک سو پچھتر کا نظر آتا ہو بلے باز کا چھے چوکے نکل چکے ان کی بلے بازی میں اور ایک سو چھپن کا اسٹریلیٹ ان کے ساتھ ہی بلے باز ہیریس کا ہے پانچوی گین دوور کی ویرم تیار پھر سے دو چوکے لگا چکی ہیں بیک ٹو بیک اگلی گئر پھر سے پرہار کیا خراب گین دوور پھر سے گیپ ملے گا بلے باز کو ایک اور چوکا نکلتا ہوا اس بار تھرڈ مین اور ایک پوائنٹ کے بیچ سے بڑیا باؤنٹری چار رن ملتے ہوئے کمال کا شوٹ انتجار در کے کھیلا اس بار انیس رن آ چکے اس اور میں کافی مہنگا اور یہ ثابت ہوتا ہوا فیلال بنگلہ دیس کے لیے انیس رن آ چکے اور میں اور دیکھتے دیکھتے سازداری پچھ بن رن کی ہو چکے ان دونوں کے بیچ دوسرے ویگٹ کے لیے آخری کے اندر بی بی شیس ہے اور کی انیس رن آ چکے اور میں سات دشملہ پانچ اور کے بعد ستر پہ ایک فیلال اوستریلیا آخری کے اندر اور کی سنگل ملے گا سنگل کے ساتھ ہوگی اور کی سماپتی بیس رن آئے اور سے آٹھ اور کے بعد اگر تر پر ایک ہے فیلال اوستریلیا کی ٹیم کرنٹ رن ریٹ کے اگر ہم بات کر لیں تو آٹھ دشملہ آٹھ آٹھ کی اس وقت کرنٹ رن ریٹ ہے اوہ رٹو جیتا آز اوستریلیا مومنز کی ٹیم نے فیزلا کیا پہلے بیٹنگ کرنے کا آٹھ اور کی سماپتی ہو چکی ہے گتر پر ایک ہے اس وقت اوستریلیا کی ٹیم ہریس اور ویہرم کے بیچے ایک بڑیا ساجداری فیلال بن چکی ہے اور اور بڑیا یہاں پر بھلے باجی چلتی ہوئی کمال کی بھلے باجی اور کمال کی ساجداری چلتی ہوئی ان دونوں کے بیچ اور جہاں دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب جدور کریں چینل کو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں کرنٹ رن ریٹ اس وقت ہے آٹھ دشملہ آٹھ ہٹ کی یہاں دیکھ نظر آ رہی ہے فیلال آٹھ اور کی سماپتی ہو چکی ہے اکتر نے ایک اور میں بارہ رن دیا ہے یہاں پر پھر سے ایک ان بازی کرنے کے لیے وکٹ اب تک کوئی ملا نہیں ہے پہلی کے اندھوگر کی ویہرم سامنے سنگل کے ساتھ سٹرائک ہوگی روٹیٹ پہلی ان پر بڑیا ہے کی سکور بن چکا ہے رن ریٹ جو ہے قریب قریب نو کے ہے جہاں نو کے پاس ہے قریب قریب رن ریٹ یہاں پر آٹھ دشملہ آٹھ ہے دو کی ہے اسٹریلیا کے لیے بھلے بازی کمال کی چلتی ہوئی فیلال یہاں پر ہیلیگن پر سنگل آیا ہیریس ہم سٹرائک پر پانچ چوکے ہیریس کے بھلے سے نکلے ہیں ساتھ چوکے لگے نکلے ہیں ویہرم کے بھلے سے دوسری گیند آور کی ہیریس گین لے کر تیار بڑیا گنبازی اس بار واپسی کی گنباز نہیں ہو اور یہاں پر رہے ڈوٹ کے اندر رہے گی اس بار آرم تشملہ دو اور کے بعد بہتر پر ایک ہے اس وقت اسٹریلیا اور جہاں دوستو آپ بھی اپنی فیورٹ ٹیم کو ووٹ جرور کریں چیٹ بوکس میں تیشری گیند آور کی ہیریس تیار ایک بار پھر سے چوبیس گینوں میں چھتیس پر کر رہی ہے بھلے واجی اگلی گید خراب گین دے دیا پھر سے چھوٹی گین تھی اور بھلے واج کو یہاں پر ٹائم میلا گیند کو کھلنے کا انتجار کر کے مار آئے گیند کو چوکے کے لیے چارن ملتے ہوئے باؤنڈری اس آور میں بھی آتی ہوئی بیس رن آئے تھے پچھلے آور میں اور اس آور میں پانچ آرن آ چکے ہیں اب تک آٹھ دشملہ تین آور کے بعد چھتر پر ایک ہے فیلال اسٹریلیا کرنٹ رن ریٹ آٹھ دشملہ نو چار کی نجرہ رہی ہے فیلال چلتی ہوئی پانچ آرن آ چکے ہیں آور میں چھتیس گینوں میں 61 کی ایک بھڑیا پارٹنرشپ بن چکی ہے اکتر نے ڈیڈ آور میں سترہ رن دیا ہے وکٹ اب تک مطر ایک ملا ہے پوری بنگلدش ٹیم کو چوکا لگا پچھلی گیند پر اب تھوڑی سی بات چیز ہلتی ہوئی یہاں پر کپتان اور گیندباز کے بیچ چوتھی گیند اور کی ہیریس ایک بار پھر سے تیار چلیے جی بھڑیا گیند سنگل ہی مل پائے گا اس بار بلیباز کو آٹھ دشملہ چار اور کے بعد ستتر پر ایک ہے فیلال اسٹریلیا کی ٹیم 37 گیندوں میں 62 کی ہو چکی ہے پارٹنرشپ کرنٹ رن ریٹ اس وقت آٹھ دشملہ آٹھ آٹھ کی نظر آ رہی ہے اس پہلی پاری میں جس طرح سے بلیبازی کرتی ہو نظر آ رہی ہے اسٹریلیا کی ٹیم بڑیا بلیبازی چل رہی ہے تین چو کے پچھلے اور میں آئے تھے اس اور میں ابھی چھہرن آ چکے ہیں اچھا اور یہ چل رہا ہے اور اچھی بلیبازی چل رہی ہے اسٹریلیا کی جہاں دونوں ہی بلیباز اب کمفرٹیبل ہو چکی ہے پچھ کا اندازہ لگ چکا ہے ان دونوں ہی بلیبازیوں کو ویرم نے چوتیس رن بنائے ہیں انیس گیندوں میں اور ہیریس کے اگرم بات کر لیں تو چھبیس گیندوں میں اکتالیس رن بنائے ہیں ہیریس نے کرنٹ رن ریٹ اس وقت آٹھ دشملہ آٹھ 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 کی اور اسٹریلیا کی ٹیم نے ٹوز زیتا فیصلہ کیا پہلے بیٹنگ کرنے کا سنتیس گیندوں میں باسٹ کی ہو چکی ہے ساجداری فلال یہاں پر پانچ بھی گیند رہے گی اور کی اور سامنے ایک بار پھر سے ویرم اور جہاں ایک بار پھر سے پرہار انہوں نے کر دیا پہ روپے گین ڈالی فلک کیا گیند کو اسکوہ لے کی رشحہ میں گین جاتی ہو چوکے کے لیے دوسرا چوکہ نکلتا ہوا اس آور کا دس رن آ چکے ہیں اس آور میں آٹھ دشملہ پانچ آور کے بعد ایک آسی رن پر ایک وکیٹ ہے اس وقت اسٹریلیا نو دشملہ ایک ساتھ کی اس وقت کرنٹ رن ریٹ نو دشملہ ایک ساتھ کی رن ریٹ کے ساتھ بڑیا بلی باجی چلتی ہوئی دونوں بھی بلی باجوں کی کمال کی سٹرگ ریٹ ہے 38 پر کھیل رہی ہیں ویرم چوکہ لگایا پیشلی گین پر آخری گیند رہے گی اور کی اکتر سامنے ایک بار پھر سے اور جی آخری گیند پھر سے پرہار کیا ہے پھر سے بھیجیا گیند کو باؤنڈری پا ریکوڈ چوکہ نکلتا ہوا 14 رن آ چکے ہیں اس آور میں اگر کنفرم جرور کریں گے امپائر لیکن وہاں پر پریاس اچھا کیا تھا جرور فیلٹر نے جی آر ایک رن بچایا جرور ہے فیلٹر نے لیکن پھر بھی تین رن ملتے ہوئے تیرہ رن آئے اس آور میں نو آور کے بعد 84 پر ایک ہے اس وقت اسٹریلیا کی ٹیم اور آپ کو بتا دیں کہ 6 آور میں 40 رن منائے تھے اسٹریلیا کی ٹیم نے پچھلے تین آور میں 44 رن آ چکے ہیں اسٹریلیا کے لیے کمال کی بھلے بازی اور پچھلے دو آور کے اگر ہم بات کریں تو 33 رن آ چکے ہیں پچھلے دو آور میں اور اب گاڑی جو ہے وہ جور پکڑ چکی ہے فیلال اسٹریلیا کی جہاں چوتھے گیر میں چل رہے ہیں فیلال بھلے بازی اور رن گتی میں کافی زیادہ بھڑوتری یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے ساڑے نو کے قریب قریب یہاں پر رن ریٹ ہے اس وقت اسٹریلیا کا نو آور میں 24 رن ایک بھڑیا سکور یہاں پر بن چکا ہے اور اچھی بات یہ ہے اسٹریلیا کے لیے کہ ایک ہی وکیٹ اب تک ہویا ہے یہاں پر اسٹریلیا کی ٹیم نے 99 رنوں کی سجداری بن چکی ہے ہیریس اور ویرہم کے بیچ 49 گیندوں میں 157 کا اسٹریلیٹ ہیریس کا ہے ویرہم کی بات کر لے ہیں تو 95.24 کا ان کا اسٹریلیٹ ہے 21 گیندوں میں 41 رن پر کھیل رہی ہیں ویرہم اور ہیریس بھی 41 پر کھیل رہی ہیں 26 گیندوں کا سامنا کر کے 8 چوکے ویرہم کے بلے سے نکلے ہیں 6 چوکے اور ایک چھکا نکلا ہے فلال ہیریس کے بلے سے اور جیہ دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں چینل کو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں آنے والے میچز کے لائیو سکور اپ ڈیٹ کے لئے ایک بار چینل کا حصہ جرور بنے دس ویور کی شروعات ہوئی ہے ایک بار پھر سے اور پہلی گیند پر بڑیہ شوٹ کھیلائے لیکن فیڈر موجود ہے دو رن لیکن اچھے ملیں گے یہاں پر بڑیہ رننگ بیٹون دا وکیٹ چلتے ہوئی دونوں کے بیچ اب تالمیل میں کوئی دکت فلال آ نہیں رہی ہے دونوں ہی بلے باز لگاتا ہے ایک دوسرے سے بات چیت یہاں کرتے ہوئے خاتون آئی گیند بازی لے کر اس پیل کا پہلا یہ اور ہے پہلی گیند پر دو رن ملتے ہو بلیواز کو نو دشملہ دو اور کے بعد چیاسی پر ایک اس وقت اسٹریلیا کی ٹیم اس اور کے اگر ہم بات کریں تو پہلی گیند پر دو رن آئے اس کے بعد ڈوڑ کن گئی لیکن پچھلے اور کافی اچھا اور گھٹا تھا اسٹریلیا کے لئے تیرہ رن آئے تھے پچھلے اور میں کرنٹ رن ریٹ اس وقت نو دشملہ دو ایک کی چلتی ہوئی نو دشملہ دی نو دشملہ دی نو اور کے بعد اٹھاسی پر ایک اس وقت اسٹریلیا کی ٹیم اگلی گیند ایک بار پھر سے کٹ کیا گیند کو دو رن آئے ملتے ہو بلے باز کو فلٹرنے گلتی کی اور کھا میں جا بھوکتنا پڑا ہے بنگلہ دیس کی ٹیم کو دو رن آسانے سے ملتے ہوئے یہاں پر 42 گیندوں میں تیتر رن کی پارٹنرشپ ہو چکی ہے اور کیا ہی کمال کی بلال بلے باز یہاں چلتی ہوئی چار رن آ چکے ہیں اس ور میں رن ریٹ جو ہے نو دشملہ دو چھے کی ہے اس وقت اٹھاسی رن بن چکے اسٹریلیا کے لئے چار رن دور ہے ریم گوڑا اور باشیت فاروق سیکھ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اس سٹریم پر سواگت آپ کا دوسرا مقابلہ یہ چل رہا ہے اوستریلیا اور بنگلہ دیس وومنز کے بیچ دوسرا ٹی 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 مقابلہ پہلا میچ اوستریلیا کی ٹیم جیت چکی تھی دس وکیٹ سے پانچ وکیٹ دوار کی ہیریس سامنے بڑیا گین دس انگل ہی مل پائے گا اس بار اواز نے اس بار ایک رن ملتا ہو آیاں پر چھے رن آ چکے اس آور میں نو دشملہ پانچ آور کے بعد نبک ایک اس وقت اوستریلیا کرن رن ریٹ نو دشملہ ایک پانچ کی چلتی ہوئی اوستریلیا وومنز کی ٹیم نے ٹوز جیتا فیصلہ کیا پہلے بیٹنگ کرنے کا چوالیس گینوں میں پچتر رنوں کی پارٹنرشپ لگ چکی ہے ان دونوں کے بیچ آخری گیند رہے گی اور کی آخری گیند اور جہاں سماپتی چوکے کے ساتھ کریے ویرم نے اور اسی چوکے کے ساتھ پچاس رن پورے کر لیا ویرم نے اپنے چھبیس گینوں میں دس رن آئے شوور سے دس آور کے بعد چورانوے پہ اس وقت اوستریلیا کی ٹیم ہے ایک سو بانوک اسٹریلیا سے کمال کی بلوازی کرتے ہوئے نو چوکے اپنی پارے میں جڑے ویرم نے اور چھبیس گینوں میں پچاس رن بنا دی ہیں ہیریس بھی آٹھ رن دور اب نے ارد ستک سے بیالیس پر بلوازی کا رن ضرور رہی ہے اور ساجداری اگر ہم بات کر لیں تو اناسی رنوں کی ساجداری ہوئی ہے پینتالیس گینوں میں ایک بار بانوٹری ضرور چیک کرنا چاہیں گے وہاں پر امپائر ہے جہاں پر اچھا کیا ضرور تھا فیلڈر نے بانوٹری ضرور دیا بانوٹری ضرور دیا بانوٹری ضرور دیا بانوٹری ضرور کرنا چیک ضرور کریں وہاں پر اچھا پریاز تھا فیلڈر کا لیکن کیا فیلڈر نے اپنی ٹیم کے لیے رن بچائے ہیں دس سوور کے بعد چورہ نمائے رن ایفلا لیکن کی نپسان پر نو دشم لو چار زیرو کی رن ریٹ یہاں پر اسٹریلیا کی ٹیم کی چلتی ہوئی جہاں تھرڈ امپار چیک ضرور کرتے ہوئے ایکونومی دس کی رہی ہے خاتون کی پہلے ہی آور میں دس سرن آئے پچھلے آور سے دس آور کے بعد چورہ نمائے پیک ایفلا لسٹریلیا کمال کی سازدہ رہی ہوئی ہے ان دونوں کے بیچ اور جہاں دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب جرور کریں چینل کو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں آنے والے میچز کے لائف سکور اپ ڈیٹ کے لیے چینل کا حساب ضرور بنیں جہاں تھوڑا سمیں آپ پر لگتا ہوا فیلال جہاں بلکل باؤنڈری قرار دیدی ہے امپار نے اور چوکے کے ساتھ اور کی ہوئی ہے سماپتی یعنی کی ویرم کے جو ہے پچاس رن پورے ہو چکے سے مقابلے میں جھوڑ چکے ہیں سواگت آپ کا بھی کرنٹ رن ریٹ اس وقت نو دشملہ چار جیرو کی پیتالی جوڑی گیندوں میں 89 رنوں کی ساجداری ہو چکی ہے ہیری سور ویرم دونوں بلیواز گریز پر موجود ہے 79 رنز کی پارڈنرشی پر یہاں پر ہوئی ہے خاتون نے اپنے پہلے اور میں دس رن دی ہے اور کیا ہی کمال کی یہاں پر بلیوازی ہوئی ہے تعریف کرنی ہوگی ان دونوں بلیوازوں کی جس طرح کی بلیوازی انہوں نے کری ہے جہاں بالکل ڈرنز بریک فلال جلتا ہوا کرنٹ رنڈ ریڈ نو دشملہ چار جیرو کی چلتی ہوئی دس اوور سماپ تو چکے ابھی بھی دس اوور باقی ہیں یہاں سے اس پہلی پاری میں بڑیا بلیوازی اب تک چلیا اسٹریلیا کی اور اچھی بات یہ ہے کہ ایک ہی وکیٹ یہاں پر کھویا ہے اسٹریلیا کی ٹیم نے دبا دوستو جتنا بھی بھائی ہمارے ساتھ جھڑے ایک بار چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو ضرور لائک کریں آنے والے میچز کے لائف اسپر اپڈیٹ کے لئے رنگ سام مارک بھی اب جھوٹ چکے سٹریم اور ہمارے ساتھ سواگت آپ بھائیو چھوڑانوے پہ دو رنائے جرور یہاں پر دس دشم لوگ دو ور کے باد ستانمہ پہ ایک ہے فلال اسٹریلیا ویڈنز کے ٹیم کرنٹ رن ریٹ نو دشم لوگ تین نو کی چلتی ہوئی جہاں تین رن آ چکے ہیں اس ور میں اگلی گین فیس سنگل ملا ویرم کو سٹرائک دے دیا ہے اس نے فلال یہاں پر اور ویرم بڑے بڑے ہٹس لگائیں ضرور ہے نو چوکے لگا چکے ہیں ویرم خاتون گین بازی کرتے ہو تیسری گین دوور کی بڑا ہٹ مارنے کا پریاز گین ہوا میں گئی ہے لیکن وہاں پر فیلٹر سے کیچ چھوٹتا ہوا اور دو رن ملیں گے اس بار اسٹریلیا کو 99 رن پر ایک وکت اس وقت اسٹریلیا بڑیا پارٹنرشپ ہو چکی چورہ سی رن کی پانچ رن آ چکے اس اور میں جیہا انٹینشن ساف نظر آ آرہا فلال اوستریلیا کی ٹیم جس ترے کی بلے بازی چل رہی ہے پانچ رن آ چکے اس اور میں 9.4 3 کی اس وقت کرنٹ رن ریٹ ساڑھے دس اور کے خیل میں 99 پہ اوستریلیا 48 گینوں میں 14 رن کی سازداری ہو چکی ہے ایرس نے 29 گینوں میں 45 رن بنائیں بیرم نے 22 رن بنا دیا 27 گینوں میں 9 چوکے لگا چکے اپنی پاری میں چوتھی گین آور کی خاتون گین لے کر تیار اور دوگیٹ اگلی گین بتا دیں ابھی بھی دو گین باقی ہے یہاں پر اس وقت 155 کا چھ چوکے اور ایک چکا یہاں پر نکل چکا ہے اس کے بلے سے بہرم کی بات کریں تو دوستوں کے س بلے بازی فلال کرتی میں جار رہی ہیں دس چوکے نکل چکے ان کے بلے بازی میں پانچوے گین دوور کی ویرہم پھر سے تیار اس بار پرہار جرور کیا تھا لیکن فلٹر موجود تھا سنگل ہی مل پائے گا فلال یہاں پر دس دشمل پانچ اور کے بعد ایک سو چار پر ایک ہے اس وقت اس ٹیلیا گی ٹیم دس رن آ چکے ہیں آخر گین رہے گی آخر گین اور سنگل ملے گا بلی باز گو سنگل کے ساتھ ہوگی اس ٹائی روٹیٹ اس ساتھ ہوا اور سما پت گیارہ اور کے بعد ایک سو پانچ پر ایک اس وقت اس ٹیلیا کرنٹ رن ریٹ اس وقت نو دشملو پانچ پانچ کی چلتی ہوئی اس ٹیلیا وومنز کی ٹیم نے ٹو جیتا فیصلہ کیا پہلے بیٹنگ کرنے کا پارڈنرشپ اس وقت نبی رن کی ہو چکی ایک گین دیکھتے ہی دیکھتے سٹائی ریٹ ایک چھکا چھ چھوکے ویرس نے لگائے چار رن دور دوستو اگر آپ نے چینل کو اب تک سبسکرائب کیا نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے گیارہ رن آئے پچھلے آور میں جی بلکل اور اس سے پچھلا آور تھا دس آور اس میں دس رن آئے تھے بار بار شروعات ہوئی ہے اس کو ایک باؤنٹری ضرورت ہے فلا یہاں پر عرض ست پورا کرنے کے لئے دوسری گیند آور کی سنگل ملے گا اس بار ایک سو چھائے پر ایک وکیٹ آئیس وقت آسٹریلیا کی ٹیم کرنٹ رن ریٹ چند نو دشمن تین پانچ کی چلتی ہوئی 53 گیندوں میں گیارہ دشمن دو اوور میں ایک سو چھائے پر ایک ہے اس وقت اس ٹیم تیسری گیند اوور کی ویہرہ میں سامنے ستاون پر کھیل رہی ہیں فلا اگلی گیند جیہ اس بار بڑا ہٹ مارنے کا پریاز تھا اور اس کے ساتھ وکیٹ یہاں گرتا ویلال دوسرا وکیٹ پارٹنرشپ جو ہے ایک آنمر رن کی ہوئی وکیٹ ملا یہاں پر اکتر کو فلا لیکن زیادہ کچھ دکت ہوگی نہیں اسٹریلیا کی ٹیم کو کیونکہ فلا اچھی ستتی میں ہے اسٹریلیا کی ٹیم ایک سو چھائے پر دو وکیٹ گرے ساڑھے گیارہ اور کا کھیل ہوا ہے اکتر کو سفلتا ملی ہے فلا یہاں پر 9.22 کی اس وقت کرنٹ رن ریٹ ہے اور جیہ دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب جرور کریں چینل کو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے آنے والے میچے گئے لائیو سکور اپ ڈیٹ کے لیے چینل کا جرور حصہ بنے ایسے ہی ہندی کومنٹری آپ کو سننے کو ملتی رہے گیا آنے والے مقابلوں میں ہے کیچ آؤٹ ہوئی ویرم اور بھلے بازی کرنے کے لئے اس لئے گارڈنر آئی ہے نمبر چار پر یہ بھی بڑی بھلے بازی کرنے کے لئے جانے ضرور جاتی ہیں ایسے لئے گارڈنر ہیریس نے اب تک بڑیا پاری کھلی ہے ایک چھوڑ سے سنبھال کے رکھا ہے پاری کو پوری طریقے سے اور سٹیوریڈ بھی کمال کا ایک سو چیالیس کا بتیس گیدوں میں سیت تالیس رن پر بھلے بازی فلال کر رہی ہے ہیریس گیارہ دشمال چھار اور میں ایک سو چھے پہ دو اسٹریلیا کرن رن ریڈ نو دشمال لو جیرو نو کی پانچوی گیند آ پر رہی جرور آور کی خاتا کھلا نہیں ہے گارڈنر کا بھی نہیں آئی ہے کریج پر وگیٹ گرا ہے اسٹریلیا کی ٹیم کا دوسرا وگیٹ کیا اس بار اس لئے گارڈنر نے دو اور رن آ چکے ہیں آگری کے اندر یہاں سے سیج جرور رہے گی آگری نے 32 گیندوں میں 47 رن کی ایک بڑی پاری کھلی ہے گیر دشمال لو پانچ آگر کے بعد 107 پہ دو ہے فیلال اسٹریلیا آگری کے اندر رہے کے اور کی ہیری سی ایک بار پھر سے سامنے جہاں بلکل ایک اچھا اور یہ گھڑتا ہوا بنگلہ دیش کے لئے کافی اندر کے اچھ دشمال نو دو کی اسٹریلیا وومنز کی ٹیم نے ٹو جیتا فیصلہ کیا پہلے بیٹنگ کرنے کا تی تیس گیندوں میں 47 پر بلے بازی ہیریس کر رہی ہیں گارڈنر کے اگر بات کر لیں تو نئی کریز پر آئی ہیں ابھی ابھی بیرہ رہم کی آؤٹ ہونے کے بعد دو گیندوں کا اب تک سامنا کیا ہے ایک رن بنایا ہے گارڈنر نے اکتر رن نے تین اور میں بازی کرتے ہوئے سترہ رن دیکھر ایک وکیٹ اپنے نام جرور کیا ہے کرنٹ رن ریٹ اس وقت آٹھ دشمال نو دو کی چلتی ہوئی تو جیتا اس چلیہ کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے سات رن بنا دی ہیں چلی جی شروع یہاں پر چوکے کے ساتھ ہوئی ہے ایک اور نئے اور کی اس بار گارڈنر کی باری ہے بلے باز نئے ہیں لیکن انٹینشن ابھی بھی وہی ہے چوکہ نکلتا ہوئی گارڈر کے بلے سے نکلتی ہوئی پہلی باؤنڈری بارہ دشملہ ہوئی ایک اور کے بعد 111 پہ دو چوکہ یہاں پر لگا جرور ہے فلال پارڈنر شیپ چار گینوں میں پانچ رنگ ہو چکے کرنٹ رن ریڈ نو دشمل دو گی ایل گین پر چوکہ نکلا دوسری گین پھر سے بڑیا گین اس بار خاتون کی ڈوڑ گین رہے گی اور یہاں پیچھلے اور میں بھی انہوں نے دس رن دی اور اس اور میں بھی چوکہ جرور ملا پہلی گین پر لیکن یہاں بڑیا پریاش تھا فیلٹر کا اور کیا یہ کیا کیا ہے کیونکہ کافی کلوس تھا گراؤنڈ کے ہاتھ کافی لو کیج تھا جی ہاں بلکل وکیٹ ہو چکا ایک اور آسٹریلیا کا گارڈنر کو آویلین لوٹ نہ ہوگا یہاں پر کوٹ انڈ بولڈ خاتون نے کر دیا گارڈنر کو ایک اور وکیٹ گرت آو آسٹریلیا کی ٹیم کا نو کی رن ریٹ چلی ویرم آؤٹ ہوئی اس کے بعد گارڈنر نے چوکا لگا اس اور میں لیکن خاتون نے سب بلدہ جلا دی ہے فیلال اپنی ٹیم کو تین وکیٹ گر چکے ہیں آسٹریلیا کے 12.2 اور کے کھیل میں ایک ساجزاری بنی تھی دوسرے وکیٹ کے لیے لیکن تیسرے وکیٹ کے لیے کوئی بھوٹیا ہمارے ساتھ جھوڑ چکے سٹرین پر سواگت آپ کا بھی 12.2 اور کے بعد 111 پہ 3 ہے اس ہمیں 47 رن بنائے ہیں اور ابھی بھی کریس موجود ہے چلی جی نئی بلواز نمبر پانچ پر بلوازی کرنے کے لئے اتری ہے میگرات میگرات کریں گے اپنی پاری کی پہلی گیند کا سامنا اور گیند باز کر رہی ہیں خاتون وکیٹ لیا پچھلی گیند پر میگرات کے سامنے شورٹ کھیلا ہے پہلی گیند پر دور ملتے پہلی گیند پر یہ بڑیا بلوازی یہاں پر چلتی ہوئی کرنٹ رن ریٹ اس وقت 9.0 چار کی ہے 113 پہ 3 ہے اس وقت اسٹریلیا کی ٹیم پارٹنرشپ کے ہم بات کر لے تو 3 رن کی ساجد دار یہاں پر ہوئی ہے دو گیندوں میں 12 4 اور کے بعد 114 پہ 3 اس وقت اسٹریلیا کی ٹیم ہے اور سات رن آئیس اور میں ہی 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 بات کریں تو 33 گیندوں میں 47 بنائے ہے اس نے ابھی بھی 3 رن دور ہے ارز تک سے سات رن اس اور میں بھی آئی جرور ہے لیکن ایک وکٹ یہاں پر گوایا ہے اسٹریلیا کی ٹیم نے اگلی گیند اگلی گیند پھر بڑھائٹ ماننے گا پریاس اور ایک وکٹ گرت گرت آؤسٹریلیا کا جہاں کوئی غلطی کی نہیں فیلٹر کچ آؤٹ کروا دیا خاتون نے ایک اور میں دو وکٹ لے کے یہاں پر تھوڑا سوچنے کو مجبور کیا جرور ہے اسٹریلیا کی ٹیم کو 114 رن پر چار وکٹ یہاں تین وکٹ یہاں پر ایک ساتھ گچھے میں گرے ہیں پچھلے اور میں بھی ایک وکٹ آیا تھا اس اور میں دو وکٹ آ چکے ہیں اس لے لیا کہ حیریس 47 رن پر آؤٹ ہو چکی ہے اپنے ارد ستک سے چھوکتی دکھی ہیں فیلال حیریس اور میگرات کے اگر ہم بات کرے تو دو گندوں کا سامنا کر تین رن بنائے ہیں میگرات نے ستا ریٹ 138 دشم دو چار کا چھ چوکے اور ایک چھکا ان کی پاری میں سامل ہے کرنٹ رن ریٹ اس وقت 8 دشم 8 8 8 کا چلتا ہوا اور جی دوستو اگر آپ نے چینل کو اب تک سبسکرائب کیا نہیں تو میرے دوست چینل کو ضرور اپ ڈیٹ کے لیے چینل کا حصہ ضرور بنے ایسا ہی ہندی کومنٹری آپ کو سننے کو ملتی رہے گی چینل پر 12.5 اور کے بعد 144 وکیٹ آگلال اسٹریلیا کا اسکور آخری گیند رہی گی اور کی نئی بلیواز آئی ہے پہلی گیند اور ڈوٹ گیند کے ساتھ ہوئی اور کے سماپتی سات رن آئے پچھلے اور سے لیکن دو مہتوپون وکیٹ لے لیے خاتون نے بنگلہ دیس کے لیے ایک سو چودہ رن پر چار وکیٹ تیرہ اور کی سماپتی کے بعد بلیوازی بلیوازی یہ دونوں کرتی ہے دو اور کے بعد آپ کیجئے گا دو اور میں سترہ دن دی ہیں خاتون نے دو وکیٹ اپنے نام کی ہے ایکنومی آٹھ دشملو پانت جیرو کی چلتی ہوئی ڈیڑھ سو کا اسٹرائیڈ میگراد کا ایلیس پیری نے ایک گین کا اب تک ماتر سامنا کی آئی ہے اور کھاتا پیری کا یہاں پر کھلا نہیں ہے تیرہ اور سناب تو چکے ہیں سات اور کا کھل ابھی باقی ہے یہاں سے کرنٹ ہنڈریٹ سو تار دشملو سات سات کی پاس پیری بھی جو ایک اچھے اول راؤنڈر ہے بڑیا بلے بازی کرتی ہے اور اچھے بلے بازی کری تھی انہوں نے اس بار وومنس پریمیر لیگ میں آئی پی ایل سے جو پہلے سماپت ہوا ہے آرسی بی کے لیے کھیلتی ہیں ایلیس پی اور یہاں اس بار تو ٹروفی بھی جیتی ہے ایلیس پیرین ہے ڈبلو پی ایل میں ایک سو پندرہ پر چھار ہے فلال اس ٹیم دوسری گین دور کی پیری ایک بار فیس سٹائک پر اور دوگر گنبازی خان کی بڑیا گید یہاں پر سنگل ہی مل پائے کا فلال دور رن لینے کا پریاز کیا جرور تھا لیکن وہاں پر منع کیا میگراد نے دوسرے چھوڑ پر لیکن اگر رن کے لئے بھاگتے تو یہاں پر مسکل ہو سکتی تھی دونوں بھلی 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 دور رن آ چکے اور میں تیسری گین گین اور کی میگراد تیرہ سامنا کر چار گین اس بار پیرو پر گین ڈالی فلک کیا گین کو بوٹم ہینڈ کا استعمال کیا سنگل ملتا باشی بیچ تیرہ دشمل تین اور کے بعد ایک سترہ پر چار ہے اس وقت اسٹریلیا کرنٹ رن ریٹ آٹھ دشمل چھ سات کی اسٹریلے وومنز کی ٹیم نے ٹو جیتا پہلے بیٹنگ کا نینے کیا چوتھی گین اوور کی ڈوٹ گین رہی اس بار خان نے ایک دشمل چار اور میں چودہ رن دیا ہے اور سفلتہ کوئی بھی رہی نہیں ہے ان کے نام اب تک ایکنومی آٹھ دشمل چار جیرو کی چلتی ہوئی ساتھی نائس آپ کا بھی سو آگدہ اسٹریم پر فلال یہ دوسرا ٹی ٹونٹی مقابلہ چل رہا ہے بنگلدیس وومنس اور اسٹریلیا وومنس کے بیچ تیرہ دشمل پانچ اور میں ایک سو اٹھارہ پر چار اسٹریلیا کی ٹیم چودہ اور کی سماپتی ہوئی ہے ایک سو اٹھارہ پر چار ہے اسٹریلیا میگراد نے پانچ گندوں کا سامنا کر کے پانچ رن بنائے پہری کی اگر ہم بات کر لیں تو چار گندوں کا سامنا کر کے دو رن بنائے سو کا اسٹریلی میگراد کا ہے دونوں ہی بھلے باز ابھی بھی کریز پر نہیں ہے پہری نے چار گندوں کا سامنا کر کے دو سوچ سمجھ کر بھلے بازی کرنے کی ضرورت ہے فیلال ان دونوں بھلے 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 ساجداری اگر بنتی ہے تین چار اور اگر ٹکتی ہیں دونوں بھلے 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 لیکن فیلال ایک اچھی بھلے بھلے چلی ہے قریب قریب ساڑھے آٹھ کی رن ریٹ ہے اسٹریلیا کی پہلی پاری میں شروعات ہوئی ہے پھلال پندر اور پہلی گیند اور ڈوٹ کے بھلے 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 جی دوستو اگر آپ نے چینل کو اب تک سبسکرائب کیا نہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں آٹھ تیسری سبسکرائب اگر کوئی موکہ چھوڑا نہیں ہوئی ایک رن اور بھلے 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 سبسکرائب سبسکرائب ایک چوکہ لگایا اپنے بھلے سبسکرائب کی بات کر لیں تو پانچ گنوں میں پانچ رن پر کھل رہی ہے فیلال ہے میگرات خاتون نے ڈھائی اور میں بلے بازی گین بازی کرتے ہوئے چوبیس رن دیکھ کر دو وکٹ اپنے نام کر لیے ہیں اگلی گین ایک بات پھر سے سنگل ملے گا بلے باز کو سادر نا چکے ہیں اس اور میں اور جہاں خاتون نے دو وکٹ لیا تھے ایک ہی اور میں اور جو رن گتی میں ہے جو تھوڑی سی گراوٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے فیلال خاتون کا جو پچھلا اور تھا اس پیل چھوڑیں گے نہیں جہاں توفہ تھا اور دونوں ہاتھوں سے سویکار کیا ہے فیلال توفے کو میگرات نے چوکا لگتا ہوا ایک اور دوسری باؤنڈری آتی ہوئی سوور کی گیارہ رن آ چکے اور میں آخری گیندہ بھی بھی شیس ہے چودہ دشملہ پانچ اور کے بعد 139 پر چار ہے فیلال اسٹریلیا بارہ گیندوں میں پندرہ رنوں کی پارڈنرشپ چلتی ہوئی کرنٹ رن ریٹ اس وقت آٹھ دشملہ چھے جیرو کی آخری گیندہ اور کی دور کرنی ساتھ ہوگی اور کی سماپتی گیارہ رن آئے اور سے پندرہ اور کے بعد 139 پر چار فیلال ہے اسٹریلیا کی ٹیم اور دونوں پر لیواز ایک ایک باؤنڈریز لگا چکی ہیں ایلیسا پیری اور میگرات آٹھ گیندوں میں نورن منائے پیری نے اور میگرات نے سات گیندوں میں نورن منائے سٹیگریٹ 112 کا پیری کا 128 کا میگرات کا ہے دونوں پر لیواز ایک چوکا لگا گے پندرہ رنوں کی ساجداری بننا چکی ہیں تیرہ گیندوں میں کھیل فیلال پندرہ اور کا ہوا ہے پہلی پاری میں 129 پر چار اسٹریلیا پانچ اور کا کھیل بھی باقی ہے یہاں سے اور جیان دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بیرور کے چینل کو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے آنے والی میچز کے لائف سکور اپ ڈیٹ کے لیے چینل کا حصہ ضرور بنے ایسا ہی کومنٹری آپ کو سننے کو ملتے رہے گی آنے والی مقابلوں میں پہلی گیند اور کی سنگل ملے گا اس بار کھان آئی اپنے سپیل کا تیسرا اور لے کر اور سنگل لے لیا فیلال میگرات کو اس ٹرائی دیا دیا پہلی نے پہلی گین پر دوسری گیند اور کی اور دا ویکیٹ میگرات سامنے بڑیا گیند اس بار فلک کرنے کا پریہ جرور تھا بھلے گا لگا کنارہ وال وال بجی وہاں کوٹن بول کا چاند ضرور بن سکتا تھا لیکن ڈوٹ گیند رہے گی اس بار فیسے کوئی رن نہیں بھلیواز کے لیے پندرہ دشملہ دو اور کے بعد ایک سو تیس پر چار اوستریلیا تیسری گیند اور کی فیسے کو ڈوٹ کے بڑیا گینبازی کرنٹ رن ریٹ اس وقت آٹھ دشملہ تین نو کی چلتی ہوئی ہسٹریلیا ومنٹس کی ٹیم نے ٹوز جیتا فیسلا کیا پہلے بھلے بازی کرنے کا ساڑھے پندرہ اور کے کھیل میں ایک سو تیس رن بن چکے ہیں چار بیٹے نقصان پر سولہ گیندوں میں سولہ رن کی بن چکے ہیں پارٹنرشپ پانچوی گیند اور کی ماں فیجیہ چوتھی گیند تھی اور سنگل یہاں پر ملایا مگرات کو دو گیند ابھی بھی شیئس ہیں اور میں اور کھان کا ایک کفاتی اور اب تک چلتا ہوا دو رنائیس اور میں مطلب تک ابھی بھی دو گیند شے جرور ہے اور میں آٹھ دشمنل تین چھے کا رن ریڈ فیلال یہاں چلتا ہوا اس پہلی پاری میں چلیجے پانچوی گیند اور کی اور دو گیند باز گیند لے کر تیار کھان گیند بازی کرتی ہوئی سامنے ایلیس پیری ہے کٹ کیا گیند کو تھرڈ ونگ دشاہ میں گیند گئی بڑیا پریاش فیلڈر کا دورن بچائی فیلڈر نے اپنے ٹیم کے لیے جرور ہے آن پر جی ہاں چوکا ہو سکتا تھا دو ایرن ملیں گے فیلال یہاں پر بڑیا شوڑ تھا انٹینٹ فیلال بڑیا نظر آرہا ہی ان دونوں ہی بلوازوں کا کرنٹ رن ریڈ اس وقت آٹھ دشمنلو چار جیرو کیا نظر آرہی پہلی پاری میں اور اس لئے ونگز کی ٹیم نے ٹو جیتا فیصلہ کیا پہلے بائٹنگ کرنے گا ہماری رات نے دس کے نمی دس نمنایا آخری گیند آور کی پہری نے پھر سے پراہر کیا پھر سے اسی تشاہ میں گیند کو مارا لیکن اس بار ٹائمنگ بڑیا تھی اور تیجی سے گیند گئی ہے باؤنڈری پار چارن کے لیے سولہ آور کے بعد 137 پر چار افیلال اوستیلیا اور اب چار آور کا کھیل یہاں سے باقی ہے آٹھ دشمنلو پانچ چھے کی کرنٹ رن ریڈ اور اوستیلی وومنز کی ٹیم نے ٹو جیتا فیصلہ کیا پہلے بیٹنگ کرنے کا خان نے تین آور میں تیس رن دی ہیں سفلتہ کوئی ملی ہے نہیں خان کو گیارہ گیندوں میں سولہ رن بنائے پیری نے میگرات کی بات کر لے تو دس گیندوں میں دس رن میگرات نے بنائی ضرور ہے دو چوکے پیری کے بلے سے اب تک نکلے ہے ایک چوکہ میگرات کے بلے سے نکلا ہے ایکنومی سات دشمنلو چھے سات کی ہے سولہ اور کے بعد 137 پر چار افیلال اوستیلیا ابھی بھی چار اور کا کھیل باقی ہے کرنٹ رن ریٹ آٹھ دشمنلو پانچ چھے کا یہاں چلتا ہوا انیس گیندوں میں تیس رن بن چکے ہیں آپ پر پارڈنرشپ بن چکی ہے چلیے جی شروعات چوکے کے ساتھ ہو چکے ایک اور نیا اور ستروہ اور اور چوکہ لگ چکا ہے فیلال ایک اور میگرات کے بلے سے خاتون آئی ہے سپیل کا دوسرا اور لے کر پندرہ رن دے دی ہیں انہوں نے ایک دشمنلو ایک اور میں کمال کی بلیواجی چلتی ہے فیلال یہاں پر چوکہ لگ چکا ہے ایک سو پیتالیس کا اسٹرائی ریٹ پہری کا ہے میگرات کا اسٹرائی ریٹ ایک سو ستائیس کا ہے گیارہ گیندوں کا سامنا کر کے چودہ رن بنائے ہیں چوکہ لگ چکا ہے سوور کی پہلی گیند پر شروعات بڑیا ہو چکے سوور کی اب دباؤ جرور رہے گا یہاں پر گنباز پر ابھی جب جب چوکہ لگتا ہے پہلی گیند پر تو پھر دباؤ جرور رہتا ہے بیس گیندوں میں ستائیس رن کی پارڈنرشپ بن چکی ہے کرنٹ رن ریٹ اسٹرائی ریٹ اسٹرائی ریٹ 8.7 دو کی اسٹرائی ریٹ پہری جیتا فیصلہ کیا پہلے بیٹنگ کرنے کا دوسری گیندو اور کی پرہار ایک بار پھر سے کیا جرور تھا لیکن اس بار سنگل نہیں مل پائے گا ایکیس گیندوں میں اٹھائیس کی پارڈنرشپ بن چکی ہے 16.2 دو اور کے بعد 142 پر چار ہے اسٹرائی ریٹ سوالے ڈشمنوں 3 اور کے بعد 143 پر چار ہے اسٹرائی ریٹ 4 اور چھے رن آ چکے ہیں اس اور میں اب تک چھے رن آ چکے اور میں اگلی گن پھر سے بڑیا گیند یہاں پر ایک دوڑ گیند رہے گی پانچوی اند آور کی نگرات سامنے ایک بار پھر سے ستر بار اور یہاں فیلال چلتا ہوا جہاں سنگل ہی ملے گا اس بار بھی ساتر نائس آور میں اب تک 244 پر چار آسٹریلیا اور پارٹنرشپ کے اگر ہم بات کریں تو پیچھلے چوبیس گندوں میں تیس رن کی پارٹنرشپ بنا دی ہیں ان دونوں ہی بھلے بازوں نے مل کر سولہ دشملہ پانچ آور کے بعد 244 پر چار آخری گیند آور کی سنگل ملے گا سنگل کے ساتھ ہوگی آور کی سماپتی سترہ آور کے بعد 145 پر چار اس وقت تھا آسٹریلیا کی ٹیم بڑیا بھلوازی فیلال یہاں چلتی ہوئی آسٹریلیا ٹیم کی کرنٹرن ریٹ کے اگر ہم بات کر لیں تو آٹھ دشملہ پانچ تین کی کرنٹرن ریٹ ہے آسٹریلیا وومنز کی ٹیم نے ٹو جیتا فیصلہ کیا پہلے بیٹنگ کرنے کا آٹھ رن آئے اس ور میں اب تک 25 کے نو میں 31 رنوں کی سازداری ہو چکی ہے خاتون نے دو اور میں 19 رن دیا ہے وکٹ کوئی ملا نہیں میگرات نے 14 رن میں 16 رن بنائے ہیں پیری کے اگر ہم بات کرے تو 13 گنہ میں 18 رن بنائے ہیں دو چوکے پیری کے بلے سے نکلے ہیں دو ہی چوکے ہیں میگرات کے بلے سے اب تک ہم نے دیکھے ہیں آنپر اور جہاں دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور رہے یار اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولے چلیے جی اٹھار ور کو شروعات ہوئی ہے خاتون آئی ہیں گن بازی لے کر اور خاتون نے جو ہے دو وکٹ لیے تھے وہاں پر جو جو رنگتی میں جو گراوٹ اب تک دکھی ہے نا وہ خاتون کی گن بازی کارن دکھی ہے رن حالانکی تیس دیئے ہیں تین آور میں لیکن دو وکٹ لیے دوسری گیند آور کی میگرات سامنے سنگل ملے گا اس بار دو رن ملے تھے پہلی گند پر ستائیس گیندوں میں چوتیس رنوں کی پارٹنرشپ لگ چکی ہے کرنٹ رن ریٹ اس وقت ہے آٹھ دشملو پانچ چار کی سترہ دشملو دو ور کے بعد ایک سوٹ تائلس پر چار ہے فلال اسٹریلیا کی ٹیم خاتون نے تین دشملو دو ور میں اکتیس رن دے کر دو وقت لیے ہیں میگرات کی اگر ہم ہی بات کریں تو چودہ گیندوں میں سولہ رن بنائے ہیں میگرات نے اب یہاں سے سولہ گیندے باقی ہے پہلی پاری میں ایک سو اٹھالیس پر چار افلال اسٹریلیا تین گیندے ہو چکے اس اور میں اور ایک اور یہاں پر بڑھی آگئے ہیں ڈوٹ گیند ایک اور سترہ دشملو تین اور کے بعد ایک سوٹ تالیس پر چار افلال اسٹریلیا کرنڈ رن ریٹ آٹھ دشملو چار چھے کی چلتی ہوئی ڈوٹ گیند تھی پشلی گیند میگرات بڑا اٹھمانے کو دیکھیں گی جلور فلالیاں پر جہاں پریاش کیا تھا لیکن کامیاب ہوئی نہیں سنگل ہی مل پائے گا فلال چار رن آ چکے ہیں اور میں اور اسٹریلیا کا اسکور ایک سو 49 پر چار وکٹ ہے اٹھاروے اور کی دو گیند ابھی بھی باقی ہے یہاں سے آٹھ دشملو چار تین کی کرنڈ رن ریٹ اس وقت چلتی ہوئی سنگل ہی ملے گا پھر سے ایک بار اور ڈیڈز اور رن اسے کے ساتھ پورے ہوتے اسٹریلیا کے اٹھاروہ اور فلال سماپتی کی اور ہے آٹھ دشملو چار ایک کی رن ریٹ چلی ہے اب تک اسٹریلیا کی ٹیم میں خاتون نے تین دشملو پانچ اور میں تیتی سرن دیکھ کر دو وکٹ لیے ہیں اور میگراد کی بلے باز تھوڑی سی یہاں دھیمی رہی ہے آگری گیند رہ گیا اور کی اور سٹریک پر رہیں گے میگراد آگری گیند سنگل ملے گا سنگل کے ساتھوں کی اور کی سماپتی اٹھارا اور کے بعد ایک سو ایک کاؤن پر چار ہے فلال اسٹریلیا اکتیس گیندوں میں سنتیس رنوں کی پارٹنرشپ لگ چکی ہے فلال یہاں پر ایک سنتیس دشملو پانچ جیرو کی سٹریک ریٹ ایلیسا پیری کی دو چوکے نکلے ہیں ایلیسا پیری کے بلے سے میگراد کے بلے سے دو چوکے حالانکہ نکلے ہیں لیکن اسٹریک ریٹ کافی زیادہ دھیمی ہے ایک سو پانچ کی اسٹریک ریٹ ہے ڈوٹ گیندے تھوڑی زیادہ کھیل دی ہیں میگراد نے اور خاتون کا اسپیل فلال ختم ہوا چار اور میں چوتیس رن دیکھ کر دو ایک اپنے نام کیے خاتون نے چار اور کے اسپیل میں ایکونومی آٹھ دشن لوگ پانچ جیرو کی رہی دو اور اب باقی ہیں اسپاری میں ہے اور جہاں دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب جرور کے چینل کو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے آنے والے میچز کے لائف سکور اپ ڈیٹ کے لیے چینل کا حصہ جرور بنے اٹھارا اور کی سماپتی ہو چکی ہے ایک سو ایک کاؤن پر چار ہے اس وقت اسٹیلیا دو اور کا کھیل اب باقی ہے یہاں سے کرنٹ رن ریٹ اس وقت اٹھار دشملوں تین نو کی پارٹنرشپ کی اگر ہمیں بات کر لیں تو اکتیس گیندوں میں سینتی سرنوں کی پارٹنرشپ ہوئی ہے ہیلی سپیری نے سولہ گیندوں میں بائی سرن بنائے میگراد نے سترہ گیندوں میں ٹھارا رن بنائے اکتر آئی ہیں گیند بازی لے کر چوتھا اور ان کے سپیل کا آخری اور ہے میگراد ہے اسٹرائک پر دو اور کا کھیل اب باقی ہے پہلی گیند اور سنگل ملے گا یہاں پر یورکر گیند تھی پہلی گیند بڑھیا گیند بازی اور سنگل کے ساتھ ہوئی ہے اور کی شروعات یہاں پر آٹھ دشملوں تین ساتھ کی رن ریٹ پارٹنرشپ بتیس گیندوں میں اٹھتیس رن کی بن چکی ہے پہلی گیند پر ایک رن آیا جرور دوسری گیند ہوگر کی سنگل اس بار بھی ملے گا جرور یہاں پر میگراد کو سٹرائک دے دی ہے پہلی نے سنگل لے کر دو رن آ چکے ہیں اس آور میں مہاتر دس گیندے رہ چکی ہیں اب پہلی پاری میں ایک سو تر اپن پر چار ہے فلال اسٹریلیا کی ٹیم اٹھارا دسم لوگ دو آور کے بعد تیسری گیند آور کی اپیل ضرور کی ہے اس بار گیند باز نے میگراد تھی سامنے کیا نینے رہتا یہاں پر امپائر کا جیا بلکول انگولی کھڑی کر دیا ہے امپائر نے الو اوٹ قرار دے دیا فلال یہاں پر ایک اور وکیٹ گوانا پڑے گا یہاں پر اسٹریلیا کی ٹیم کو پانچ واپ وکیٹ گرتا ہوا ایک سو تر اپن کے سکور پر بھلی بازی بڑیا تھی نہیں ہے میگراد کی آج ٹچ میں دکھی نہیں دو چوکے لگائے جرور لیکن کافی دھمیسٹا ریٹ سے بھلی بازی کر رہے تھی اور اب الو اوٹ ہو کر قولین یہاں لوٹنا پڑے گا میگراد کو 49 رنکی ساجداری جو بنی تھی دونوں کے بیچ وہ ٹوٹتی ہوئی یہاں پر اکتر کو وکیٹ ملتا ہوا ایک اور اکری اوور ہے اکتر کے سپیل کا اور وکیٹ پھلال ان کو مل چکا ہے 18.3 اور کے بعد 153 پر 5 ہے اسٹریلیا اور اب یہاں سے 9 گندے باقی دہ گئی ہیں اس پہلی پاری میں اس کے بعد جو ہے ایننگز بریک ہمیں دیکھنے کو ملے گا جرور تیس گندوں میں 49 رن کی پارڈنرشپ ہوئی دونوں کے بیچ لیکن اکتر کی ایک بڑیا گیند تھی سیدھی پیڈ بے جاگے گیند لگی اور انگولی کھڑی کر دیا امپائر نے ایڈیوڈبل آؤٹ کرار دے دیا نئی بلے باز سادر لینڈ اتری ہیں اب بلے بازی کرنے کے لیے نمبر سات پر آئی ہیں بلے بازی کرنے کے لیے بڑے ہٹس یہاں لگانے اب ضرور ہوں گے ان دونوں ہی بلے بازوں کو چلیے جی پہلی گیند یہاں پر سامنا کریں گی سادر لینڈ اور سنگل ملتا ہوا پہلی گیند پر 18.4 اور کے بعد 154 پہ پانچ آسٹریلیا کرنٹ رن ریٹ اس وقت 8.25 کی چلتی ہوئی سنگل ملا پہلی گیند پر پہلی گیند اور کی پہری بار فرشت تیار گیند کا سامنا کرنے کے لیے ڈوٹ گیند رہے گی اس بار بڑیا گیند 18.5 اور کے بعد 154 پہ پانچ ہے آسٹریلیا سات گیندے ماتر رہ گئی ہیں اس باری میں اور جترے کی شروعات ملی تھے آسٹریلیا کو جہاں اسے شروعات کو برقرار رکھ نہیں پائی آسٹریلیا کی ٹیم اور وکرز جس طرح سے گرے ہیں آسٹریلیا کے پچھلے دس آور میں وہ کافی نیرہ سا زینوں کے رہے گا آبر آسٹریلیا کے لیے آخری گیند اور سنگل کے ساتھ ہوئی اور کی سماپتی چار نیور سے اب ماتر ایک اور رہ گیا اس باری میں انیس اور میں ایک سو پچ بن پہ پانچ ہے فلال آسٹریلیا کی ٹیم اور جیہاں دوستو اگر آپ پہ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور پہ چینل کو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں آنے والے میچز کے لائیو سکور اپ ڈیٹ کے لیے چینل کا جرور حصہ بنے آخری اوور اب شیش رہ گیا یہاں پر ماتر چھے گیندے رہ گئی ہے اب اس سے پہلی پاری میں آٹھ دشمنہ لوگ ایک چھے کی کرنٹرن ریٹ اس وقت میں چلتی ہوئی انیس اور کی سماپتی ہو چکے ایک سو پچ بن پہ پانچ ہے اور آخری اوور یہاں پر ٹریسنا آئی ہے گیندوازی لے کر پہلی گیند پہری سامنے پرہار کیا پہلی گیند پر چوکا ملتا ہوا پہلی گیند پر بڑیا شوٹ جرورت بھی تھی اس چوکے کی یہاں پر ریلس پہری اور اسٹیلیا دونوں کو کمال کی شروعات ہوئی آخری اوور کی ڈیتھ اوور میں کس طرح کی گیندوازی ٹریسنا کرتی ہے یہ تو پانچ گیندے بغیاب بتائیں گے گلی لیکن جس طرح گیندوازی اب تک کری ہے ٹریسنا نے وہ جی ہاں کافی اچھی ہے سترہ رن دیاں ہیں تین دشملوں ایک آخر میں جس میں سے چار نگرم نکال دیں تو تیرہ رن دیاں تھے انہوں نے تین آخر میں چلیے جی دوسری گیند آخر کی پہری ایک بار فر سے سامنے ہے ساڑھے آٹھ کے قریب رن ریٹ ہے دوسری گیند سنگل ہی ملے گا اس بار پہری کو پرہار کیا جرور تھا لیکن گیند بڑھیا وہاں پر بڑھیا گتی میں مشن کیا گردباز نے تین دشملوں دو اور کے بعد اٹھارہ پہ ایک وکٹ ہے اس وقت ہے ٹریسنا کا پانچ دشملوں چارج روگین کو اکونومی ہے سادر لینڈ اب سٹائک پر ہے تیسری گیند رہی کی اور ایک سو ساٹھ رن تو یہاں پر پورے کر لیا ہے اسٹریلیا کی ٹیم نے اور ایک اچھا سکور یہ مانا جرور جائے گا کیونکہ زیادہ بھلے بازی ہے نہیں وہاں پر بھنگلہ دیس کے پاس بھی لیکن کرکٹ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تیسری گیند آور کی سنگل اس بار بھی ملے گا جرور سادر لینڈ کو تین گیندے باقی ہے اور تینوں گیندے پیری کو یہاں پر کھیلنے کی پریاد جرور کرنا چاہیے انیس دشملوں تین آور کے بعد ایک سو ایک سٹھ پر پانچ ایسٹریلیا پیری نے ایک اس گیندوں میں 29 رن بنائے ہیں وہیں سادر لینڈ کے ایک رم بات کر لیں تو دو گیندوں کا سامنا کر کے دو رن بنائے ہیں چوتھی گیند آور کی پیری ایک بار پھر سے تیار سامنے گیند کا جہاں بڑا اٹھ مانے کا پریاس اس بار ٹائمنگ ہوئی نہیں اور وگٹ گرتا ہوا یہاں پر ایلیس پیری آؤٹ ہو کر پولین لوڈتی ہوئی 22 گیندوں میں 29 رن بنائے پیری نے اور ایک اور وگٹ کا پتن یہاں پر ہوتا ہوا تھراب بھلے بازی یہاں پر ہوئی ہے اینڈ میں اوستریلیا کی جس طرح کی شروعات ملی تھی اس شروعات کو کنٹینیو کر نہیں پائی اوستریلیا کی ٹیم انت تک 19 دشملا ہو چار اور کے بعد 161 پر پانچ ہے مارک کیجئے 161 پر چھے ہے اس وقت اوستریلیا تھوڑے سی نیرہ سا دینک پر دشملا ہو رہا ہے اینٹ میں اوستریلیا کا 19 دشملا ہو چار اور کے بعد 161 پر چھے ہے اوستریلیا کی ٹیم اس وقت کرنٹ رن ریٹ 8.9 کی چلتی ہوئی پارٹنرشپ کے اگر ہم وہی بات کر لیں تو سات گیندوں میں 8 رنوں کی پارٹنرشپ لگی ہے اوستریلیا کے لیے تریس نانے 3.4 اور میں 19 رن دیئے ہیں اور دو وکٹ اپنے نام ضرور کیا ہیں اور صدر لینڈ نہیں آئی تھی کریج پر نئی بھلے باز اب مولی نیوکس آئی ہیں بھلے بازی کے لیے اور ماتر دو گیندے یہاں پر رہ گئی ہیں بیس پاری میں کیا یہاں پر ایک باؤنڈری دیکھنے کو مل سکتی ہے اور تریس نانے کی تعریف کرنی ہوگی آج جس طرح کی گیند بازی انہوں نے کری ہے اچھی گیند بازی کری ہے 3.4 اور میں 19 رن دے کر دو وکٹ اپنے نام کیا ہیں اور یہاں پر آخری اور میں گیند بازی کر رہی ہیں تریس نان چلیے جی پانچوی گیند دو اور کی تیار ہے گیند باز بھلے باز مولی نیوکس سامنے لیکن از بار پھر سے ایک اور وکٹ یہاں ملتا ہوا بڑا ہٹ مانے کا پریاز تھا بھلے کا نگا کنارہ اور بڑیہ کیچ فیلٹر کا وکٹ ملتا ہوا ایک اور یہاں پر تریس نان کو ہٹرک گیند رہے گی اور پاری کی آخری گیند اب مولی نیوکس آئی اور مولی نیوکس گئی پہلی گیند پر پاویلن لوٹا دیا تریس نانے کھاتا ان کا کھلا نہیں 8.12 کا رن ریٹ 161 پر 7 فلال 19.5 اور کے بعد اور ہٹرک گیند یہاں پر رہے گی اس بار تریس نان کی جو آخری گیند رہے گی پاری کی وہ ہٹرک گیند رہے گی تریس نان کے لیے 19.5 اور کے بعد 161 پر سات کرنٹ رن ریٹ اس وقت 8.12 کی چلتی ہوئی 19.5 اور کے بعد 161 پر سات اسٹریلیا آخری کے نبی بھی شیس بیت مونی ہے سٹرائک پر کیا ہٹرک بچا پائیں گی یہاں پر اور کیا تریس نان ہٹرک پائیں گی آخری گیند رہے گی 161 پر سات 19.5 اور کے بعد 161 پر سات آخری گیند اور کی پاری کی آخری گیند اور جہاں آخری گیند وکیٹ ملتا ہوا یہاں پر تریس نان کو بڑیا گیند بازی یہاں پر 161 پر آٹ اسٹریلیا کی ٹیم 20 اور کے بعد اور اب 112 رن بنانے ہوں گے یہاں سے جہاں ہٹرک مل چکی ہے تریس نان کو آج یہاں پر انت کے اور میں لگاتار تین وکیٹ کے لیے بیت مونی نے بلہ گھمایا تھا اور بولڈ کر دیا وہاں پر تریس نان نے ہیٹرک ملتی ہوئی 20 اور میں 101 اٹرن بنا دیا ہیں آٹھ وکیٹ کے نقصان پر اسٹریلیا کی ٹیم نے اور اب جب چیز کرنے اترے گی بانگلہ دیس کی ٹیم تو 112 رن چاہیے ہوں گے 20 اور میں فیلیل سکور کارڈ آپ کے سامنے ہم لے کر آتے ہیں جرور ہے ایک بار کیا کچھ گھٹا ہے پہلی پاری میں اب تک دیکھتے ہیں جہاں ہیریس نے آج 47 رن بنائے 34 گیندوں کا سامنا کرے سات گیندوں میں دو رن لیس فیلڈ بنا پائیں بلہ چلا نہیں پھر ویرم آئی تھی نمبر تین پر بلوازی کرنے کے لیے اور اچھی پاری کھیلی تیس گیندوں میں 57 رن کی پاری کھیلی ان کے بعد گارڈنر کا بلہ چلا نہیں چار گیندوں میں پانچ رن بنا پائیں میگراد کی دھیمی بلے بازی رہی 19 گیندوں میں 19 رن ایلیس پیری نے 22 گیندوں میں 29 رن بنائے اور اینا بیل سیدرلینڈ کے اگر ہم بات کر لے تو نوٹ آؤٹ ضرور رہی ہے دو گیندوں میں دو رن بنا کر لیکن وہاں پر ہیٹرک جرور ملی ہے بنگلہ دیس کے گلواز کو آخری اوور میں تو 111 ٹرن بن چکے فلال آٹھ گیٹے نقصان پر اور 20 اور سماپت ہو چکے ایننگ بریک فلال چلتا ہوا اور جیسے ہی دوسری پاری شروع ہوگی 112 رنوں کی آوشکتہ ہوگی جرور بنگلہ دیس کی ٹیم کو تو آپ بنے رہی ہمارے ساتھ کہیں نہیں چاہیے گا اور دوسری پاری میں جوڑیے گا جرور 15 منٹ کے لگ بگ ایننگ بریک جرور رہے گا یہاں پر اور اس کے بعد پھر سے ہم آپ کے ساتھ لے کر آئیں کی ہندی کومنٹری دوسری پاری کی دوسرا دوسرا ٹی ٹونٹی مقابلہ یہ اوشٹریلے وومنس اور بنگلہ دیس وومنس کے بھی چلتا ہوا اسے شرنکھلا میں تین میچز ہیں اور جن میں سے پہلا مقابلہ اوشٹریلے کی ٹیم پہلے جیت چکی ہے اور اسکور یہ بھی اچھا ہے بنگلہ دیس ٹیم جس طرح سے بلے بازی کرتی ہے جہاں چنوٹی ضرور دے سکتی ہے اوشٹریلے کی ٹیم وہاں پر بنگلہ دیس کی ٹیم کو چلی دوستو ملتے ہیں دوسری پاری میں اسکور کارڈ آپ کے سامنے اقلال آپ اسکور کارڈ ایک بار دیکھ ضرور سکتے ہیں کہ پورا بلے بازی کا اسکور کارڈ آپ کے سامنے بیس اور میں ایک سو اکسٹرن بنے ہیں اوشٹریلیا کے لیے اور ستاون رن کا ایک پاری کھلی ویرم نے اور ایک ماتر ارد سے دکھایا اس پاری میں موسیقی 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 دوستو سواگت ایک بار پھر سے جہاں مقابلہ جو ہے پھر سے ایک بار شروع ہوتا ہوا اور پاری کی شروعات کرنے کے لئے اکتر اور خاتون آئی ہے سکوٹ آئی ہے گنبازی لے کر پہلے ہی اور میں اور ایک سو اٹھاون رنوں کا لقش ہے یہاں پر ہے بانگلہ دیس کے سامنے چلیے جی تیسری گیند آور کی اکتر سٹائک پر خراب گیند اسکوٹ کی چوکا ملتا ہوا پہلی باؤنڈری آتی ہو یہاں پر تین گیندے ہو چکی ہے اس آور میں چھوکا لگ چکا ہے دو چوکے لگ چکے اس آور میں بانگلہ دیس کی ٹیم اگلی گیند اس بار کٹ کیا گیند کو گیند کیا تھرڈمن کی شام ہے اور دو رنیاں ملیں گے جرور اس بار دس رن بورڈ پر لگ چکے ہیں پہلے ہی اور میں اور پلے کا فائدہ اگر اٹھاتی ہے بانگلہ دیس کی ٹیم تو پھر جیت ضرور سکتی ہے اور اس شنکلا میں واپسی کر سکتی ہے کیونکہ اگر آج آرتی ہے بانگلہ دیس کی ٹیم یہاں سے تو پھر شنکلا جو ہے وہ اسٹریلیا کے نام ہو جائے گی یہاں سے کرنٹ رن ریٹ پندرہ کا نظر آج ضرور رہا ہے کیونکہ دو چوکے آ چکے ہیں پہلے ہی اور میں اور ہے ریکوارڈ رن ریٹ کے اگر ہم بات کریں تو قریب قریب آٹ کی ہے ریکوارڈ رن ریٹ ہے یہاں سے اب اگلی گیند بڑیا واپسی یہاں پر چوکہ لگنے کے بعد دو رن آئے پشلی گیند پر اس گیند پر کوئی رن آیا نہیں ہے اکتر نے پانچ گیندوں میں دس رن بنا دیا ہے اور ایک بڑیا شروعات دینے کی پوری پوری کوشی سائن کی کرنٹ رن ریٹ اس وقتیں بہارہ کی چلتی ہوئی ایک سو پندرہ گیندوں میں ایک سو باؤنڈ رنوں کی آوشکتہ اگلی گیند آور کی آگری گیند رہے گی اس آور کی آگری گیند پھر سے ایک اور چار رن نکلتے ہیں اگتر کے بلے سے اسکوٹ کو تین چوکہ لگا دی ہے پہلے آور میں اگتر نے کمال کی بلے باز یہاں پر پہلے آور سے چودہ رن آئے ویڈ اب تک کوئی گیرا ہے نہیں بانگلہ دس کی ٹیپ گا اور کمال کی شروعات ہوئی ہے ایک سو چودہ گیندوں میں ایک سو اٹھاریس رنوں کی باؤشکتہ ہے ریکوارڈ رن ریٹ سات دشملہو سات نو کی رہی گی اب یہاں سے تین چوکے لگا دی ہیں پہلے ہی آور میں اکتر نے اور اب کر خاتون کی ہم بات کریں تو خاتون کا اب تک خاتا خاتا یہاں کھلا نہیں ہے کیونکہ اب تک سٹرائک خاتون کو ملی نہیں ہے لیکن دوسرے اور میں پہلی گین سے سٹرائک پر رہیں گی خاتون تو موقع تو ضرور رہے گا ان کے پاس بھی کی بھلے بازی بھڑیا ضرور کریں اپنی ٹیم کے لیے کرنٹ رنڈ ریٹ چودہ کی آج ضرور رہی ہے نظر لیکن ہر اور میں چودہ رن آئیں گے نہیں دوستو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں آنے والے میچز کے لائیو سکور اپ ڈیٹ کے لیے چینل کا ایک بار حصہ ضرور بنے ایسے ہی ہندی کمنٹری آپ کو سننے کو ملتی رہے گی آنے والے مقابلوں میں پہلے ہوئے کی سوابتی ہوئی چودہ رن آئے بانگلدیس مومنز کی ٹیم نے ٹوز جیتا ہے اور فیصلہ کیا معاف کیجئے گا اس لیے کی ٹیم نے ٹوز جیتا تھا اور فیصلہ کیا تھا پہلے بیٹنگ کرنے کا بانگلدیس کی ٹیم نے آج پہلے گنبازی کری لکسے ابھی بھی ایک سوڑتالیس رن دور ہے یہاں بانگلدیس کے لیے ایلیس پہلی آئیں گنبازی لے کر اب دوسرے آور میں سامنے رہیں گی خاتون پارے کی شروعات کرنے آئی ہیں اکتر کے ساتھ ایک اور ابھی سماعت ہوا ہے چودہ رن بنہ کوئی نقصان پر ہے اس وقت بانگلدیس کی ٹیم پہلے گن پہلے گن پہلے کی وائٹ کے ساتھ شروعات کریں انہوں نے اپنے سپیل کی خراب گن جہاں پر وائٹ کا اشارہ ایمپائر بانگلدیس کی ٹیم ہے ساتھ شملو ساتھ چار کی ہے فلال یہاں سے اور کرنٹ رنڈیٹ کے ارم بات کر لیں اگر آپ اس طرح سے گن بازی کریں گے تو پھر دکتیں ہو سکتی ہیں اس ٹیلیا کی ٹیم کو جہاں بلکل اگر اس طرح کی گن بازی چلے گی تو بہت جلدی یہ لکس سے جو ہے وہ قریب آجائے گا بانگلدیس ٹیم کے تیسری گینڈ آور کی آپ کی جگہ پہلی گینڈ ہے اور خاتون سٹائک پر پہلی گینڈ ڈوٹ کے یہاں پر دو رن وائٹ گیا چکے ہیں اس آور میں اگلی گینڈ مسفل کر دیا اس بار فلٹر میں پھر سے سنگل مل جائے گا یہاں پر جہاں رن سے کافی لیگ کر رہی ہے یہاں پر اس ٹیلیا کی ٹیم تھوڑا سا یہ خراب پردشن ضرور ہے دوسری گینڈ رہی کی آور کی پہری تیار رنگ پر پھر سے اکتر رہیں گی سٹرائک پر تین چوکے اکتر کے بلے سے نکلے تھے پہلے ہی آور میں ایک دشملو ایک آور کے بعد سترہ رن بینہ کو نقصان پہ اس وقت ہے بانگلہ دیس کی ٹیم ہے کرنٹ رنڈ ریٹ کے ہم بات کریں تو چودہ دشملو پانچ سات کی سوکت کرنٹ رنڈ ریٹ اگلی گئے ہیں اس بار جہاں پھر سے اکتر سٹرائک پر آئی ہیں چوکہ لگا دیا اس بار پیری کو خراب گینڈ پیرو پر اگر آپ گینڈ ڈالیں گے تو یہی حاشل ہوگا پھر چوکہ لگتا ہوا یہاں پر خراب گینڈ بازی اور موقع دیا ہے آپ نے بلے باز کو تو آپ کو پھر بلے باز یہاں سے چھوڑیں گے نہیں ایک وارڈ رنڈ ریٹ اس وقت سات دشملو پانچ پانچ کی کرنٹ رنڈ ریٹ کے اگر ہم بات کریں تو پندرہ دشملو سات پانچ کی اس وقت کرنٹ رنڈ ریٹ ہے بانگلہ دیس مومنز نے وہ ابھی بھی ایک سو ویتاریس رنڈ ہو گیا ہو شکتہ ایک سو بارہ گینڈوں میں شروعات تو بڑیا ہوئی ہے ایک کس رنڈ بورڈ پر لگ چکے ہیں ابھی مہتر ایک دشملو دو ہی اور کا کھیل یہاں پر ہوا ہے اور پیری نے دو گندوں میں آپ پر ساتھ رنڈ دیتی ہیں اگلی گینڈ پیری کی ادبار بڑیا گینڈ تھی جہاں اگر اسی لائن لیند پر آپ گینڈ بازی کریں گے اوپسٹم کی لائن میں گینڈ رکھیں گے تو پھر جو ہے مسکل ہے ضرور ہوگی بلے باز کے لیے لیکن اس کے لیے جو ہے لگاتار اچھے گینڈ بازی کرنے کی ضرورت ہے ایک دشملو تین اور کے بعد اکیش رن بین اگر نقصان پر اس وقت ہے بانگلہ جس کی ٹیم چوتھی گینڈ ہوگر کی اکتر ایک بار پھر سے سامنے ہے بڑیا گینڈ ایک بار پھر سے ڈوٹ کے اندر ہے کہ اچھی واپسی پیجی کی چوکہ جرور لگا پچھلی گینڈ پر اور اکتر کی تعریف کرنی ہوگی جس طرح کا انٹینڈ سے وہ بلے بازی کر رہی ہیں چار چوکے لگا چکے ہیں اکتر اب تک دو سو پچیس کا اسٹرگریٹ ہے اور وہیں اگر خاتون کی امباد کریں تو ایک اندر بنایا ایک گینڈ میں اگلی گینڈ ایک بار پھر سے بڑیا گینڈ پھر سے ڈوٹ گینڈ کوئی رن نہیں اس بار پھر سے اکیس رن بین اگر نقصان پر ہے بانگلہ جس کی ٹیم اور اچھی بات یہ ہے کہ وکٹ یہاں کوئی بھی کھویا ہے نہیں بانگلہ جس کی ٹیم نے دوسرا اور چل رہا ہے فلال پیری پر اس وقت دباؤ جرور ہے اگری گینڈ شے جرور رہے گی ابھی بھی اور کی تین لگاتا دوڑ گند رہی ہے چوکا لگنے کے بعد واپسی کرنا جانتی ہیں پیری لیکن اس وقت جو آخری گینڈ ہے وہ بھی اچھے ڈالنی ہوگی نہیں تو یہ اوور جو ہے لمبا نکل جائے گا پھر کیونکہ دو وائٹ گینڈ آئی تھی شروعات میں اس کے بعد چوکا لگا اس وقت میں لیکن چوکا لگنے کے بعد جس طرح سے پیری نے گنباجی کر رہی ہے لگاتا رہاں پر ڈوٹ گینڈے چلیے جیے کور گینڈ خراب گینڈ پیری کی پھر سے وائٹ گینڈ یہاں پر آج لے میں دیکھی نہیں ہے پیری بلکل بھی بھلے بازی اچھی چلی ہے اب تک بنگلہ دیش کی گیارہ گنڈوں میں بائیس رنوں کے پارٹنشیپ پہ پانچ گنڈوں میں آٹھ رنے آن پر دیکھ چکی ہیں پیری اگری گینڈ میں بھی شیش رہی گی ضرور ہے اس اوور کی اگری گینڈ دوور کی اور جیا ڈوٹ گینڈ کے ساتھ ہوئی اوور کی سماپتی دوور کے بعد بائیس رن بینہ گون اکسان پر ہے اس وقت ہے بنگلہ دیش کی ٹیم دوور سماپت ہو چکے ہیں بائیس رن بن چکے ہیں دونوں سلامی بلے بازی سبکریز پر موجود ضرور ہے سات دشملہ سات آٹھ کا ہے سبسکرائب ضرور کر دیں میرے بھائی چینل کو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھول کر دو یار لائک کرو اگر آپ لائک کرو گے تو پھر یوٹیوب بھی میرے کو تھوڑا سا ہیلپ کرے گا میرا چینل کو تھوڑا سا آگے بڑھانے میں تو ویڈیو کو لائک جرور کر دو بھائی آنے والے میچ بھی اسی طرح سے میں ہندی کومنٹری میں آپ کے لئے لے کے آتا رہوں گا چلیے جی تیسری اور کی شروعات یہاں پر ہوئی ہے ایک اور نیا اور اور ڈوٹ گینڈ یہاں پر ہوئی ہے اس بار پھر سے گارڈنر کیا کچھ کر پاتی ہیں کیونکہ تبدیل یہاں پر ہو چکی ہے پاور پلیس وقت چالو ہے فیلڈ ریسٹرکشنز لگی ہوئی ہیں اور کیا کچھ ہوتا ہے دیکھتے ہیں اگلی گینڈ اس بار موقع جرور تھا لیکن گینڈ تھوڑی سی فیلڈر سے دور گری گینڈ جہاں ایک اور ڈوٹ گینڈ یہاں پر چندن یادہ تشادک شاپ ابباسی سنجے محالی آپ کا بھی سواگر سویم پر اور سبی بھائیوں کا جڑنے کے لیے بہت بہت دھنیواد دوسرا ٹی ٹونٹی ہے مقابلہ یہ چلتا ہوا بانگلندس وومنس اور پوشٹریلیا وومنس کے بیچ دوسری پاری فیلال چل رہی ہے اس مقابلے کی ایک سو چالیس رنوں کی ابھی بھی عوشکتہ ایک سو پانچ گینڈوں میں گارڈنر نے اس آور میں لگاتا ہے تین ڈوٹ گینڈ کروای ہے اور پیری نے پیشلے کے آور میں آٹھ رن دیئے تھے اپنے اگلی گینڈ اس بار سنگل مل جائے گا خاتون کو اکتر کے پاس ایک بار فیسے سٹرائک آئی ہے اٹھ کر جس طرح کی بھلے بازی فیلال کر رہی ہے یہاں کمال کی بھلے بازی کر رہی ہیں اکتر گیارہ گینڈوں میں اٹھارہ رن پر کھل رہی ہیں چار چوکے نگل چکے ان کے بھلے سے اور کھیل ابھی ماتر دو دشم لوگ چار اور کا ہوا ہے دو دشم لوگ چار اور میں تیسے رن بینہ کو نقصان پہ اس وقت بھنگلہ دیس کی ٹیم ایک سو انچالیس رنوں کیا ہوئی شکتا ہے ایک سو چار گینڈوں میں پانچوی گینڈ اور کی پھر سے بڑیا گینڈ پھر سے ڈوٹ گینڈ ایک رن آئے آئے سور میں ماترہ تک اچھا ہوئے گھٹاوہ گارڈنر کا پاور پھلے میں سترہی گینڈ بازی کرنا تاریف ہوتی ہے بلکل یہاں لیکن آخری گینڈ چھوڑیں گی نہیں ہے اکتر آج چھوٹے گینڈ پول کیا گینڈ کو کمال کی ٹائمنگ چار ملتے ہوئے پانچ رن آئے 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 تین آئے آئے کے بعد ستائی سرن بینہ کو نقصان پر اس وقت بانگلہ دیس ایک سو دو گینڈوں میں ایک سو پینٹی سرنوں کے آئے شکتہ ریکوارڈ رن ریٹ سات دشملہ نو چار کی ہے یہاں پر بانگلہ دیس کے لئے تین آئے کے سماپتی ہوئی ہے ستائیس رن بن چکے ہیں ایک سو پینٹی سرن ابھی بھی دور ہے بانگلہ دیس ایک سو دو گینڈے باقی اس کھیل میں دوسری پاری یہاں فلال چلتی ہو یہ ٹائرگیٹ اٹر چیز کرتی ہو دکھ رہی ہے فلال یہاں پر بانگلہ دیس کی ٹیم سٹائی ریٹ ایک سرون انتر کا ہے اکتر کا خاتون کی بات کر لیں تو چالیس کا سٹائی ریٹ ہے خاتون کا پانچ رن آئے پچھلے آور سے ایس لیک گارڈنر ایک آور میں پانچ رن دیا گارڈنر نے تھوڑی سی بات چیت فلال چلتی ہوئی سٹری لے کے کھلاڑیوں کے بیچ تھوڑا تھا فیلڈ سیٹ اپ یہاں پر چلتا ہوا فیلڈ میں تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے فلال یہاں پر چلیے جی سوٹھا آور فلال شروع ہوتا ہوا پہلی گیند اور ڈوٹ کے نیا پر مولی نیوکس آئی ہیں گزبازی لے کر آج ان کو موقع ملا ہے پلائنگ 11 میں تین دشمبل ہوئے ایک آور کے بعد ستائیس رن بینہ کو نقصان پر سوٹ بھنگلہ دیش دوسری گیند اور کی پھر سے بڑیا گین پھر سے ڈوٹ کے نیا پر سو گیندوں میں ایک سو پینتیس رن ہو گیا ہوئی شکتا بانگلہ دیش کو جیتنے کے لیے ریکوارڈ رن ریٹ آٹھ دشمبل ہو ایک جیرو کا ہے اور کرنٹ رن ریٹ بھی سوٹ بھر آٹھ دشمبل ہو ایک جیرو کا ہے لیکن اچھے بات یہ ہے کہ وکیٹ کوئی بھی اب تک ہویا ہے نہیں شروعاتی جھٹکا بانگلہ دیش کو دیا ہے نہیں اسٹلیا کی ٹیم نے تیسری گیند اور کی خاتون سامنے اس بار خاتون نے ساتھ گیندوں دورن بڑا ہیٹ ماننے کا پریاز گیند ہوا میں لیکن فیلٹر گیند کو نیچے آتے ہوئے پہنچ نہیں پائیں گے فیلٹر وہاں پر ہوا میں تھی کافی وقت تک گیند سنگل ملے گا بھلے باز کو چاند جرور تھا وکیٹ کا یہاں پر تین دشمبل ہو تین اور کے بعد ایک تھائیس رن بن چکے ہیں ریکوارڈ رن ریٹ اس وقت آٹھ دشمبل ہو ایک دو کی مولی نیوکس کی ویڈیا گیند بازی تین گیندے ہوئی ہے اور ماتر ایک رن آئے اس ور میں اب تک پچھلے ور میں پانچ رن آئے تھے آگری ان پر چوہ کا جرور لگا تھا وہاں پر اکتر کے بلے سے چلیے جی چوتھی گیند اور کی اکتر ہے اسٹرائک پر اس بار پانچ چوہ کے جڑے اکتر نے اب تک کمال کی شروع دیا اپنی ٹیم کو سنگل ملے گا اس بار بھی اچھی بلے بازی آپ پر باؤنڈریز بھی لگائی ہیں اور سنگل ڈبل بھی لگاتا روٹیٹ کر رہی ہیں دونوں ہی بلے بازی جتنی کم ڈوٹ گیندے کھیلیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا بنگلہ دیس وومنز کی ٹیم کو دو گیندے بھی بیشیش اگلی گیند بڑیا گیند ایک بار پھر سے ڈوٹ گیند کوئی رن نہیں کوئی رن نہیں اور کوئی موقع نہیں بلے باز کے لیے تین دشملہ پانچ اور کے بعد انتیس رن کوئی نقصان نہیں آنپر بانگلہ دیس کو چلیے جی چار اور سمات ہو چکے ہیں آخری گیند ڈوٹ گیند اب چھاند میں گیندوں میں ایک سو تیتیس رنوں کی آشکتہ لیکن میس فیلڈ کر دی ہے اسٹریلیا نے آخری گیند اور سنگل مل جائے گا فیلال یہاں پر جہاں تین رن آئے اور چار اور کے بعد تیس رن بینہ گر نقصان پر اس وقت ہے بانگلہ دیس کی ٹیم تیس رنوں کی یہاں پر سازداری ہو چکی ہے ان دونوں والے بازوں کے بیچ پہلے وکیٹ کے لیے دونوں اسلامی والے باز گریزر موجود ہے خاتون نے دس گیندوں کا سامنا کر کے چار رن بنائے میں اکتر کی بات کر لیں تو چودہ گیندوں میں تیس رن بنائے ہیں اکتر پارٹنرشپ چوبیس گیندوں میں تیس رن کی ہو چکی ہے چار اور کی سوابتی ہو چکی ہے تیس رن بنائے نقصان پہ ہے اس وقت بانگلہ دیس کی ٹیم ریکوارڈ انڈریٹ اس وقت آٹھ دشمولہ وہ دو پانچ کی ہاں پر چلتی ہوئی چار اور سوابت ہو چکے ہیں اور جیہاں دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کے چینل کو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں آنے والے میسیج کے لائک سکور اپ ڈیٹ کے لیے چینل کا ایک بار حصہ ضرور بنے پانچ اور کی شروعات چوکر کے ساتھ ہو گئے پھر سے اس بار خاتون کی بار یہ پہلی گن پر چوکا ملتا ہوا پہلی گیند پر باؤنڈری مل چکی ہے اور آسان ہو جاتی ہے اور آسان ہی ہوتی جرور ہے بھلی باز کے لیے اگر پہلی گیند پر باؤنڈری مل جائے تو پھر پورے اور میں دباؤ رہتا ہے گیند باز بر دوسری گیند اور کی خاتون ایک بار پھر سے سٹرائی بار بڑیا واپسی سکوٹ کی پچھلی گیند خراب تھی لیکن اس بار بڑیا گیند اور ڈوٹ گند رہے گی اس بار بارہ گیندوں میں آٹھ پر بھلی باز یہ خاتون کر رہی ہیں اپیل جرور کی ہے وہاں پر کیا نینڈ رہتا ہے امپائر کا کیا تھرڈ امپائر کے پاس یہاں پر فیصلہ جائے گا دیکھنا ہوگا اور جیہاں وکیٹ ملتا ہوا یہاں پر پہلا وکیٹ کی تبا بانگلہ دیش کی ٹیم کا چوریان میں گیندوں میں 128 کی آوشکتہ ہے اور شروعاتی جھٹکہ دے دیا ہے فیلال اوشٹریلیا کی ٹیم نے ایک بار سٹمپنگ چیک جرور کریں گے ریکوارڈ رنڈریٹ اس وقت 8.17 کی چلتی ہوئی کرنٹ رنڈریٹ کی اگر بات کر لیں تو 7.85 کی ایک بار بھائی کو کمنٹ کر کے بتا دو کی جو میری آواز جب وہ صاف سنائی دے رہی ہے پروپ پر آرہیے نہیں وہ اسے ایک بار بتا دو کمنٹ بوکس میار تھرڈ امپائر چیک ضرور کرتے ہوئے یہاں پر چوڑ رنڈ میں گیندوں میں 128 رنوں کی آوشکتہ ہے اور بنگلہ دیس کی ٹیم نے 34 رن بنائے ایک وکٹ کے نقصان پر اکتر اور خاتون دونوں بلیواز پاری شروعات کرنے کے لئے آئی ضرور تھی سکوٹ یہاں پر گینبازی کر رہی دوسرے اور میں ایک بار کیچ بھی چیک ضرور کریں گے یہاں پر امپائر اور جی بلکل وکٹ ملتا ہوا اور اس کوڑ کو ملتی ہوئی سفلتا یہاں پر چلیے جی پہلا وکٹ گرتا بنگلہ دیس کی ٹیم کا 34 رن کے سکور پر کرنٹ رن ریٹ اس وقت سات دشملو آٹھ پانچ کے ریکوار رن ریٹ کے اگر بات کر لے تو آٹ دشملو ایک سات کے ریکوار رن ریٹ ہے اور جھٹکا لگ چکا ہے بنگلہ اگلی اگلی بھڑی بھڑی آگ بھڑی سکوٹ سکوٹ نے کر دی ہے اور ڈوٹ کے نگ بار پھر سکوٹ نے دوسرے اور میں آن پھر کر ہے پہلے اور میں تو کافی رن انہوں نے لٹھائے تھے چودہ رن دیئے تھے انہوں نے اپنے پہلے اور میں تین چوکہ لگے تھے ان کو اکتر کے بلے سے لیکن اس اور میں بڑیا واپسی کری ہے چوکہ حالانکہ اس اور میں بھی لگا تھا پہلی گین پر لیکن اس کے بعد وکیٹ لینے کے بعد لگاتا تین ڈوٹ گین آخری گین آخری آخری فرم دکھا دی سکوٹ نے چوکہ لگ گیا پھر بیٹ گرے گی نہیں جی بھائی بیلکو وکیٹ گر چکا ہے ایک وکیٹ گر چکا ہے بانگلہ دیش کی ٹیم کا 38 سکور پر سکور کارڈ ہے تو سہی آر آپ کے سامنے ساجد داری بنانی ہوگی یہاں سے بانگلہ دیش کی ٹیم کو ساجد داری ہی ماتر ایک ماتر ایسی چیز ہے جو کی مقابلہ جیتا سکتی ہے بنگلہ دیش کی ٹیم کو نبی گیندوں میں ایک سو چوبیس رنوں کے آوش شکتہ ابھی بھی اور پلے آخری آخری آخر آخر شیش ہے اور جی دوستو آپ چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو مہنگی جرور ثابت ہوئی گیارہ کی کونومی سے 22 رن دی ہیں اس کو ٹن دو اور کی گینبازی کرتے ہوئے ریکوار رن ریٹ 8.2 7 کی چلتی ہوئی کرنٹ رن رن ریٹ کے اگر ہم بات کر لیں تو 7 6 0 ہوگی کرنٹ رن رن ریٹ پیری آئی ہے پہلے اور میں 8 رن دی 33 پیری نے بھی چلیے دیکھتے ہیں اور پیری کا خراب گینباز جی تھی پیشلے اور میں تو لے میں بلکل بھی نظر آئی نہیں تھی پیری چلیے دوسرا اور شروع ہوا پہلی گیند اور سنگل کے ساتھ چوکے کے ساتھ سٹائل میں اکتر نے 15 گیندوں میں 24 رن بنائے ہے اور جب سے وکیٹ گیرا ہے ڈوٹ گیند ہوئی ہے اور رن پہلے اور میں جیزہ آئے تھے اس کے بعد اتنے رن نہیں آئے ہیں پہلی گیند پہ سنگل ملا دوسری گیند اس بار بڑی گیند پیری گیند 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 پانچ دشملہ دو اور کے بعد انچالیس پر ایک لکیٹ ہے بنگلیڈیس کی ٹیم کا پہری گیند بازیاں پر کر رہی ہیں اور بھلے باز تھوڑی سی دویدہ میں فلال یہاں پر نجر ضرور آ رہے ہیں لگتا کریمس آئے ہیں بھلے باز کو فیزیو کو آنا پڑے گا میدان میں پہری گائی دوسرا ہو رہا ہے اسپیل کا اور جیہاں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے کرو یار لائک کرو بھائی تھوڑا سا میرا بھی فائدہ ہوگا اگر لائک کروگی تو یوٹیوب کا جو الگوری دم ہے وہ میرے چینل کو تھوڑا سا پوش کرے گا اور اگر میرے کو پوش کرے گا تو اسی طرح سے میں میسیز لے کے آتے رہوں گا ڈیلی آپ کے فیلال بھلے 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 جنجیڈ ہوا یہاں نگی کریم سا ہیں اور فیجیو سٹریجنگ تھوڑی کرواتے ہوئے وہاں پر ایک بگیٹ گر چکا ہے بنگلہ دیس کی ٹیم کا ان چاری سرن کے سکور پر پارنرشپ پارنرشپ کی اگر بات کرے تو چھے گندوں میں پانچ رن کی پارنرشپ ہوئی ہے اکتر نے پندرہ گندوں میں چوبیس رن بنائے ہیں پہلے یور میں انہوں نے تین چوکے لگائے تھے سکور کو تھوڑا سمی افلال یہاں لگتا ہوا مقابلہ تھوڑے دیر کے لیے روکا جروع گیا ہے تھوڑسی بھلے باز دکت میں ہے اس وقت 8.3 اگر ہم بات کر لے تو 7.3 ایک کی اس وقت ایک رن رن ریٹ ہے اکونومی 6.5 کی چلتی ہوئی موسٹری کی بات کر لیں تو پانچ گندوں میں چار منائے موسٹری نے کھاتا کھولا تھا چوکے کے ساتھ اور بھلے کی ابھی بھی چار گندے باقی ہے اور جی آپ اپنی فیوریٹ ٹیم کو ووٹ ضرور ڈالیں چیٹ بوکس میں جو پول ہم نے ڈالا ہوا ہے اس میں ووٹ ضرور ڈالیں اپنی فیوریٹ ٹیم کو ابھی بھی یہ مخابلہ باقی ہے اور گیم اون ہے کیونکہ ایک ہی وگیٹ خویا ہے بانگلہ دیس کی ٹیم نے تو دونوں ہی ٹیم ہو ہیں کے پکس میں مقابلہ جا سکتا ہے کسی بھی ٹیم کے پکس میں مقابلہ جرور جا سکتا ہے چلیئے جی مقابلہ شروع ہو چکا ہے فیجیو میدان کے باہر جا چکے ہے دے ابھی بھی شیئے سی سوور میں ساڑھے پانچ اورہ خیل ہوا ہے چالیس پیک بانگلہ دیس کی ٹیم 122 رن ہو گیا شکتا ابھی بھی 27 گیندوں میں مقابلہ جو ہے بڑیا ہو گا یہ پوری پوری امید ہم کرتے ہے اگلی گین بڑیا گین ایک اور ڈوٹ کے ڈالے تو 7 دشم لو 0 6 کی کرن رن ریٹ ہے پہری دوسرے اور میں دس رن دین ہونے اب تک اور دس ہی گین کری سپیل میں چلی جی اگلی گین اچھا اور اب تک گھڑ رہا ہے پہری آئی نہیں اور پاور پلے کا آخری اور بھی ہے بجید فاروق شیخ دی اسٹیٹرز میگن کمار سنجے محالی سندی پال سبھی کا سواگت ہے اسٹریم پر جننے کے لئے بہت 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 دھنی سبھی بھائیوں کا سواگت ہے بڑیا گن باز فیلال چلتی ہوئی ایلیس پہری کیس اوور میں ایک دشم لہو پانچ اوور میں دس رن انہوں نے دی آخری کے نو بھی شیش رہے گی یہاں سے چالیس رن پر ایک بکیٹ 20 بھانگلہ دیس کا سکور آٹھ دشم لہو چھے کی ریکوار رن ریٹ کرن رن ریٹ چھے دشم لہو چھے ساتھ کی چلتی ہوئی مقابلہ رکا جرور تھا تھوڑی سے دیر کے لیے کیونکہ بھلے 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 دکت محسوس ہوئی تھی دس گیندوں میں چھے رن کی یہاں پر پارٹنرشپ دو رن آئے پچھلے اور چھے اور کے بعد چالیس پہ ایک فیلال بانگلہ بانگلہ دیش کی ٹیم کے لیے کیونکہ آسانی یہاں پر اب ہوگی نہیں بیچ کے اور میں باؤنری جہاں پہ اتنی نہیں لگا پائیں گے بڑیا گنبازی کروائی ایلیس پہری نے پچھلے اور میں جہاں تعریف کرنی ہوگی اور تعریف علال عرون بیر کر رہے چھے اور سماپت ہو چکے ہیں چالیس پر ایک ہے اس وقت بنگلہ دیش کی ٹیم ایلیس پہری کے دو اور سماپت ہو چکے ہیں دس رن دی پہری نے چلیے جیس ساتھ پہ اور نیا اور پاور پلے شروع ہو چکی ہے موسٹری سٹائک پر گارڈنر کے ہاتھ میں گیند پہلی گیند ٹپے پہ گیند اور ڈوٹ کرنے ساتھ ہوئی شروع آگلی گیند بھڑیا گیند موسٹری سامنے وکیٹ یہاں پر ملتا ایک اور آسٹریلیا کی ٹیم کو دوسرا جھٹکا چالیس رن کے سکور پر کامال کی گیند یاور گارڈنر کی سفر دلوا دی اپنی ٹیم کو سپیل کا دوسرا یہ اور وکیٹ یہاں پر ملتا ہوا چینل 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 پر نئے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں آنے والے میچز کے لائک سکور بیٹر لیکن اس بار ایک بار فیض سٹمپنگ تھوڑی سی یہاں پر چیک جرور کریں گے تھرڈ امپائر جی نیرنے جو تھرڈ امپائر کے پاس دی دیا اون فیلڈ امپائر نے اس وقت آٹ دشمل نو تین کی چلتی ہوئی کرن ٹرن ریٹ کی اگر ہم بات کریں چھ دشمل تین دو کی اور گارڈنر کی گین بڑھی تھی وہاں پر لیکن اپ پھر امپائر چیک ضرور کریں گے ایک بار پارٹنرشپ یہاں پر بنی نہیں بڑھی آپ بڑھی کافی کافی سمیہ لگ رہا نینے دینے میں لگاتار چیک کرتے ہوئے تھا ڈمپائر ریکوارڈ رنڈریٹ ابھی بھی قریب قریب نو کی ہے بنگلہ دش کے لیے جی ہاں بلکل وکیٹ مل چکا ہے تھرڈ امپائر نے دیا ہے کہ موشتری کو پویلین جانا ہوگا ستمپ پانچ موشتری ہوگی اور موشتری دیکھنے دیکھنے ملتے رہیں گے اور کومنٹری آپ کو سننے کو ملتے رہے گی اس چینل پر آپ سے ہومنز کا ہر ایک میچ ہم کور کیا کریں گے اور دیرے دیرے مینز کے میچ بھی کور کرنے شروع کریں گے چینل کی اتنے دن تک دریز تھوڑی ڈاؤن تھی چینل واپس تھوڑا سا جور پکڑنا سٹارٹ کر دیا ہے تو آپ لوگوں سے ایسے ہم جھوٹتے رہیں گے رات میں ہو یا دن میں کوئی بھی ساتھ اور کی سماپتی ہو چکی ہے اور ایک اور نیا اور نیا گیندباز اور نئی اور کی ہو چکے شروعات ویرم کے ہاتھ میں گین پہلی گین جہا پر اور ڈوٹ گن کے ساتھ کر دی ویرم نے اپنے سپیل کی شروعات ساتھ دشمالو ایک اور کے بعد تیتالیس پہ دو ہے فیلال بنگلدیس کی ٹیم کرنٹ ہنڈ ریٹ اس وقت چھے کی چلتی ہوئی ریکوار ہنڈ ریٹ نو دشمالو دو ساتھ کی دوسری گین دو ور کی اپیل جرور کی ہے وہاں پر گین باز نے لیکن نکر دیا سلطانہ تھی سٹرائک پر کی ریو لیں گی یہاں پر دیکھنا ہوگا جی یہاں شروع تو اچھی ملی تھی مابر بنگلدیس کی ٹیم کو لیکن کبار کر دیا اس کے بعد جس طرح سے بلیوازی ہوئی ہے دھیم ہی تیسری کے اندہ اور کی پھر ایک اور ڈوڑ کے نیا پر نگر سلطانہ وہ اس وقت اس ترائیرٹ بڑھانے کی جرورت ہے تابت وڑ بلیوازی کرنے کی سخت جرورت ہے یہاں پر ساتھ دشملو چار اور کے بعد تیتالیس پہ دو ایس بنگلہ دس کی ٹیم ریکوار رن ریٹ یہاں سے نو دشملو چھ پانچ کی رہے گی اور کرنٹ رن ریٹ کے اگر ہم بات کر لیں تو پانچ میڈن آور دیکھنے کو ملے گا بابا سمیر کر بانگلہ دس ٹیسٹ میچ بھائی بھائی بلکل ٹیسٹ میچ بنا دیا انہوں نے اب ان کو اور ٹیسٹ میچ جب کھیلتے ہیں تو اس میں بھی رن نہیں بنتے ہیں لیکن نیابر فیلال ٹی 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 بانگلہ دیش کی ٹی 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 سلطانہ بھی کریچ پر نہیں آئی کپتان سات گھنے ڈوٹ کھیل دی ہیں پچھلا پورا آور میڈن کھیل دیا ہے سلطانہ نے تاریف کرنی ہوگی جس طرح کی گنبازی انہوں نے کری ہے موکہ دیا نہیں ہے ولی باز گورن لینے کا پیشل اور میں یہاں قابل تاریف یا بر گنبازی اور دوستو سٹریم کو لائک ضرور کر رہے سارے بھائی مل کر ایک بار سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا دیں یار کرو یار لائک کرو ریکوار ڈرن ریٹ نو دشمل نو دو کی کرنٹ رن ریٹ کی اگر ہم بات کر لیں تو پانچ دشمل تین آٹ کی اس وقت کرنٹ رن ریٹ ہے تیتالیس پہ دو ہے اس وقت بنگلہ دیس مومنز کی ٹیم آٹ ہے اور کی ہوئی ہے سماپتی ایک سو تیز کا اسٹائر ریٹ ہے فلال اکتر کا تعریف کرنی ہوگی جس طرح کا اور انہوں نے نکالا ہے اور ریکوارڈ رن ریٹ کی اگر ایک بار نجر ڈال تو نو دشمل نو دو کی ریکوارڈ رن ریٹ ہے بہتر گنوں میں ایک سو انیس رنوں کی آویش شکتہ ہے یہاں سے آٹ اور سماپت ہوئے ہیں تیتالیس پہ دو ہے بنگلہ دیس کی ٹیم چلے گنبازی اور جہاں ایک بار پھر شروعات کر دی ہیں نو بڑیا گیند آپ پر سنگل ہی ملے گا پہلی گن پر پہلی گن پہ سنگل ملتا ہوا سنگل ساتھ سٹرائک روٹیٹ ہوتی ہوئی اکتر تو بڑیا بلی بازی کر رہی ہیں باؤنریج بھی لگائی سنگل ڈبل بھی روٹیٹ کی ہیں لیکن کسی بلی باز گا ساتھ ان کو ملا ہے نہیں ڈھنسے اور سلطانہ کپتان ہو کے بھی اتن زیادہ ڈوٹ گن کھلتی فلائل اگلی گین پھر سے کو ڈوٹ گین سلطانہ کی پھر سے ان کو رن نہیں ملا کئی بھائی کہ پھر کرتی ہوئی اگلی گین فلائل گین کچھ چیک کریں گے لیکن کافی کلوز تھا کچھ ایک بار چیک کرنا چاہیں گے امپار یہاں پر گراؤن سے کافی نزدیک تھی گین کیا کی ریک ہوئی ہے وہاں پر فلٹر تک جی ہاں بلکل کی ریک چکی ہے کپتان آؤٹ ہو کر پولین لوڑتی ہوں ہی دس گین کا سامنا کیا ایک رن منایا سلطانہ نے مولی نیوکس کو ملتی دس دشملہو چار ایک کا ریکوائیڈ رن ریٹ کرنڈ رن ریٹ پہ اگر ہم نجھے ڈالے تو پانچ دشملہو جیروہ آٹھ کا کرنڈ رن ریٹ ہے پھراب بلے بازی یہاں پر چلتے ہوئی بنگلہ دیش کی ایک دشملہو چار اور کے بعد چار اور میں چار رن دیئے ہیں اور ایک وکیٹم مولینوکس پر مل چکا از مقابلے میں پلنگ میں موقع ملاتا تھا اور موقع کو لگاتا رہاں بھنانتی ہوئی آٹھ دشملہ پانچ اور کے بعد چوالیس پہ تین ایک اور ڈوڑ کے لیسے بیچ خاتون آئی ہے نہیں نہیں کریز پر چوالیس پہ تین وکٹ آٹھ دشملہ پانچ اور کے بعد بنگلہ دیس کے آخری گیند آور کی رہے گی اب مولین یوکس کا دوسرا اور سماپ سنگل کے ساتھ ایک رنائے کا آخری گیند پہ نو آور کے بعد پینتالیس پہ تین فیلال ہے بنگلہ دیس کی ٹیم نو آور کی سواپتی ہو چکی ہے پینتالیس پہ تین ہے بنگلہ دیس کی ٹیم اب ابھی بھی چھاسٹ گیندو کا کھیل باقی ہے ایک سو ست سترہ رنوں کے آوے شکتہ ہے کرنٹ رن ریٹ اس وقت پانچ کی ہے ریکوارڈ رن ریٹ ہے ساڑھے دس سبھی اوپر ہے تو بہت ہی مشکل ہے آور بن چکی ہے بنگلہ دیس کے لیے فیلال گیارہ آوروں میں ایک سو سترہ رن ایمپوسیبل لب بننا اس ٹیم کے لیے بنگلہ دیس جیسی ٹیم نے آج تک جندگی میں کبھی میرے کو لگتا نہیں ہے کہ گیارہ آور میں سو سترہ رن بنائے ہوں گے اور تین ویگٹ جب آپ کی گر چکے ہو تو پھر آپ کیا امیل کر سکتے ہو اتنی خراب گنباز ہی ہے بھی نہیں ہوں اسٹریلیر ٹیم کی تو اب میرے حساب سے تو آپ بھول جائیے کہ بنگلہ دیس کی ٹیم اس مقابلے میں جیتے گی چلی جی دس وی اوپر کی شروعات پہلی گیند اور سامنے خاتون ہے خاتا انہوں نے کھولا تھا پچھلے آور میں دو راناتے ہوئے پہلی گیند پر خاتون کے لیے دس وی اوپر کی شروعات ہو چکی ہے نو دشملہ ایک اور کے بعد سینتالیس پر تین ہے فلال پنگلہ دیس کی ٹیم کرنٹ رن ریٹ اس وقت پانچ دشملہ ایک تین کی چلتی ہوئی نو دشملہ دو ور کے بعد اٹھالیس پہ تین اگلی گیند سنگلیس بار فلس ایک اور ملتا ہوا اکتر کے پاس اب گئی ہے سٹرائک یہ پاور پلے کے بعد کافی کم سٹرائک ملی ہے اکتر کو بائیس میں ستائیس پر کھل رہی ہیں اگلی گیند اکتر بھی اس بار جو ہے اب دو ٹکن کرنے لگی ہے ایک سو سترہ کا آچکا ان کا سٹرائی ریٹ پانچ چوکے ان کے پاری میں سامل ہے مطلب کی بیس رن ان کے چوکے سے بنے ہیں اور تیز گیندوں میں رن ہے ستائیس تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ یہاں پر ڈوٹ گیندے کے لیے بانگلہ دیس کی ٹیم نے چوتھی گیند آور کی بہران تیار اس بار راؤنڈ آ ویکیٹ ہے بڑیا گیند پھر سے گیند پڑ کے باہر کی طرف نکلتی ہوئی ڈوٹ گیند رہی گی ایک بار پھر سے نو دشملہ چھار اور کے بعد ڈوٹ آلیس پہ تین ہے فیلال بانگلہ دیس کی ٹیم اور جیہاں بلکل بھی یہ بہت نیرہ سا جنک پردرشن ہے بہت ہی نیرہ سا جنک ہے بلے بازی یہاں پر چار دشملہ نو سات کی کرنٹ رن ریٹ اگلی گیر ویرم کی بڑیا گیند اکتر کی باری ہے اس بار جیہاں ویکیٹ ملے گا ایک اور ویکیٹ بولڈ کر دیا ہے بڑاٹ مانے کا پریاستہ ہٹ کے کھیلنے کا پریاستہ اور ویکیٹ ملتا ہوا اسے بیچ ریکوارڈ رن ریٹ گیارہ دشملہ دو ایک کی کرنٹ رن ریٹ کی اگر ہم بات کریں چار دشملہ آٹ آٹ کی کرنٹ رن ریٹ ہے اور بولڈ کر دیا ہے اس بار اکتر کو ویرم کو ویکیٹ ملتی ہوئی ان کے سپل کے دوسرے اور میں نو دشملہ پانچ اور کے بعد اٹھالیس پہ چار ہے فیلال بانگلہ دیس کی ٹیم ریکوارڈ رن ریٹ اس وقت گیارہ دشملہ دو ایک کی چلتی ہوئی اور جہاں دوستو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں آنے والے میچز کے لائیو سکور اپ ڈیٹ کے لیے چینل کا حصہ ضرور بنیے گا نو دشملہ پانچ اور کے بعد اٹھالیس پہ چار ہے بانگلہ دیس کے ٹیم فیلال کرنٹ رن ریٹ اس وقت چار دشملہ آٹ آٹ کی اور ریکوارڈ رن ریٹ پہ ہم نجھے ڈالیں تو اب تو بہت اوپر جا چکی ہے خیر ریکوارڈ رن ریٹ جہاں بانگلہ دیس کے سر کے اوپر سے پوری جا چکی ہے ریکوارڈ رن ریٹ فیلال ایک سو چودہ رن ایمپوسیبل ہے اس ٹیم کے لیے اب وہ ایک سٹرنوں میں بنانا اور وقت تو چلا ایک چھوٹے سے ڈرنکس بریک کا جہاں دو سے تین منٹ کا ڈرنکس بریک ہوگا اور ایک بار میسیج پڑھ لیتے ہیں ریسینٹ کے کچھ میسیجز چلیے جی بابا سمیر میسیج کر رہے ہیں بانگلہ دیس ٹیس میں شاہاں بھائی یہاں تک پڑے فارون بھائی کہہ رہے ہیں سبسکرائب کر دیا ہے بہت پور تینکیو بھائی بسیت فاروق جس ایک بھی ہمارے ساتھ جھوڑے ہوئے ہیں نیرد جیسوال بھی جھوڑے ہوئے ہیں تو آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے اس چینل پر اور اب ایسے ہی لگاتار اس چینل پر آپ کو مقابلے دیکھنے کو ملتے رہیں گے ہندی کومنٹری آپ کو سننے کو ملتی رہے گی بھلے ہی رات کا میچ ہو یا صبح کا میچ ہو دن کا میچ ہو جب مرجی میچ ہو انڈیا کے میچے حالانکہ نہیں دیکھنے کو ملیں گے آپ کو ابھی اس چینل پر انڈیا کے اور ایپیل کے میچے لیکن باقی ٹیموں کے جتنے بھی ٹی 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 میچے ہوں گے وومنز کے مینز کے ان کا لائیو سکور اپ ڈیٹ آپ کو دیکھنے کو ملتا رہے گا اور کوشش کریں گے کومنٹری کو تھوڑا اور ایمپروو کریں دن با دن سیکھتے جائیں تو آپ کو تھوڑا سا اچھا ایکسپیرینس دے پائیں اور لائیو سکور جو ہے اس کو بھی تھوڑا اور ایمپروو ہم کر پائیں ویسے تو اس کو کارڈ اچھا ہے لیکن تھوڑا سا اور ایمپروو ہم کر سکتے ہیں اس کو تو وہ کرتے رہیں گے جیسے جیسے آپ لوگوں ساتھ چھوڑیں گے اور بات چیت بھی چلتی رہی گی بھائیوں کے ساتھ ایسے ہی آنے والے میسیج میں فیلال اگسٹ گھندوں میں ایک سو چودہ رنوں گیا ہو شکتا ہے اور ایک اکتر گئی تو دوسری اکتر آئی ہیں بلے بازی کرنے کے لیے نو دشملو پانچ اور کے بعد اٹھالیس پر چار ہے فیلال بانگلہ دس کی ٹیم اور ریکوائیڈ انڈریٹ پہ اگر ہم نظر ڈالیں اس وقت تو گیارہ دشملو دو ایک کی کیا ہے اور جیاز جتے کی شروعات ہوئی تھی بانگلہ دیش ٹیم کی مطلب کی دو اور میں بیس رن تھے اور اب دس وار شماعت ہونے کو اٹھالیس رن ہے مطلب کہاں سے کہاں پہنچا ہے میچ آپ کو دیکھئے شروعات کے دو اور میں دس کا رن ریٹ تھا اور اب رن ریٹ جو ہے وہ پانچ سے بھی نیچے ہے اس وقت ہے بانگلہ دیش کی ٹیم کا چلیے جی ڈرنگز بریک ہو چکا سماپت آور کی آخری گیند ڈوڑ کے اندرہ کی تین رن آئیس آور سے اور ایک وکٹ بھی ملا ویرن کو دس آور کا کھیل ہو چکا ہے اٹھالیس پر چار بانگلہ دیش کی ٹیم اور اب جو آنے والے دس آور ہیں ان میں ایک سو چودہ چودہ رنوں کیا ہو شکتا ہے یہاں پر بانگلہ دیش کی ٹیم کو لیکن اب وہ پسیبر ہے نہیں ان کے لیے کیونکہ یہ جلدی لگتا کہ اول آؤٹ بھی ہوگی ٹیم جلدی اگر اند تک یہ ٹیم کھیلتی ہے تو پھر تو اس سے بے شرم ٹیم کوئی نہیں ہے فلالہ ریکوارڈ رن ریٹ گیرہ دشم لوگ چار جیرو گی کرنٹ رن ریٹ چار دشم لوگ آٹ جیرو گی ان کو آج انٹینٹ بڑھیا دکھانا چاہیے تھا بانگلہ دیش کی ٹیم کو شرنکلا میں یہ پہلے ہی پیچھے تھے اور اس ٹیلے کی ٹیم پہلا مقابلہ جی چکی تھی انٹینٹ اٹلیسٹ اچھا دکھانا چاہیے تھا اگر ٹیم لڑکے ہارے تو وہ الگ چیز ہوتی ہے لیکن آپ بچوں کی جیسے کھیلتے ہیں جیسے کی انڈر سکسٹین کی ٹیمیں کھیلتی ہیں چلیے جی گیاری بڑھ کی شروعات ہوئی ہے نیا آور نیا گیند باز ہے سادر لینڈ کی ہاتھ میں گیند ہے پہلی گیند یہاں پر بڑھیا ہے سادر لینڈ کی بھی جہاں ڈوٹ گینز ہے کی پہلی گین اٹھالیس پر چار افلال گیارو آور کی ابھی شروعات یہاں پر ہوئی ہے ریکوارٹ انڈریٹ گیارہ دشملو پانچ نو کی اور کرنٹ انڈریٹ پہ اگر ہم دیکھے ہیں تو چار دشملو سات دو کی ہے ایشو چودہ رندور ہے اس بار جو ہے کافی اندرال کے بازے چوکا لگا ہے خراب گین تھی کہ اندواج کی فائدہ اٹھا لیا بلے باز نچارہ ملتے ہوئے خاتون کے بلے سے نکلتے ہوئے پہلی باؤنری اور چیک جرور کرنا چاہیں گے ایمپائر کیونکہ فیلڈنگ بھڑیا کی ہے وہاں پر اوستریلیا کی فیلٹرن ہے کیا باؤنری بچا لی ہے جیہاں بلکل باؤنری بچا لی ہے اور ماتھر ایک دن بھاگے ہیں دونوں بلے باز تو سنگل ہی مل پائے گا فیلال باؤنری نہیں مل پائے گی بڑیا فیلڈنگ تعریف کرنی ہوگی اوستریلیا کی میچ جو ہے اوستریلیا کے پرکس میں ہے لیکن ایفرٹ میں ابھی بھی کوئی کمی نہیں ہے جیہاں یہ ہوتی ہے ایک فائٹنگ ٹیم جو انت تک لڑتی ہے اور اپنا ہنڈریٹ پرسنٹ میدان پر دیتی ہے تیسری گیند اور کی اس بار اکتر ہے سٹرائک پر سنگل ملا ہے خادم کو پشلی گیند پر اکتر سٹرائک پر ڈوٹ گیند ایک بار اور 10.3 اور کے بعد 49 پر چار وکیٹ اچھا اور یہ گھڑتا ہو اب تک سادر لینڈ کا تین گیندے ہو یہ سوار میں ایک رن آیا ہے 11.89 کی اس وقت ریکوارڈن ریٹ ہے کرنٹ رن ریٹ 4.67 کی چلتی ہو چلیے جی چوتھی گیند ہے اور کی اکتر ہیں سٹرائک پر سنگل ہی مل پائے کا فلال یہاں پر 10.4 اور کے بعد 50 رن پورے کیا ہے اب بانگلہ دیس نے 112 رنوں کے آوشکتہ بھی 56 گیندوں میں اور چار وکیٹ گوا چکے ٹیم 50 رن کے سکور پر خاتون اور اکتر دونوں بلے باز اس وقت کرسپر بلے بازی کر رہی ہیں سادر لینڈ کے سپل کا یہ پہلا اور ہے چار گیندے کریے اس آور میں دو رن دی ہیں اب تک اچھے گیند بازی یہاں پر سنگلینڈ کی تعریف کرنی ہوگی جرور آج بھی گیند ہو رہا ہے جہاں ڈوڑ کے اندرے کے بعد پھر سے دو رن آئے ہیں اس آور میں اچھے گیند بازی لگا تار باندھ کے رکھا ہے اگر شروعات کے دو آور نکال دیں اس دوسری پاری سے تو کچھ بھی نہیں کیا بانگلہ دیس کی ٹیم میں پچھلے نو آور میں دو آور تک گیم میں تھی بانگلہ دیس کی ٹیم اس کے بعد گیم سے پوری طریقے سے آؤٹ کر دیا اوستریلیا کی ٹیم نے لگاتار وکٹ گراتی رہی ہے اوستریلیا کی ٹیم اور جیادہ رنس دیئے نہیں ہیں آخری گیند ہو رکی سنگل ملے گا سنگل کے ساتھ سٹرائک رہی گیا اپنے پاس پر نواز کو گیارہ آور کے بعد بھی کون پر چار وکٹ بانگلہ دیس کے لیے صدر لیڈ کا ایک کفائیتی آور کی سماپتی ہوئی ایک آور کے بعد تین رن دیاں صدر لیڈ ایک آور میں جیادہ دوستو چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیں چینل کو اور ویڈیو و لائک کرنا نہ بھولیں آنے والے میچز کے لائیو سکور اپ ڈیٹ ہنڈی کومنٹری میں آپ کو اس چینل پر لگاتار دیکھنے کو ملتے رہیں گے آپ سے ایک آون پر چار ہے فلال بانگلہ دیس کی ٹیم کرنڈ رن ریٹ چار دشمنلو چھے چار کی اور وہیں ریکوارڈ رن ریٹ بارہ دشمنلو تین تین کی ہے اس وقت چوون گیندیں ابھی بھی باقی ہیں اس کھیل میں چلیے جی باروی اوڑ کی شروعات ہوگی پہلی گیند یہاں پر اور پہلی گیند پر سنگل ملتا ہوا فلال خاتون کو باون پر چار ہے فلال بانگلہ دیس کی ٹیم اور ایک ریکوارڈ رن ریٹ اس وقت بارہ دشمنلو چار پانچ کی چلتی ہوئی کرنڈ رن ریٹ چار دشمنلو چھے چھے کی دوسری گیند ہوگر کی اکتر فیسے شٹرائک پر اس بار اگلی گیند بھڑیا گیند اس بار لیکن سٹپ آؤٹ کر اس بار ماردیا گیپ میں دھکیل دیا گیند کو کورو اور اکشا کور کے بیسے گیپ ملتا چار ارن ملتے ہوئے پہلی باؤنڈری آتی ہوئی اکتر کے بلے سے بھڑیا گیند تھی بیرم کی لیکن بھڑیا کھیلا بھڑیا بھلے باز نے اس بار چوکا لگا دیا ہے بارہ دشمنلو دو تین کا ہے ریکوارڈ رن ریٹ لیکن آسان کچھ بھی نہیں ہے جہاں بانگلہ دیس کی جو پوری کی پوری جو ٹیم ہے وہ آج اوسترلیا کی سیڈ سے کھیلتی ہو نظر آئی ہے گیارہ دشمنلو دو اور کے بعد سپن پہ چار ہے فلال بنگلہ دیس سارے کے سارے جو ہے میچ وینر کھلاڑی بھر رکے ہیں یہاں پر بنگلہ دیس کی ٹیم نے تیسری گیندوور کی بھڑیا گیند یہاں پر پھر سے بھڑیا واپسی چوکا جرور لگا لیکن تعریف کرنی ہوگی جس طرح سے واپسی کریے اگر انواز نے ویرم کا یہ تیسرا ہو رہا ہے سپیل کا اور کافی کفایتی گیندوور جی آدم کی رہی ہے آٹھ رن دی ہے انہوں نے اپنے ڈھائی اور میں اور ایک وکر اپنے نام کیا ہے اور آج گئے مقابلہ جیتنے کے بعد سرنکھلا جو ہے اسٹیلیا کی ٹیم اپنے نام کر لے گی اور آخری جو مقابلہ اس میں ہو سکتا ہے کہ کافی چنجز ہمیں دیکھنے کو ملے اسٹیلیا کی ٹیم میں خاص کر کیونکہ آپ جب سرنکھلا جیت جاتے ہیں تو پھر نیک لیڈیوں کو آپ موقع بھی دھنا چاہتے ہیں آخری میچ میں چلیے جیس اور میں اب تک چھے رن آ چکے ہیں دو گیند ابھی بھی شیش ہیں بار و آور یہاں فلال چلتا ہوا گیارہ دشملو پانچ اور کے بعد ستہون پر چار بنگلہ دیس کی ٹیم اس وقت ہے اسو پانچ رنوں کیا اوشکتہ ہے انہیں چاس گیندوں میں بنگلہ دیس کی ٹیم کو ستہون پر چار اس وقت کرنٹ رنڈ ریٹ چار دشملو آٹھ دو کی چلتی ہوئی اگلی گیند جیاں اس بار ایک انہیں ملے گا ساتھ ارنای بیش لوگر سے بارہ اور کے بعد اٹھاون پر چار فلال ہے بنگلہ دیس کی ٹیم ریکوارڈ رنڈ ریٹ تیرہ کا چلتا ہوا اور کرنٹ رنڈ ریٹ چار دشملو آٹھ تین کا آٹھ اور ابھی بھی باقی ہے اس کھیل میں ٹھاون پر چار ہے بنگلہ دیس کی ٹیم ساجداری کے اگر ہم بات کریں تو دس رنوں کی ساجداری ہوئی ہے تیرہ گیندوں میں چلیں جی شروعات ہوتی ہوئی تیرہ بہ اور کی ہی لگیند اور ڈوٹ گیند کے ساتھ شروعات یہاں پر ہوئی جرور ہے اس بار سادر لینڈ آئی ہے سپل کا دوسرا اور لے کر فلال یہاں پر سامنے ہے خاتون جنہوں نے بارہ گیندوں کا سامنے کر کے آٹھ رنڈ منائے ہیں چھے آسٹ کا اسٹرائی ریٹ ہے ریکوارڈ رنڈ ریٹ تیرہ دشملہ دو آٹھ کا کرنڈ رنڈ ریٹ اسے بھی چار دشملہ ساتھ ساتھ کا چلتا ہو دوسری گیندوں اور کی خاتون ایک بار فرسے شٹرائک پر بڑیا کے اند ایک بار فرسے ڈوٹ گئے لیاں پر پندرہ گیندوں میں دس رنڈوں کی پارڈنرشیب تو ہوئی ہے لیکن کوئی کام کی ہے نہیں ابھی یہ پارڈنرشیب بنگلہ دیش کے لیے چیالیز گیندے باقی ابھی بھی ایک سوٹ چار رن ہو گیا اشکتہ ساڑھے بارہ اور کے کھیل میں ان سب پر چار بنگلہ دیش ہے یہاں پچھلے مقابلے سے بھی خراب بھلے باجی چلی آج کے مقابلے میں بنگلہ دیش کی اور پچھلے مقابلے میں آپ کو بتا دیں کہ اوشٹلیا کی ٹیم نے بینہ کوئی وکیٹ کھوئے یہ ٹارکٹ چیز کر لیا تھا دس وکیٹ سے جیت حاصل ہوئی تھی اس بار ہلکی آتوں سے ٹیل آئے جرور اگن کو تھڑھ میں دو اورن ملیں گے اس بار تین ارن آ چکے ہیں اس اور میں بارہ دشنگ لوگ چار اور کے بعد ایک سٹھ پر چار ہے فلال بنگلہ دیش کی ٹیم پارٹنرشپ تیرہ رن کی ہوئی ہے سترہ گندوں میں ایکونومی تین دشملہ چھے جیلو کی یہاں پر سدر لینڈ کی کاتو نے چودہ گندوں میں نو رن بنائے ہیں وہیں اکتر نے ساتھ گندوں سامنا کر کے آٹھ رن بنائے ہیں ایک سو چوالیز گندوں میں ابھی بھی ایک سو ایک رن ہوگی ہے شکتہ اگلی گین پڑھیا گیا گیا پھر سے کوئی رن نہیں یہاں پر بلے باز کے لیے ایک سٹھ پر چار ہے فلال بنگلہ دیش کی ٹیم اور تیرے وے اور کیا برہے گیا یہاں سے آخری گین تیتالیس گندوں میں ایک سو ایک رن کیا ہوئی شکتہ ریکوارڈ رن ریٹ چودہ دشملہ جیلو نو گی کرنٹ رن ریٹ چار دشملہ سات پانچ کی چلتی ہو آخری گین دور جیا دور جگن ساتھ ہوگیا اور کی سماپتی تیرہ اور کے بعد ایک سٹھ پر چار فلال بنگلہ دیش کی ٹیم پارٹنرشپ انیس گندوں میں تیرہ میں کی ہو چکی ہے اسٹرائل ریٹ کی اگر ہم بات کر لیں تو تھاشی کا اسٹرائل ریٹ اکتر کا ہے خاتون کا اسٹرائل ریٹ چو سٹھ کا ہے سدر لینڈ کی کمال کی اکنومی دو اور میں چھہرم دے کر تین کی اکنومی سے ہی رن خرچ کیے ہیں آپ سے پر لینڈ چود بے اور بھی شروعات ہوئی ہے ویرم کے ہاتھ میں یہاں پر گیند ہے اور جیا ایرگرن پر سنگل ملا ہے دوسری گیند اکتر نے اس بار پرہار کیا ہے گیند ہوا میں جاتی ہوئی فیلٹر گیند کے نیچے آتے ہوئی لیکن روک نہیں پائیں گے لگتا ہے پریاس اچھا سا فیلٹر کا لیکن دیکھتے ہیں کیا باؤنری دیتے ہیں چیک جرور کریں گے ایک بار چالیس گیندوں میں چھانوے رنوں کے عوشکتہ ہے ابھی بھی ریکوارڈ رنریٹ چودہ دشملو چار زیرو کا کرنٹ رنریٹ چار دشملو نو پانچ کا ویرم نے پندرہ رن دیا ہے تین دشملو دو اور میں لیکن ایک بار باؤنری درور چیک کریں گے امپار ہوا میں اٹھا گے مارا جرور تھا شوٹ وہاں پر اکتر نے دھیمی گتی گیند تھی پڑ لیا تھا سٹپ آؤٹ کر کے مارا تھا گیند کو تھرڈ امپار چیک درور کرتے ہو یہاں پر کیا باؤنری ملے گی یا نہیں چیک کرتے ہو یہاں پر دھڈ امپائر چیک کرتے ہو یہاں پڑ لیا ہے ٹائم یہاں پر تھوڑا چا لگتا ہوا پھلا آلے تھرڈ امپائر کو جیہاں کافی سمیہ لگتا ہوا یہاں پر امپائر کو پاؤنری چیک کرنے میں اور جیہاں بلکل اچھائرن ملیں گے فیلٹر نے آلا کی پریاز کیا تھا یہ روکنے کا لیکن وہاں پر پیر جو ہے ٹچ ہوا فیلٹر کا اور اسی کے چلتے سمیہ لگایا پر چھکا آتا ہوا اکتر کے پلے سے بہرم کی گیند پازی پر اب چالیس کے اندوں میں چورہ نمبر ہوا کیا ہو شکتا ہے تیارہ دشملہ دو ور کے بعد اگلی گیند سنگل ایوار فیلٹ سے ملتا اگلی گیند سنگل ایوار فیلٹر کو سٹرائک ہوئی روٹیٹ خاتون آئی ہے سٹرائک پر اب تیارہ دشملہ دو ور کے بعد اگلی گیند سنگلہ دو ور کے بعد اگلی گیند سنگلہ دو ور کے بعد بانگلہ دیس کی ٹیم آٹھ رن آ چکے ہیں اس آور میں 49 گیندوں میں ترین مرانو گیا ہو شکتا چوتھی گیند آور کی ہوا میں اس بار اٹھا دیئے گیند کو خاتون نے چوکا ملتا ہوا اس بار جہاں دو باؤنٹری چاہ چکے ہیں اس آور میں 12 رن آ چکے ہیں اس آور میں خراب گیند بازی رہی ہے تھوڑی سی بھیرم کی اس آور میں تحریف ہم نے کی جرور تھی لیکن یہاں پر خراب گیند بازی کر دیئے اس آور میں تو آج انہوں نے لیکن ابھی بھی چھوڑا کا ریکوائیڈ انڈریٹ ہے جو کی impossible ہے بننا اب یہاں سے مقابلہ جو ہے وہ اسٹریلیا کی ٹیم لگ بگ جیت چکی ہے چوکا جرور لگا پچھلی گیند پر دباؤ جرور ہوگا یہاں پر اب چلی جی پانچ بھی گیند آور کی سٹرائک پر ہے خاتون ایک بار پھر سے چوکا لگا ہے پچھلی گیند پر جہاں بڑیا گیند سنگل ہی مل پائے گا بلے باز کو اس بار تیرہ دشملہ پانچ آور میں چھوٹر پر چار ہے فلال بنگلہ دیس کی ٹیم ریکوائیڈ انڈریٹ چودہ دشملہ دو ساتھ کی اس وقت ہے پارٹنرشپ کے اگر ہم بات کریں تو پچیس گندوں میں ستائیس رنوں کی پارٹنرشپ ہوئی ہے ایک چوکا لگایا خاتون ہے اب تک اسٹرائیڈ اٹھاسی کا ہے خاتون کا اکتر کی اگر ہم بات کر لیں تو ایک سو تیتیس کا اسٹرائیڈ ہے اکتر کا ایک چوکا اور ایک چھکا اپنے بلے سے لگا جرور چکی ہے چلی جی آخری گیند اوور کی سنگل ملے گا سنگل کے ساتھ ہوگی اوور کی سماپتی چودہ اوور کے بعد 75 پر چار ابھی بھی چھے اوور باقی ہیں اور چھے اووروں میں ستاسی رنوں کیا ہوشکتا ہے بنگلہ دیس کی ٹیم کو چار وکٹ یہ جناب گرا چکے ہیں اپنے 75 ان کے سکور پر بھلیواجی کرسپر موجود اکتر اور خاتون ہے اور ویرہم نے چار اوور میں چوبیس رن دیا ہے ایک وکٹ اپنے نام ضرور کیا لیگ ناکری اوور بہت بیکار رہا گرہم کا چودہ اوور کے بعد 75 پر چار افلال بنگلہ دیس کی ٹیم پارٹنرشیف کی بات کرے تو پچیس میں ستائیس کی ہوئی ہے اکتر نے بارہ میں سولہ بنائے خاتون نے سترہ میں پندرہ گارنر آئی ہے گیند بازی لے کر اپنا تیسرا اوور آٹھ رن دیا ہے دو آور میں چلیے جو پہلی گیند ان کے اور کی سامنے اکتر ہے سولہ بر کر رہی ہے بھلے بازی پچیس گندوں میں ستائیس رن کی پارٹنرشیپ ہوئی ہے پانچے وکٹ کے لیے اکتر اور خاتون کے بیچ پہلی گیند اکتر سٹرائیور اپین جرور کی ہے لیکن نکار دیا امپار نے اور ڈوٹ کے نیا پر ہوتی پہلی ہے اور جہاں تھرڈ امپار کا بھی یہ رکھ کر لیا ہے سٹمپنگ چاہیے ضرور کرتے ہوئے نکل کے مارنے کا پریاز تھا تھرڈ امپار کے پاس گیا ہے فیصلہ یہاں پر کیا فیصلہ دیتے ہیں تھرڈ امپار وہ تو وقت ہی بتائے گا فلال یہاں پر چوہدہ دشملہ ایک آور کے بعد بچتر پر چار ہے فلال بانگلہ دیس کی ٹیم ریکوائیڈ رنریٹ اس وقت چوہدہ دشملہ نو ایک کی کرنٹ رنریٹ کی اگر ہم بات کر لیں پانچ دشملہ دو نو کی ہے کرنٹ رنریٹ اب یہاں سے اور بانگلہ دیس مومنز کی ٹیم کو ستہ سی رنوں کی آؤ شکتا ہے پینتیس گندوں میں جیت کے لیے چھبیس گندوں میں ستہائیس کی پارٹنرشپ اکتر کی اگر ہم بات کریں تو سٹائی ریڈ 123.08 کا ہے ایک چھکا اور ایک چوکا لگایا جرور ہے لیکن یہاں امپار سٹمپنج جرور چیک کرتے ہوئے کہیں ہاں پر ایک اور وکٹ ملے گا گارڈنر کو اندروا اور فلال چل رہا ہے دوسری پاری کا اور کافی خراب بلے بازی رہی ہے آج بانگلہ دیس ٹیم کی پینتیس گندوں میں ستہائیسی رنوں کی اپی بھی آؤ شکتا ہے کرنٹ رن ریٹ 5.29 کی ہے پسیتر رن منائے ہیں چار وگٹ گر چکے ہیں جیہاں نوٹ آؤٹ کرا لے دیا ہم بار نے اب بچ گئی ہیں بلے باز نہیں تو یہاں پہلین جان نہ پڑ سکتا تھا دوسری گیند اور کی گارڈنر ایک بار پھر سے تیار گیند لے کر اکتر شٹرائک پر کٹ کیا گیند کو مس فلڈ ہوئی ہے دو رن ملیں گا آسانی سے اور جیہاں بلکول اس بار گلتی یہاں پر وگٹ گیپر سے بھی ہوتی ہوئی تین رن پورے کیا ہیں یہاں پر بڑیا رن ہی بیٹن دو وگٹ لیکن اب ہوگا نہیں کچھ بھی بانگلہ دس کی ٹیم کا بہت ہی مشکل ہے بہت زیادہ مشکل تیسری گیند ور کی خاتون سٹائک پر سترہ گیندوں میں پندرہ پر کھیل رہی ہیں اگلی گیند اور جیاں خاتون کا وگٹ اڑا دیا ہے فلال گارڈنر نے بولڈ کر دیا ہے اور ایک اور وگٹ آدھی ٹیم اب پویلن لوڈ چکیا بانگلہ دس ٹیم کی اٹھتر رن کے سکور پر ساڑھے چودہ اور کے بعد اٹھتر پر پانچ ہے فیال بانگلہ دس کی ٹیم اور کرنٹ رن ریٹ کے گر ہم بات کرے ہیں تو پانچ دشملہ تین آٹ کی ہے اس وقت تھی کرنٹ رن ریٹ پندرہ دشملہ دو سات کی ریکوارڈ رن ریٹ چلتی ہوئی کرنٹ رن ریٹ پانچ دشملہ تین آٹ کی تیتیس گندوں میں چورہ سی رنوں کی آشکتہ بانگلہ دس ٹیم کو ساڑھے چودہ اور کا کھیل ہوا ہے اٹھتر پر پانچ ہے بانگلہ دس ہٹھائیس گندوں میں تیس رن کی ہو چکی ہے پارٹنرشیپ بھائی ساہب خاتون پویلن لوڈ چکی ہے اکتر ابھی بھی شٹرائک پر ہیں اٹھارہ میں پندرہ بنایا خاتون نے گارڈنر کو یہاں وکیڈ جیرور ملی اس بار اس لیگن پر تو بچ گئی تھی لیکن وکیڈ ملا اس بار بولڈ کر دیا اور وہ بھی تیتیس گندے باقی ہے آئی سے دوسری پاری میں تیتیس گھینوں میں چورہ سی رنوں کی آشکتہ ہے ساڑھے چودہ اور کا کھیل ہوا ہے تیتر پر پانچ ہے بانگلہ دس کی ٹیم ایک وارڈن ریٹ پندرہ دشملہ دو سات کی ہے تیتر پر پانچ وکیٹ خاتون آئی ہیں نئی بھلے باز اب چلے جی سنگل ملتا ہوا خاتون کو پہلے گن پر اور خاتا کھلا ہے ایک رن کے ساتھ یہاں پر ایسلے گارڈنر تیسرے اور میں گنبازی کر رہی ہیں اور دو وکیٹ آج لے چکے ہیں بارہ رن دیکھ کر ایکنومی کمال کی ہے چار دشملہ پانچ جیرو کی ایکنومی ہے چودہ دشملہ چار اور کے بعد 89 پہ پانچ ہیسلے بانگلہ دس کی ٹیم اور ایک وارڈن ریٹ پندرہ دشملہ آٹ سات کی چلتی ہوئی آخری کے اندرہی کی جرور اور کی اب پانچ رن اس اور میں آئے ہیں اس اور کے بعد پانچ اور باقی رہیں گے چلیے جی خاتون سٹرائک پر ایسلے گارڈنر کے تیسرے اور کے آخری گیند یہ رہی آپ کے سامنے اور دو ویڈ بازی اور بڑیا گیند لیکن سٹیپ آؤٹ کر کے ڈرائیو گیا فیلٹر سے تھوڑی دور آگیند تو ڈبل مل جائے گا والے باز کو یہاں پر فلال اندرہ اور کے بعد 82 پہ پانچ ہے فلال بانگلہ دیس ویڈنز کی ٹیم پارڈنرشپ کی اگر ہم بات کریں تو چار کی پارڈنرشپ ہے تین گیندے میں ایک وارڈنریٹ سولہ کا اوچگا بڑھ کر اور ساڑھے پانچ کے قریب اس وقت موجودہ رنڈریٹ ہے بانگلہ دیس کی اس پاری میں پانچ اور اب باقی ہے یہاں سے ایسلے گارڈنر نے تین اور میں اندرہ ریون دیکھ کر دو وکٹ اپنے نام کیے اکتر نے پندرہ گرنوں کا سامنا کیا ہے بیس رنڈ منائے خاتون کی بھی اگر ہم ہی بات کر لے تو دو گیندوں کا خاملہ کر کے تین رنڈ منائے خاتون نے پندرہ اور کی سمابتی ہوئی ہے 82 پر پانچ ہے بانگلہ دیس کی ٹیم تیس گیندوں میں اسی رنڈ کیا ہو شکتا بلکل بھی آسان نہیں ہے کسی بھی ٹیم کے لیے درندر لگتے ہیں ایسا رنچز کرنے میں چلیے جی سول پہ اور بشروعات ہوئی ہے پہلی گیند اور سنگل ملے گا ہے پہلی گیند پر اکتر کو مولی نیوکس آئی ہیں گیند وازی لے کر اپنے تیسرے اور میں آج بڑیہ فائدہ اٹھایا مولی نیوکس نے موقع ملا گیند وازی کرنے کا ٹیم میں کھلنے کا ملا ان کو موقع اور دونوں ہاتھوں سے قبول کیا اس موقع کو تیسرا اور ان کے سپیل کا اور چھہرن دیا ہے اب تک ایک وکیٹ اپ بھی اب ان کے نام رہا ہے اس لیے گیند وار کی خاتون سٹرائک پر تین رن پر کھیل رہی ہیں اگلی گیند بڑیہ گید ڈرائیو کرنے کا پریاس لیکن کوئی سمپرک نہیں بھلے اور گیند کے بیچ اور ڈوڑ کے نیا پر بسیت فاروق سیک سواغت آب کا بھی سٹریم پر اور جننے کے لیے بہت بہت دھنیواد اٹھائیس گیندوں میں اوناسی رنوں کی آوشکتہ ہے فیلات سولہ دچمیلوں نو تین کی ریکوارڈ انڈر ایٹ کسی دیگہ اندر ایک گیوبر کی خاتون پھر سٹرائک پر رہے ہیں اور جہا اور دکھور مانے کا پریاس تھا وکیٹ گواب ایٹھی ہے اس بار پھر سے خراب بلے بازی ایک اور وکیٹ گرتا ہوا بانگلہ دیس کی ٹیم کا گرا چھٹوا وکیٹ مولی نیوکس پر ملتی ہوئی دوسری سفلتہ آج کی خراب بلے بازی ایک اور وکیٹ گرتا ہوا اور جہاں دوستو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں سارے بھائی مل کر آنے والے میچز کا لائیو سکور اپ ڈیٹ اسی طرح آپ کے لئے لے کراتا رہوں گا ہندی کومنٹری میں ریکوارڈ رنریٹ سترہ دشملوں پانچ چھے کی اور چھے آؤٹ ہو لیا ہے فیلال ترہیسی رن کے سکور پر پچھلے مقابلے سے بھی کافی زیادہ خراب بلے بازی پاندرہ دشملوں پانچ چھے کی ریکوارڈ رنریٹ اور بولڈ کر دیا فیلال مولینکس نے خاتون کو اور جیہاں دوستو کر لو بھائی سبسکرائب اور کرو یا لائک کرو شٹریم کو بہت دے سے لائک نہیں کر رہے یا کوئی بھی ساڑھے پندرہ اور کا کھیل ہوا ہے ترہیسی پرچھا ہے بانگلہ دشمل کی ٹیم ستائیس گینوں میں انہیسی رنوں کیا ہوشکتا ہے ریکوارڈ رنریٹ اگر ہم بات کر لیں تو اٹھارہ کریب ہے خان آئی ہے بلے بازی کرنے کے لیے اب گھر نمبر آٹھ پر مولینکس سامنے اپنے سے گین لے کر پڑھیا گین جہاں پر ڈوڑ گین رہتی ہوئی ایک اور مطر ایک رن آئے اس آور میں بڑھیا گین بازی چلتی ہوئی لگا تار تین ڈوڑ گین کو ریکیٹ آتا ہوا قابل تاریف یہاں پر گین بازی آج ہوئی ہے اسٹریلیا کی بلکل بھی جرہ سا بھی موقع دیا نہیں ہے بلے بازوں کو اگر ہم شروعات کے دو آور نکال دیں اس سکور کارڈ سے یا پھر اس مقابلے سے دوسری پاری کے تو بھائی صاحب کچھ بھی کیا نہیں ہے آج کی سے پاری میں بانگلہ دیس کی ٹیم نے کافی نیرہیسا جنہ کے پردشن بھیتا ہے بانگلہ دیس کی ٹیم کا اکسرم نے دیکھا ہے وومنس ٹیم کا مینس کی جو ٹیم ہے وہ پھر بھی کبھی کا باہر پھاڑ دیتی ہے پر وومنس ٹیم کا وہی کا وہی حال رہتا ہے آگری گین دوور کی ڈوڑ گین درہ گی اور ڈوڑ گین ساتھ ہوگی اور اس سماپتی سولہ اور گواد ترہیسی پر چھے مولینوک سے تین اور سماپت ہوئے دو کی اکنوں میں سے چھہرم دے کر دو رکیٹ انہوں نے اپنے نام کیا ہے اکترنے سولہ گینوں میں اکیس رن دی اب چار اور ماتر رہ گئے ہیں اس دوسری پاری میں سولہ اور گی سواپتی ہوئی ہے ترہیسی پر چھے بانگلہ دیش کی ٹیم ستر وقت بھی یہاں شروعات ہوتی ہوئی چلیے جی پہلی گین اکتر سٹرائک پر اور جی پہلی گین وکیٹ یہاں پر ملتا ہوا اس بار اکتر کو پوہلین اب جانا ہوگا ساتھ وکیٹ گرتا ہوا بانگلہ دیش کی ٹیم کا وکیٹ یہاں پر گرتا ہوا بولڈ کر دیا اس بار گارڈنر نے ایک اور سبھلتا گارڈنر کو ملتی ہو یہاں پر تین دشملہ ایک اور میں پندرہ رن دے کر تین وکیٹ اپنے نام دونے کر لیا ہے ریکوارڈ انریٹ بیس دشملہ چھے ایک کا ہی سمیں کرنٹ انریٹ پہ اگر نجر ڈالے ہیں تو پاہنے دشملہ ایک تین کا کرنٹ انریٹ ہے ساتھ ستر وکیٹ شروعات وکیٹ کے ساتھ ہوئی ہے تین وکیٹ اب مہتر رہ گئے یہاں پر بانگلہ بیس ٹیم کے پاس اور زیاں ان میں سے جو دس کے دس کھلاڑی تو لگو اکتر اور کاتون ہی لگا کے بھوم رہے اپنے سرنیم کے آگے تو اہچاندو تھوڑا سا مشکل ہوتا پلیئر کو چلیے جی ایک اور اکتر آئی ہیں بلے بازی کرنے کے لیے نمبر نو پر اور گارڈنر ہے تیار پھر سے گین لے کر وکٹ لے لیا انہوں نے پچھلی گین پر اگلی گین دور سنگل ہی ملے گا اس بار سنگل ہی ملے گا سنگل ہی ملے گا سنگل ہی ملے گین پر سنگل ہی ملے گا چلیے جی نوٹ آؤٹ دے دیا قرار اس بار تو جلدی فیصلہ آ گیا ہے تھرڈ امپائر کا بھی خان اب سٹرائک پر رہے ہیں خاتہ اب تک کھول نہیں پائی ہیں اپنا گارڈنر کا یہ چھوٹا اور اس پیل کا اکیس گیندوں میں تھتر کے بھی بھی آئے شکتا بڑیا گین ایک بار پھر سے ڈوٹ کے نیا پر اکیس گیندوں میں تھتر رن ہو گیا ایک اور بڑیا گین دسی بیش بڑیا ڈوٹ گین تین دشمنلو چار اور کے بعد سولہ رن دیکھ کر تین وکٹ لے دیا گارڈنر میں خوال کی گنبازی یہاں پر دو گیندے رہ گئی اب ان کے سپیل کی سولہ دشمنلو چار اور کے بعد چورہ سوے سات بنگا اس کی ٹیم پانچ وکٹ لے دوڑ گیندے رہ گیا ایک بار پھر سے انیس گندوں میں اٹھتر رن ہو گیا ہو شکتا اٹھتر رن ہو گیا ہو شکتا مارک پیچھے گا ریکوارڈن ریڈ چو بیش دشمنلو چھ تین کی کرنٹ رن ریڈ کے اور ہم بات کر لے چار دشمنلو نو نو کی ہے کرنٹ رن ریڈ اس وقت آخری گیندے رہ گیا بار کی خان ہے شٹائک پر آخری گیند پر سنگل میں لے گا سنگل کے ساتھ ہوگی ہوگی سماپتی سترہ آور کے بعد پچاسی پہ سات وکٹ بانگلہ دیس کی ٹیمز تین آور کا کھل باقی دے گیا اور جتنے بھی بھائیوں نے اب تک سبسکرائب بھی نہیں کیا ہے سبسکرائب جرور کر دو بھائی اور ویڈیو کو لائک بھی کر دو یار لائک تو کرو اٹلیسٹ یار لائک کرو گے تو تھوڑا سا میرے کو فائدہ ہوگا یار اس میں لائک کرنے میں کیا جاتا بھائی کمنٹری سننے کو منٹری ہے بڑیا اور کیا چکے سترہ آور کے بعد پچاسی پہ سات ریکوارڈ انڈریٹ پچیس سے بھی اوپر جا چکا ہے اور بانگلہ دیس کے جو ایسر سے اوپر جا چکا ہے یہ ریکوارڈ انڈریٹ کرنٹ انڈریٹ پانچ کا ہے پچاسی پہ سات وکٹ ہے سترہ آور میں بانگلہ دیس کے اور گارڈنر نے چار اور کے سپیل میں سترہ رن دے کر تین وکٹ اپنے نام کی ہے کافی بڑیا رہی ہے ان کی گنپازی چلیے جیٹھار پر کوئی شروعات یہاں پر ہو چکی ہے اور شروعات جو ہے سنگل کے ساتھ ہوئی ہے فیلال یہاں پر چیازی پر سات وکٹ ہے مولینوکس کے سپیل کا آخری اور ہے تعریف کرنی ہوگی کپتان کی بھی جہاں جس طرح سے آج یوہ گنپازی کو موقع دیا ہے اور پورا سپیل کروایا ان سے چوتہ اور ان کے سپیل کا ساتھ اندھی ہے انہوں نے کافی زیادہ کفایت گنپازی ہے دو دشمل دو ایک 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 ایکونوں میں سے اگلی گیند اور جیائے کو ڈوٹ گن دیا پر بڑی آگین بازی کوئی موقع نہیں اگلی گیند بڑی آگین مولینوکس اس بار پیڑ پہ چاہیے لگے گیند اکتر کو البیڑ بل آؤٹ کرا دی ہے امپار نے اور جہاں انگولی کھڑی کر دی ہے بڑی آگین ملتا ہوا پاندرہ گیندوں میں اب چیتر انہوں کیا ہوشکتا ہے ایکو آڈ انڈریڈ تین دشمل لاؤ چار جیرو گی کرنٹ انڈریڈ پہ اب نظر ڈالے ہیں تو چار دشمل لاؤ نو ایک کرنٹ انڈریڈ ہے اس وقت پارٹنرشی کو آٹھ گیندوں میں تین ان کی ہوئی ہے لیکن کوئی مطلب نہیں ہے ان سب چیچوں کا مقابلہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اب دیکھتے ہیں اوشریلیا کی ٹیم آل آؤٹ کر پاتی ہے کہ نہیں بانگلہ دیش کی ٹیم کو وہ ایک بیٹل ضرور رہے گا اوشریلیا کی ٹیم چاہیے جرور کہ کسی طرح سے آل آؤٹ کیا جائے اس ٹیم کو ساڑھے سترہ اور میں آٹھ وگٹ گل چکے ہیں چیسی کے سکور پر مولی نیوکس کو ملتی ہوئی ایک اور سفلتا آج کی تین وگٹ لیا ہے مولی نیوکس نے سات رن دیا ہے کمال کی کفائدی گنبازی تعریف کرنی ہوگی ان کی آج ساڑھے سترہ اور کا کھیل ہو چکا ہے ایک پندرہ کے اندوں میں چہتر رنوں کیا ہوشکتا ہے نیو بلیواز ایک اور پھر سے اکتر آئی ہیں بلیوازی کرنے کے لئے ساڑھے سترہ ہوئے کھیل کے بعد چیسی پہ آٹھ ہے فلال سکور بانگلہ دیش کی ٹیم کا کرنٹ رن ریٹ اس وقت سے چار دشملوں نوے کی اور ایک وائٹ رن ریٹ 32 سے پہنچ چکی ہے چلیے جی پہلی گیند اکتر کو مولی نیوکس کی اور سنگل کے ساتھ اپنا خاتہ کھول لیا ہے تین ویگٹ لے چکے مولی نیوکس دو گیند ابھی بھی شیئر سنگی سپیل کی کیا ایک اور ویگٹ اس ور میں آئے گا دیکھتے ہیں کوشش جرور ہوگی مولی نیوکس کی ویگٹ لینے کی یہاں پر جی نہیں بلکل نہیں بسوار تو اور جیا دو رنائن کے آخری گین پر چار رنائن سوور سے اٹھارہ اور کے بعد نو آسی پر آٹھ فلال ہے بنگلہ دیس کی ٹیم اٹھارہ اور کے سماپتی ہو چکی ہے نو آسی پر آٹھ ویگٹ ہے بارہ گینوں میں تھیتر رنو گیا اوشکتہ ہے ریکوارڈرن ریٹ چھتی دشمیلو پانچ جیرو کی اور کرنٹ رن ریٹ کے پر ہم بھات کریں تو چار دشمیلو نو چار کی کرنٹ رن ریٹ اس وقت دو آور باقی رہ گیا ہے اور آٹھ وکٹو آٹھ وکٹ گر چکے ہیں دو وکٹو کی آپر جرورت ہے اس وقت آسٹریلیا کو آل آؤٹ کرنے کے لیے آنگا دیس کو سادر لینڈ آئی ہیں گھنٹ وازی لے کر اب تیسرا اور آئے گا سادر لینڈ کے سپیل کا وکٹ آج ملا نہیں ہے سادر لینڈ کو کوئی بھی چولے جیس ٹائپ اور اکتر ہے پہلی گھنٹ کا سامنا کریں گی جرور اس لیول میں وکٹ گرا تھا اور چار مائے تھے پہلی گھنٹ سنگل ملتا بھائی سوہر سنگل کے ساتھ ہوئی ہے اور کی شروعات اب گیارہ گھنٹ رہ گئی اس دوسری پاری میں انچالی سے دشنلو دو ساتھ کا ریکوارڈ رن ریٹ اور کرنڈ رن ریٹ پہ اگر ہم نظر ڈالے تو چار دشنلو نو پانچ کا اس وقت خراب بلے بازی رہی ہے آج بانگلہ دیس ٹیم کی کافی زیادہ نیرہ سا جانت پردشن رہتا ہے سب انٹرنیشنل کرکٹ میچ ٹیم میں جب ایسا پردشن کرے اور ایک آدم میچ میں ہو جاتا ہے کبھی کبھار کولپس بٹ ہر دوسرے تیسرے ہر دوسرے میچ میں اس تیرے کا پردشن رہتا ہے بھانگلہ دیس کی ٹیم کا دوسری گیند اور اس بار پھر سے بڑیا گیند ڈوٹ کے اندر رہ گیاں پر سدر لیڈ نے دو دشنلو دو اور میں ساتھ رن بنائے ہیں دوسری گیند ڈوٹ کے اندھی سوور کی تیسری گین ایک بار پھر سے تیار خان یہاں پر بھلے بازی کا کرتے ہوئے ڈوٹ کے اندر رہ گے ایک بار پھر سے اٹھارہ دشنلو تین اور کے بعد ایک آنوہ پہ آٹھ ہے بانگلہ دیس کی ٹیم اور نو گیندوں میں اگتر رن یہاں پر ابھی بھی چاہیے جو کی اب ختم ہو چکا ہے کرنٹ رنڈیٹ کا مجھے ڈالیے چار دشنلو نو ایک کرنٹ رنڈیٹ ہے سٹیم کا چاہیے ڈھارہ اور میں آٹھ ڈوٹ چکے کانوہ کے سکور پر سنگل پھر سے ایک اور ملا جرور اب نو گیند رہ گی اس خیل میں اور دوستو جتنے بھی بھائی چینل ملیں گے باقی سارے ملیں گے اس چینل پر آپ کو اٹھارہ دشنلو چار اور کے بعد بنگلہ دشنلو وقت تین رن آئے ہیں سوور میں دو گیند بھی بھی شیر جرور ہے اگلی گیند دو رن ملیں گے اس بار چور رن میں پی آٹ وقت بنگلہ دشنلو مومنس کی ٹیم رن ریٹ اس وقت اٹھاون دشنلو دو نو کی چلتی ہوئی اور کرن رن ریٹ پی اگر نظر ڈالے ہیں تو پانچ چار دشنلو نو 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 کا کرن رن ریٹ ہے آخری گیند رہے گی ساظر لین کے آور کی اگری اوبر شیش ہے یہاں سے اب اکانو میں تین دشملو چھ سات کے رہی صدر لینڈ کی بڑیا گنبازی رہی اب چھے گندے باقی رہ گئی ہے اور دو وقتوں جدورت ہے فیلال اسٹریلیا کو چلیے جیس کوٹ کے ہاتھ میں گیند ہے پہلا اور تو ان کا کافی مہنگا تھا لیکن جھٹکا انہوں نے دیا تھا پہلا جھٹکا بنگلہ دیس کی ٹیم کو شروعات آج انہوں نے کی تھی کیا ختم کر پائیں گے آج یہی چلیے دو وقتوں جدورت ہے پہلی گیند سنگل ملے گا پہلی گیند پر اکتر کو اور آج بھی کر نہیں رہی ہے بلے با جب کہیں نہ کہیں آہو لاؤر سے بچا ضرور رہی ہیں اپنی ٹیم کو پانچ گندے باقی ہے اب سکوٹ کے سپل کا تیسرا ہو رہے ہیں انیس دشنگلہ ایک اور کے بعد پچھانے پہ آٹھ ہے فیلال بنگلہ دیس کی ٹیم کھان پھر سے تیار گیند کا سامنا کرنے کے لیے یورگر گیند کا ضرور پریاست یہاں کرنا چاہیے صورت گنباز کو چلیے جی اگلی گیند سلور گیند تھی گیند کو ہمیں ضرور اٹھایا وہاں پر لیکن فیلٹر کو نیچے موجود تھا نہیں بال بال بچی ہیں بلے باز بگٹ جرور مل سکتا تھا اس وقت آسٹریلیا کی ٹیم کو تھوڑا دور تھا فیلٹر جہاں جرور کیا لیکن سفلتہ ملی نہیں فیلٹر کو ہوا گی دو رن آئے پچھلی گیند پر چار گیندے اب باقی ہے یہاں پر چاہیے جی اگلی گیند سنگل اس بار بھی ملے گا جرور ساڑھے انہیس اور کا کیل میں اٹھا میں پہ آٹھ بانگلاندیس کی ٹیم ہے اس وقت اگلی گیند تیار ہے بھلے باز اکتر فیس ہے اور جہاں ملے گا اس بار سکوٹ کو اکتر کا آؤٹ ہو کے پہلین لوٹنا پڑے گا سٹمپ آؤٹ کروا دیا اس بار سکوٹ نے یہ ہے بھائی بھائیی بھائی چھوٹ نے صورت اور میں چکوٹ نے بھائی بھائی اس کے ٹیم کو جہتا رہتے گا آؤٹ ہیار پتہ نہیں ہے تمہیں اس ٹیم کا ہے بھائی استئلیا ٹیم میں دیکھو یار ایک بار وایٹ ووش کر دیتی ہے اس ٹیم میں ان کو انڈیا ہو کر دے بھائی استئلیا کی ٹیم جو ہے نا وہ انڈیا وومنز کی ٹیم کو بھی وایٹ ووش کر دے اتنا دمخم ہے اس میں آئی پی ایل میں اس بار وومنز کا جو پریمیر لیگ ہوا تھا اس میں اوستلیا کی خیلیڑی الگی دکھ رہی تھی بھائی الگی دکھ رہی تھی سب چلیے جی آؤٹ ضرور ہوئی ہیں بلیباز وہاں پر نو وگٹ کر چکے ہیں اٹھانمنٹ کے سکور پر اور اب دو گندر باقی ہے اس آور میں کہا ایک اور وگٹ ہے یہاں پر مل پائے گا ریکوارڈ رنڈ ریٹ تو باز ہی نہ کرے تو اچھا ہوگا فلال کے لیے کرنٹ رنڈ ریٹ اس وقت چارشنو نو آٹ کی پانچوی گندوگر کی ٹریس نہ ہی ہے بلیباز ہی کرنے کے لیے سکورٹ کی اچھی گند یہاں پر بڑھائٹ مارنے کا پریاز گندہ ہوا میں گئی ہے اور جی آئے گند ملے گا یہاں پر لیکن اگر فلٹر وہاں ہوتے تو وگٹ مل سکتا تھا اب انہی نیانڈ مارن پر نو وگٹ ہے بانگلہ دیش کے آگری گند شیئے سپاری کی چلیے جی دیکھتے ہیں کیا آگری گند پر وگٹ یہاں مل پائے گا کی نہیں کیا اول آؤٹ ہوں پائے گی بانگلہ دیش کی ٹیم چلیے سکورٹ تیار گند لے کر اور جی آگری گند اور بھائی کا چوکا مل چکا ہے ایک سو تین پہ نو ہے بانگلہ دیش کی ٹیم اور اٹھاؤن رنوں سے اس مقابلے کو جیت لیا اسٹریلیا نے اور یہ سرنکلا بھی اسٹریلیا نے جیت لی ہے سکور کارڈ آپ لوگوں کے سامنے ہے تو سکور کارڈ آپ جرور دیکھ سکتے ہیں اس مقابلے کا مقابلہ بڑیا جیت ملیا ہے یہاں پر اسٹریلیا کو اور سرنکلا بھی جیت لی ہے مندیب سنگھ کر رہے اسٹریلیا دونٹ بیٹ اکورڈنگ ٹو لائن اپ بھائی دیکھو وہ کیسے بھی بلے بازی کر رہے کیسے بھی بیٹنگ کر رہے جب بلے باز جس کی ضرورت ہوتی ہے اس کو پہلے بھیجتے ہیں بنداز کھیلتی ہے وہ ٹیم ایموشن لوگ کے نہیں کھیلتی وہ ٹیم ہے تب ہی جنہیں ورلڈ گپ اٹھا رکے ہیں اسٹریلیا نے نروس نیس کبھی نہیں دکھے گی اسٹریلیا پہ پہ تو ایسا سین ہے بھائی چلیے دوستو بڑیا مقابلہ ہوا اور اسٹریلیا نے جیت لیا اٹھاؤن رن سے ملتے ہیں کسی اور مقابلے میں اور فیلال کے لیے اتنا ہی چینل کو اگر سبسکرائب کیا نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ویڈیو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں سبھی بھائی ایک بار ویڈیو ضرور لائک کریں جانے سے پہلے چلیے دوستو ملتے ہیں کسی اور مقابلے میں فیلال کے لیے اتنا ہی اپنا دھیان رکھیں اور انتجار کریں فیلال ابلے مقابلے کا سبسکرائب کیا ملتے ہیں موسیقی 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 موسیقی